بسم اللہ جی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی عبادی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ریسپیکٹڈ بردرز اور سسٹرز ہمارے ناظرین بھین اور بھائی آپ سب کو ہم خوش آندیت کہتے ہیں ایک اور سٹریم میں میں اور انتیاز بھائی الحمدللہ اللہ کی دیوئی توفیق سے پچھلے ساتھ آٹھ ماہ سے اسی مشن پر گامزن ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اہماری کمیورٹی جو ہے جو قادیانی کمیورٹی ہے ان تک پہنچا جائے ان کے عباد داد جو تھے وہ فسے ہوتے قادیان میں جماعت نے ان کو جھکڑا ہوا تھا جماعت ان کو تھرٹ کر کے ان کو دھنکیاں دے کے اب جوڑے رکھی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کو بڑی مشکلات کے سامنا کرنا پڑا خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے جماعت کو چھوڑا لیکن جماعت کو پکا رکھنے کے لیے مضبوط رکھنے کے لیے اور جماعت کے جو پیروکار ہیں جماعت کے ماننے والے یا جماعت کی پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں جن کا اکثر تعلق جو ہے وہ پاکستان سے پنجاب سے یا انڈین پنجاب سے ہے زلہ گرداس پر قادیان سے یا چنیاوٹ کے پاس پاکستان میں جو علاقہ ربوہ کے نام سے وہاں سے اکثریت کا تعلق ہے اور یہ لوگ ان کے باوجدات جو ہیں وہ بچارے جو ہے وہ پنجابی کسان تھے اکثر ان کی تعداد اب کی بات نہیں کرتا اکثر کی بات کرتا ہوں انہیں تو یہ پتے نہیں تھا کہ مرزے کی کتابوں میں کیا ہے انہیں یہ معلوم نہیں تھا ان کے پاس وقت نہیں تھا نہ ان کے ذرابلٹی تھی کہ وہ مرزا کی اسی کے لگ بگ جو قریب کتابیں ہیں وہ پڑھیں چھوٹی بڑی ملا کے جو روحانی خزائن نام سے جماعت نے یہ کتابیں چھابی ہیں ایک مجموعے کے طور پہ تقریباً باستہ اس جلدیں ہیں روحانی خزائن کی جو ہے اس میں مرزا کی جو ہے وہ تحریریں جو ہے وہ چھاپی یعنی ان کی جو ہے وہ تباہ ہوئی اور اکثر جو قادیانی ہیں اکثر احمدی جو ہیں انہوں نے وہ ایک جلد بھی پوری نہیں پڑی ٹھیک ہے میں نے بھی نہیں پڑی لیکن مرزا کو تو میں جھوٹا اور دجال مانتا ہوں میں مرزا کو سچا مان ہی نہیں سکتا مرزے کا دعوی کافی ہے میرے لیے کہ وہ نبی ہے اس نے دعویٰ کر دی ہے کہ میں نبی ہوں اور میں نے جہاں تک قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی قطعاً کوئی بنجائش نہیں ہے کوئی اور نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعاً اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے اتنی صاف اور واضح حدیثیں موجود ہیں قرآن کی آیت موجود ہے اس زمن میں بلکہ ایک لی دو آیات ہیں دو مرزای جو ہیں قادیانی وہ ایک آیت کو پکڑتے ہیں اس کی تشریح الٹی سیدھی کر کے لوگوں کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دو آیات ہیں ایک آیت تو سیدھی سیدھی ہے جو میں نے پڑھی ابھی شروع میں یہ ایک آیت کیٹاگوریکل ہے بلکل واضح اور سریح اس کی بھی جو ہے وہ مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے مرزائی وہ بدنصیب طبقہ ہے قادیانی اور احمدی وہ بدنصیب لوگ ہیں اس کی بھی الٹی سیدھی تشریح پیش کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے اور وہ آیت کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکن دینکم واتمنت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلامتی کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اگر دین مکمل کر دیا گیا تو ہمیں ایک اور نبی کی کیا ضرورت تھی جس نے آکر روحانی خزائن لکھنی تھی اور باعث جلدیں چھاپنی تھی جس کو کسی کا باپ بھی نہیں پڑ سکتا اتنا ٹائم کسی کے پاس ہی نہیں ہے اور وہی لوگ پڑھیں گے شیطانی خزائن کو یا روحانی عظائم کو یا شیطانی عظائم کو وہی لوگ پڑھیں گے جو اس پہ سپیشلائز کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے ما شاء اللہ انتیاز بھائی انتیاز بھائی نے شیطانی عظائم جس کو مرزائی روحانی خزائن کہتے ہیں وہ پڑی ہے اور ہمارے بہت بڑے بڑے علمانے جہید علمانے وہ مرزا کی جو خرافات ہیں وہ پڑی ہیں اور پھر اس کا رد لکھا ہے اس کے اندر ہائلائٹ کیا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو صحیح جو ہے نا زین رکھتا ہی نہیں تھا اس کا دماغ ہی خرابتا ہی ایک تو جھوٹا بھی تھا دجال بھی تھا قداب بھی تھا ٹھیک ہے اور امورل بھی تھا بد اخلاق بھی تھا بد زبان بھی تھا اوکے اس کے علاوہ جو ہے یہ خبت کا بھی شکار تھا مالک خولیہ کا تو اس نے خود جو ہے وہ اقرار کی ہے کہ مجھے مالک خولیہ ہے ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ کو کیوں بتا رہے ہیں تاکہ آپ تک وہ باتیں پہچائیں جائیں جو آپ تک نہیں پہنچیں اردو میں جو کتابیں ہیں مرزا کی وہ آپ تک نہیں پہنچیں یا امتیاز بھائی جیسے لوگوں کا شکریہ دا کریں ان کے لئے دعا کریں کہ یہ دن رات محنت کر کے یہ اقتصابات نکالتے ہیں تاکہ آپ کو بچائیں جھنم سے ہمارا مقصد ان سٹریمز میں اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا مقصد اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان سٹریمز کے ذریعے کسی شخص کو یا کسی خاندان کو یا کسی یوں فرد کو جہنم سے بچا لیں یقین جانی ہے ہمارا اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے امتیاز بھائی بیلوس ہو کے کام کر رہے ہیں اور میں بھی بیلوس ہو کے کوشش کر رہوں کے کام کیا جائے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہمیں کوئی واہ واہ یا بلے بلے کا شوک نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کا بالکل کوئی شوک نہیں ہے الحمدللہ ہم ان سٹریمز پر آنے سے پہلے بھی اللہ نے ہمیں شورت دیوئی تھی ہمیں لوگ جانتے تھے اور اب بھی الحمدللہ جانتے ہیں تو یہ جو قادیانی مربی ٹویٹر پہ اور ایکس پہ شورٹ ڈال رہے ہیں کہ ان کے ویوز ختم ہو گئے ہیں ان کے ویوز ختم ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں بار بار لڑکارتے ہیں اوہ بے وکوفو جا کے ویوز دیکھو ہمارے چینلز پہ جا کے ویوز دیکھو اور اپنے چینلز پہ جا کے ویوز دیکھو ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے ویوز کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے لیکن جب تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو تو تمہیں شیشہ دکھانا پڑتا ہے کہ اپنے چینلز پہ ان کے چینلز پہ بھی اسی ویڈیو کا ویو ہے جس میں میں ہوں ان کا پورا ڈیڈ چینل ہے اور مجھے بار بار بلا رہے ہیں کہ ہم سے ڈیویٹ کرو ہم سے ڈیویٹ کرو ہم کیوں تمہارے سے ڈیویٹ کرے تمہارے چینلز پہ تمہیں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تمہارے اپنے کادیانی تمہیں فالو نہیں کر رہے تو ہم تمہیں کیوں جا کے اپنی فالویونگ جا کے تمہارے چینلز پہ لیا ہے اپنے فالویورز ایک لاکھ لوگوں نے وہ ڈیویٹ دیکھ لیا ہے جو میرے اور پانچ قادیانی مربیوں کے درمیان ہوا تھا وہ بھی تمہارے چینل پر ایک لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا باقی جا کے دیکھ لو کوئی نہ کوئی جانتا ہے تمہیں نہ کوئی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بکواس بند کرو میں مربیوں سے کہہ رہا ہوں میں احمدی جماعت کے جو بیچارے انوسنٹ لوگ ہیں جو سنسیر ہیں جو نمازے پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں اور بڑے جنہوں بادب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں بیچارے میں ان کو بیچارہ کہتا ہوں میں ان کو بیچارہ کہتا ہوں کہ اگر کسی طرح ان کو بچا لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی مربی جو ہے نا مربی جو شیطان ہے مربی دجال شیطان اپنی بکواس بند کرو ٹویٹر پہ آکے ہمیں یہاں پر ہمارا سامنہ کرو ہم سے بات کرو ہمیں بتاؤ یہاں پر ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں ہماری تم نے مسلمانوں کو کیا مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں ہے سچا نبی نہیں ہے تمہارے ہاں تمہارے نزدیک وہ سچا نبی ہے تو آؤ یہاں پر آکے لوگوں کو ثابت کرو لوگوں کے سامنے کے وہ سچا نبی ہے یہاں پر جو لوگ مرزا کو نہیں مانتے اس کو دجال کافر قداب مانتے ہیں یہ تمہارے لیے موقع ہے یہاں پر آؤ اور لوگوں کو بتاؤ ہمیں تمہاری زرورت نہیں ہے ویوز کے لیے ہمیں تمہاری زرورت بالکل نہیں ہے ویوز کے لیے بالکل نہیں ہے ہمیں تمہاری زرورت ہے تمہارے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ تمہارے لوگ تمہارے قادیانی احمدی لوگ تمہاری حقیقت کو پہچان لیں تو اکثر لوگ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ مرزا کی کتابیں نہیں پڑتے اسی لیے امتیاز بھائی بہت محنت سے وہ چیزیں نکال کے لاتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں آپ کو پتہ چلے گی کیا بلا تھی کیا چیز تھی مرزا جس نے اتنے سارے لوگوں گمراہ کر دیا ایک چیز جو مرزا کی کتابوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ گڑنا اس نے مرزا نے اپنی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے بالکل نام و نشان نہیں ہے یعنی اس نے یہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کچھ کہا منصوب کر کے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا کہیں بھی نہیں ملتا بلکہ کچھ باتیں تو اس نے ایسی کہی ہیں کہ جو بالکل اپیزٹ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے اس کے بالکل برعکس ہے اس کے اپیزٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور پھر جب حدیثیں بھی بیان کی ہیں اس نے اللہ کے نبی کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم مرزا نے حدیثیں بھی جب بیان کی ہیں تو ان کا مطلب موڑا اور توڑا ہے اپنے ازائن کے لیے مرزا نے لفظی تحریف بھی کی ہے حدیثوں میں اور معنوی تحریف بھی حدیثوں میں کی ہے مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر لینے دیں مرزا نے حدیثوں کے الفاظ بھی بدلے ہیں اور ان کے معنی بھی بدلے ہیں جب بھی مرزا نے کوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ازائن کے لیے استعمال کی اس کا یا تو اس نے الفاظ بدل دیئے یا اس کے معنی بدل دیئے اس کا مطلب بدل دیا ہے یہ بھی مرزا نے کیا ہے تو مرزا جو ہے وہ اللہ کے نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قدبا علیہ متعمدن فَلْ يَتَبَوْوَ مَكَعَدَهُ مِنَ النَّارِ کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے جہنم میں اپنی کرسی لے لینے دو اس کی کرسی جہنم میں اس کو لے لینے دو جس نے جان بوجھ کے مجھ پر یعنی وہ شخص جو جان بوجھ کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے وہ جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے اور مرزا دنیا کا ایک بدترین جہنمی تھا کیونکہ جو جو جھوٹ اس نے اللہ کے نبی پر باندھے ان کی نشاندہی آج کی سٹریم میں انشاءاللہ امتیاز بھائی کریں گے ہماری جو پریزنٹ شرح اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرزا نے بلکل ایسی باتیں بھی اللہ کے نبی کی طرف منصوب کی جن کا نامہ نشان نہیں ہے یعنی جھوٹ بولے سیدھے سیدھے جھوٹ بولے پھر جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث بخاری مسلم یا دوسری حدیث کی کتابوں سے لی اس کا مطلب بھی تبدیل کیا اور اس کے الفاظ بھی تبدیل کیا اپنے ازائم کے لیے تو یہ مرزا کی پروفائل ہے مرزا ایک قذاب تھا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سری جھوٹ منصوب کیے سری جھوٹ باندے اور اسی کے بارے میں آج کی سٹریم ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو قادیانی دیکھ رہے ہیں اس ٹریم کو اردو زبان میں اردو طبقہ آپ سے درخواست ہے کہ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے جو ہے آپ سے اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اپنے آپ کو کفر سے بچائیں اپنے آپ کو دجال سے بچائیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں یہ ہاتھ جوڑ کے ہم آپ سے جو ہے التجا کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کبر اس میں کوئی جو ہے وہ ہمیں اس میں کوئی جو ہے وہ قبار نہیں سمجھتا کہ میں اگر آپ میری ریکویسٹ سے اگر میرے ہاتھ جوڑنے سے کچھ لوگ جہنم سے بچ جاتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا رہوں گا یہاں لیکن خدا کا واسطہ ہے ہم آپ سے درفاث کرتے ہیں کہ ان جو اپیلز کو جو ہم کر رہے ہیں یہ جو سٹریمز ہیں ان کو غور سے دیکھئے غور سے سنیے اور کتابوں کو چیک کیجئے اور ہمارے جو کلیمز ہیں ان کو چیک کریں کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا ہم جوڑ بول رہے ہیں یہ مربی دجال ادافت ہے اس کا حصہ ہیں یہ بینیفیشریز ہیں اس کلٹ کے اس سکیم کے اس پیرمیڈ سکیم کے یہ بینیفیشریز ہیں آپ لوگ معصوم ہیں آپ خامسہ چکی میں پس رہے ہیں آپ خامسہ جہنم چلے جائیں گے اس دجال کو نبی مان کر تو بچیں ان سٹریم کا مقصد جائی ہے کہ آپ بچ جائیں اور ہمیں بھی شاید آپ اپنے ساتھ قیامت کے دن بچا رہیں اسی بات پہ میں اپنی قفتگو کا اختتام کرتا ہوں امتیاز بھئی انشاءاللہ آپ جو ہے وہ سکیم کا آغاز کیجئے الحمدللہ رب العالمین جی ادنان بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو بھائی جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب جانتے ہیں آپ اس وقت بھی ٹریولنگ میں ہیں اپنی فیملی سے دور ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کے ایک مختلف خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی بھائی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سب لوگوں کو الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بات سب سے پہلے تو ادنان بھائی نے جو آخری بات کی ہے نا ابھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو چند گھنٹوں کے اندر اندر نا یہ ٹویٹر پر نظر آئے گا کہ جی وہ دیکھو غیر احمدی نے ہاتھ جوڑ دیئے ہاتھ بان دیئے اللہ اکبر مرزا غلام کا دیاری نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میری مخالفین کیسے اوہ خدا کے بندو اللہ کے بندو اور بھائی کب تک یار ان چیزوں کو دیکھو آج خدا کے لیے اپنے اکل کو استعمال کرو اب ہر بندہ جس کے اندر تھوڑا سا بھی دھڑکتا ہوا دل ہے نا پتھر نہیں پڑا ہوا وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ الحمدللہ دنان بھائی نے کتنی محبت سے آپ کے سامنے اس چیز کو رکھا ہے کہ بھائی جہنم ایک حقیقت ہے اور جنت بھی ایک حقیقت ہے اور وہ نہیں جوکس یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی نارو آبدن اور جنت آبدن یہ کوئی مزاق نہیں ہے کوئی جوک نہیں ہے تو بھائی میں دنان بھائی کی بات کو میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں ساتھ میرا بھی کلپ چلا دینا کہ دونوں آج جوڑ رہے تھے ہمیں اس میں کوئی رضی نہیں ہمیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کل کو ہمارے ہاتھ جوڑنے نہ اللہ کے میزان کے اندر انشاءاللہ یہ تلیں گے اور اس وقت تم رو گے لہذا آج اس بات کو سوچ لینا اور دوسری بات دیکھیں ادنان بھائی نے جو ایک بات کی ہے جو لوگ یہ جانتے ہیں جس کا ذکر میں کرنے لگا ہوں کہ اس نے جناب اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کے اس ویڈیو کو پین کیا ہے کہ دیکھو ادنان بھائی نے کہا کہ اگر فرشتے اگر مردہ غلام کا دیانی فرشتہ بھی ہوتا وہ وائٹ کپڑے پین کے بھی آتا آگے سے وہ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو ان کے دلوں پہ کیسی مہر لگی ہوئی ہے اب ہم ان کو کیا دلائل اس ویڈیو کے بعد اس نے کہا اب ہم ان کو کیا دلائل دکھائیں ان پہ اتماع میں حجت ہو چکا ہے میں سارے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے دلائل ہیں جو اس مسلمان کو اس بات پہ قائل کر سکے کہ دو اللہ ہیں بتاؤ ذرا مجھے اور خدا کے بندوں اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی اگر تم فرشتوں کو بھی اتار کے لے جو مردی تم کر لو ہم نے تمہاری بات کو نہیں سننا ہمارا ایمان ہے ہمارے وجود کا حصہ بن چکی یہ چیز کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور بھائی یہ اس پیرائے میں بات کی جا رہی ہے کہ دلائل وہاں دیکھ کے جاتے ہیں جہاں پہ کسی بات کی کوئی تو ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا کہ لا نبی آبادی اور اس کے بعد کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ جا کے دلائل سنے کسی بندے کے اور ہمارے علومان اس بات کو واضح کیا الحمدللہ کہ جب کوئی آدمی کسی مدی نبوت سے یا اس کا کسی ماننے والے سے دلائل کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ صرف ایک مطلب ہے کہ اگر سچے ہو تو پیش کرو کیوں تا کہ لوگوں کے سامنے تمہارے کفر کو واضح کیا جا سکے ورنہ کسی مدی نبوت سے یا اس کے پیرکارڈ سے دلیل طلب کرنا اس لیے کہ چلو بھی دیکھتے ہیں ہو سکتا مان لیں یہ تو ویسے ہی کفر ہے ماننے کی نیت سے اس سے دلائل طلب کرنے والا بندہ تو پہل اسلام سے نکل گیا کیوں ہمیں تو بتا دیا گیا ایک بات یاد رکھئے گا الحمدللہ مسلمان ہمارا اسلام یہ دو باتوں پر کھڑا ہوئے کہ ہمارے ایک اللہ ہے ہمارا اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کے بارے بھی ہمیں کسی دلیل کی ضرورت اس کے خلاف نہیں ہے تم ہمیں کیا دلائل دوگے تو بھئی ہر بات کو نا کانٹیکس میں دیکھا کرو کہ کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے اللہ تعالی بھائی امتیاز بھائی ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا کانٹیکس کیا تھا اسی لئے میں ان کو دجال کہتا ہوں یہ مربی جو ہیں مرزا کی ناجائز اولاد ہیں یہ بالکل مرزا کی ناجائز اولاد ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا کیا کانٹیکس ہے ان کو پتہ ہے جو بات آپ نے کیا اگر ایک کروڑ فرشتے بھی زمین پر آ جائے اور وہ کہیں دو اللہ ہیں ایک نہیں ہے دو ہیں ہم کہیں کہ دفع ہو جاؤ تم فرشتے ہو ہی نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو تم سچ بول ہی نہیں سکتے یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ ایک ہی ہے اسی طرح اگر کوئی آ کے ہمیں کہہ جنہ آسمان سے فرشتے بھی ہوتا رہیں اور وہ کہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد ایک اور نبی بھی ہے ہم اس کو کہیں کہ تم دجال ہو قذاب ہو چاہے وہ کتنا خوبصورت شخص ہو کتنا پڑھا لکھا ہو کتنا ہی وہ یعنی باصل اور پررسوخ ہو ہم اس کو کہیں گے کہ تم ہڑ جاؤ تم جھوٹے ہو یہ کانٹیکس تھا اور ان کو اچھی طرح پتا ہے جاز بھائی کہ یہ مربی جان بوچ کے جھوٹ بولتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا جھوٹ بولتے ہیں ہماری عوام کو پتا ہے ہماری عوام اچھی طرح سمجھتی ہیں ان کی گیمز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قادیانی عوام جو ہے نا وہ لو آئیکیو کی عوام ہیں ان میں اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ 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 اپنے لوگوں کی بیزتی کر رہے ہیں جب لوگوں کے سامنے اس قسم کی چیزے رکھتے ہیں اور صحیح بات ہے یہ اتنے بے شرم ہے کہ پن کیا ہوا ہے یعنی جو بات ہم دول کہہ رہے ہیں ہزار ایک ہزار چار سو سال سے کہہ رہے ہیں اس کو پن کیا ہوا ہے اس کو قرآن یعنی جو بات میں کر رہا ہوں وہ قرآن کی آیت پر مبنی ہے اور حدیث پر مبنی ہے لا نبی آبادی اس کو پن کیا ہوا ہے وہ یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں لا نبی آبادی خدا اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میں وہ اینٹ ہوں وہ اینٹ ایک خوبصورت گھر ہے وہ تمام کا تمام مکمل ہے سوائے اس کے کہ اس میں ایک اینٹ ہی جگہ رہے گی اور میں وہ آخری اینٹ ہوں آخری اینٹ اس کو انہوں نے پن کیا ہوا ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں اور عبدان بھائی لوگوں کو ہم نے پہلے بتایا کہ مرزے نے کہا کہ آخری اینٹ میں ہوں بلکل بلکل یہ آپ اس میں پوری سٹریم کر چکے ہیں بلکل اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ آئیے کہ مرزا کتنا بڑا جھوٹا تھا کہ اپنے آپ کو کبھی کبھی نبی کا خادم کر کے پیش کرتا تھا کہ میں نبی کا خادم ہوں پھر اس نے یہاں تک بھی دعویٰ کیا کہ میری جو روحانی حیثیت ہے وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے کیونکہ مرزا کہہ رہا تھا کہ میری بیست جو ہے وہ بیست ثانیہ ہے محمد کی محمد کی بیست ثانیہ جو ہے روحانی لحاظ سے پہلی بیست سے اقویٰ اشد اور اکمل ہے یہ مرزا کے الفاظ ہیں اور یہ ان کا جو نا مرزائیوں کا قادیانیوں کا کوئی بھی آج ہے وہ ان کو جھٹلا نہیں سکتا تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ کام تسلی بخش ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آنے والی نسلوں تک قائم رہے گا انشاءاللہ جزاکہ اللہ خیر ادنان بھائی اور ادنان بھائی ادنان بھائی آپ نے بھی کہا ہے نا اب یہ بھی اب ٹکے نا چونکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ نا آٹھ مہینے میں نا اس دشت کی سیاہی میں نا ہمیں بھی ان کا ذہن پڑھنا آگیا دیکھو جی ادنان رشید نے فرشتوں سے کہا کے دفعہ ہو جاؤ تو وہ بلکل بلکل اگر کوئی فرشتہ آکے مجھے کہتا ہے دو اللہ میں کہوں گا دفعہ ہو جاؤ اور میرے میں اگر اس کو مار بھی دوں گا اور اس میں اور اس میں چو کہ ادنان بھائی آپ بات کرتے ہیں ہائی علمی لیول پہ میں عام بندے کو سمجھا دوں یہاں پہ دو احتمالات ہیں پہلا احتمال تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کے لیے کسی کو بھیج سکتا ہے اہل ایمان کو ٹیسٹ کرنے اور اس کے ثبوت موجود اللہ نے فرشتے ماضی میں بھیجے ہیں لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا ایک بات اور دوسری بات کیا کہ وہ فرشتے نہیں ہیں وہ کوئی شیطان ہے جو فرشتہ بن کے یہ بات کہہ رہا ہوگا چونکہ اللہ کی توحید تو واضح ہی واضح ہے مرحل جی ان کے دجل تو جلیبی کی طرح سیدھے ہوتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں بلکل بلکل ان کے پاس اور کوئی چاہ رہی نہیں ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے یہ باطل تھے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ دجال کے پیروکار ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ مرزا ایک جھوٹا قداب اور دجال تھا اسی لیے یہ جلیبی کی طرح سیدھے ہیں اسی لیے یہ جلیبی کی طرح سیدھے ہیں بلکل اچھا عدنان بھائی آج نہ اگر چلیں ایسے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم میں دسپلی کرتا ہوں تو ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پہنا کومنٹ بھی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے جی لین جناب آپ کے سامن میں سکین شیک کر دیتا ہوں پہلے اور مجھے بتائیے کہا جی کہ اگر وہ ریڈیبل ہے یا اس کو مزید بڑھا کیا جائے نہیں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ ریڈیبل ہوگی بسم اللہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد لین جناب انشاءاللہ یہ جو تحریر ہے ہم اس سٹریم کے بعد لوگوں کے لئے ایویلیبل بھی کر دیں گے تاکہ وہ تمام حوالاجات کو ویریفائی کر سکیں ہم نے لکھا ہے جی کہ ہم یہاں پہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ مرزا غلام کا دیانی اپنے دعویٰ مسیحیت کو ثابت کرنے کے لیے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا تھا سیکنڈ احادیث کے الفاظ میں جان بوجھ کے تبدیلی کر دیتا تھا احادیث کو ذکر کرتے وقت جان بوجھ کے یہ میں جان بوجھ کے الفاظ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ثابت بھی کروں گا یہ الفاظ یہاں پہ صرف بائی چینس نہیں آئے ہیں ہم دکھائیں گے آپ کو دلائل کے ساتھ باقی آپ کی مرضی ہے اور احادیث کو نقل کرتے وقت بعض الفاظ کو جان پوچھ کے چھپا لیتا اور ان کو درج نہیں کرتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ جو مرزا بات کر حدیث میں وہی بات ہے لینجنا بسم اللہ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلی چیز کا ثبوت کہ جب وہ وہ بات کرتا تھا کہ جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے روحانی خزائن والیم فور پیج تری نائنٹی فور میں آپ ایک بات کرتا چلوں ہم اس سے پہلے اس طرح کی باتیں درجنوں دکھا چکے ہیں آج ہمارا ٹاپک یہ پہلے والی چیز نہیں ہے انشاءاللہ وہ آگے آئے صرف آپ کو دکھا رہا ہوں ایک نمونے کے طور پر صرف پانچ مثالیں تو روحانی خزائن کی چوتھی جلد ہے یعنی والیم فور اس کا پیج تری نائنٹی فور ہے مرزا کہہ رہا ہے جی کہ بڑی توجہ دلانے والی یہ بات ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا جس میں ہم ہیں یعنی مرزا ہے اور چودویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے اب دیکھیں قرار دیا ہے کس نے یعنی مرزا کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی ہیں ایک تو فرمایا کہ ایک مہدی کا اب آپ سننے بات جن لوگوں کو نہیں پتا مرزا غلام قادیانی کے دجل نہ لیر یعنی کہ تیہ در تیہ ہوتے تھے میں آپ جو لائیو بیٹھ کے سارے مربیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کیا آپ کو نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی نے کیٹیگری کے لیر کہا اور کم از کم دس جگہ پہ کہا کہ مہدی کے متعلق کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو ذرہ برابر بھی قابل اعتبار ہو مجھے بتائیں کہ مرزا کا اس کے بعد کیا حق بنتا تھا مہدی کی حدیث کا ذکر کرنے کا پہلی بات اس کے بعد مرزا کہتا تھا کہ کئی سارے مہدی آنے ہیں ان میں سے ایک مہدی میں آنے ہوں اور خدا کے بندے ایک طرف تو کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں مہدی کی پھر تو کہتا ہے کئی سارے آنے ہیں اگلی بات یہ ہے ہمیں ذرا بتاؤ کہ مرزا غلام قادیانی سے پہلے کون سے کوٹ اینڈ کوٹ سچے مہدی آئے تھے چونکہ مرزا اپنے آپ کو سچے مہدی کہتا تھا نا ہمیں بتاؤ نو سے پہلے کون کون سے تھے اچھا اگلی بات مرزا یہ کتنی بڑا دجل کر رہے کہتا ہے جی کہ آپ دیکھیں وہ آپ صلی اللہ سے یہ بات منصوب کر رہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ چودوی صدی کا مجدد ہوگا لاؤ کابے فرمایا جی ادنان بھائی کوئی اینی کامنٹ آن جس سے بلکل بلکل چودوی صدی صدی کا مجدد ہوگا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں چودوی صدی کا چودوی صدی کے الفاظ ہی دکھا دیں پوری حدیث کے مجموعے میں سے ہمیں چودوی صدی کے الفاظ دکھا دیں ٹھیک ہے چودوی کو عربی میں کیا کہیں گے عربہ و عاشرہ ٹھیک ہے عربہ و عاشرہ کرن یہی ہوگی نا الفاظ عربی میں کہ چودوی نسل چودوی صدی یا کچھ اس طرح گر کے ہمیں الفاظ دکھا دیں جس کا مطلب مرزا نے یہ نکالا ہے ہے ہی نہیں ہے نام و نشان ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے اور کہہ رہے ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا ہے اب یہاں پر جو بات نوٹ کرنے والی ہے نا امتیاز بھائی جی جی احادیث صحیحہ احادیث صحیحہ کا کیا مطلب ہے احادیث صحیحہ وہی حدیثیں ہیں جو محدثین نے صحیح قرار دی ہیں کیونکہ مرزا ایک already existing phenomenon کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا ایک already existing چیز ہے ایک چیز کا وجود ہے جس کی طرف مرزا اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے احادیث صحیحہ احادیث صحیحہ وہ حدیثیں ہیں جن کو محدثین محدثین اکرام نے صحیح قرار دیا دکھاؤ بھئی احادیث صحیحہ احادیث صحیحہ میں ہمیں یہ الفاظ دکھاؤ چودری مجد کو چھوڑ دو مسیح مہود کو چھوڑ دو ہمیں چودمی صدی کے جو الفاظ ہے نا مرزا نے جو استعمال کی ہیں چودمی صدی کا مجدد ہوگا یہ دکھا دو دکھا دو یہ چودمی صدی کے الفاظ دکھا دو اگر نہیں ہے تو خدا رہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو جنم سے بچاؤ یہ ایک جملہ ہی کافی ہے مرزا کو جوٹا ثابت کرنے کے اس کو دجال اتنا واضح ہے یعنی اتنا واضح ہے اتنا بلیک اڈ وائٹ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا شخص کوئی بھی فلسفی کوئی بھی انٹیلیکچول کوئی بھی ایکیڈیمک کوئی بھی بندہ آ کے یہاں پر اس کی کوئی ایسی تشریح نہیں کر سکتا جسے مرزا بچ جائے وجہ ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا لیو دوسون مردان بھائی یہاں پہ دیکھیں تین چیزیں ہیں ایک تو بات ہے کہ ملٹیپل ہیں احادیث احادیث ہے احادیث ہیں اور دوسری بات ہے کہ وہ صحیح ہیں آثنٹک ہیں اور اس کے اندر بات کیا ہے کہ چودوی صدی کا مجدد اندازہ کریں کہ اب سب لوگوں کو پتہ ہے جن لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کو پڑھا ہے میرے بھائی میری بات کو دوجہ سے سنو مرزا غلام قادیانی نے اپنا سچا ہونے کی دلیل کے طور پہ یہ بات پیش کی کہ میں چودوی صدی میں آیا ہوں اور چودوی کی حدیث ہیں تھی لہٰذا میں سچا ہوں یعنی کہ مرزا غلام قادیانی حدیث گڑنے کا وہ جو آخری درجہ ہے نا کہ اپنے حق کے لیے حدیث گڑنا اپنے نفع کے لیے گڑنا اس کے اوپر فائز تھا چلے خیر آگے چلتے ہیں ادنان بھائی دوسری مثال دیکھتے ہیں مرزا جناب یہاں پہ لکھتا ہے جی کہ یہ روحانی اور جو پہلا حوالہ تھا والیوم فور پیش تری نائنٹی فور کا دوسرا تھا والیوم ٹونٹی ون پیش تری فٹی نائن کا وہ میں اس لیے دیا تھا کہ تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ براہی نیام دیا پنجم وہ کتاب ہے جو مرزے کے مرنے کے بعد چھپی ہے یعنی کہ یہ مرزے کا آخری عقیدہ ہے اس پہ اس پہ تبدیلی نہیں کی ہے آگے چلیں جی روحانی خزائن والیوم سترہ سیونٹین پیش ٹو ہنڈرڈ اینڈ تھرٹین مرزا لکھتا ہے جی کہ حدیثوں میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ مسیح مہود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے یہ کیسا مسیح ہے اس نے تو ہمارے دین کی بیخ کنی کر دی اب اس سے اس سے ملتی جو بات دوبارہ بھی لکھتا ہے حفیر دوبارہ سوانی خزائن والیوم ایٹ ایلیون پیش ٹری ٹوئنٹی ٹو پہ کہتا ہے کہ مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے یعنی مردہ غلام قادیانی کو کافر کہتے میرا نام دجار رکھتے احادیث صحیحہ میں پہلے سے فرمایا گیا تھا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا اس کے وقت میں شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھلائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا اس کو قتل کر ڈالتے اب ذرا بات کو ذرا سمجھیں گے مردہ غلام قادیانی کی یعنی وہ ساری چیزیں جو مردہ غلام قادیانی کے ساتھ بیٹ رہی تھی ان ساری چیزوں کو مردہ غلام قادیانی نے مازاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر کے بیان کر دیا یہ مثال کے طور پہ یہ دین کو جڑ سے یہ کھیڑ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ تو میری نشانی ہے ایسا تو میں نے کرنی تھا حدیثوں کے بطابق اور اس کے بعد علماء نے اس کے اس کفر کے اوپر جب کفر کا فتوے لگائے تو کہتا ہے یہ تو ہونا تھا حدیثوں کے لگے یعنی اندازہ کریں آپ وہ سب کچھ جو مردہ غلام قادیانی کے کفریہ نظریات اقائد اور دعواجات کے باعث اس پہ بیٹ رہا تھا میری بات نوٹ کریں جو اس پہ بیٹ رہا تھا مردہ غلام قادیانی نے ان کو حدیثیں بنا کے پیش کر دیا اور ایک بات یاد رکھنا اس وقت کے جو ایک عام انسان جیسے نام بھائی نے کہا تھا کہ جو اس کے اردگرد انپڑ لوگ تھے اور اس وقت کا انڈیا آج سے ایک سو پچیس تیس سال پہلے کا جب کتابیں نہیں تھی لوگوں کے پاس کس کے پاس تھی کتابیں وہ مردہ کے پاس کو ویریفائی کر سکتا اس وقت مردہ غلام قادیانی ان کو ہی امپریشن دے رہا تھا ان ساری باتوں کے ترو کہ دیکھو فکر نہ کرو میرے ایک ساتھ جو کچھ بیٹ رہی ہے نا یہ دو عدیثوں کی نشانی ہیں جی ادنان بھائی دیکھیں یہاں پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے امتیاز بھائی جی جی تائٹر مومنٹ کہ پاکستان میں کسی گاؤں میں ایک لطیفہ بنا ہوئے کسی گاؤں میں یہ لوگوں کی جہالت کی نشاندائی ہو رہی ہے کہ لوگ کتنے جائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں کسی گاؤں میں ایک بندہ آیا اور اس نے لوگوں کا کہا گیا اس وار راجعہ کی ووٹ دینا ہے راجعہ کی ٹھیک ہے اس بار ووٹ جو ہے وہ راجعہ کو دینا ہے راجعہ تو لوگوں نے کہا کیا کیوں وجہ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوئے کہ ووٹ راجعہ کو دینا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہاں لکھا ہوئے تو اس نے کہا اِنَّا لِلَّا انا میں آپ کی آواز چلی گی ایزارہ مائک کیا کی جائے گا نہیں آئیے نہیں آئیے جی آپ دوبارہ آئیں آپ دوبارہ آئیں ادنان بھائی دوبارہ میں جوائن کرتے ہیں اور میرے خیال میں جو لوگ پنجابی اور ہند کو سمجھتے ہیں وہ لطیفہ کو already enjoy کر چکے اور سمجھ چکے لیکن شرحہ ادنان بھائی اس کو مزید واضح کر دیں گے آپ سب کے لیے تو انشاءاللہ ادنان بھائی انتظار کرتے ہیں سب تک میں چلے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ دو مردے کی گھڑیوی حدیث پڑھ دو جو مردے نے گھڑی تھی کہتا جی کہ یہ والیم فورٹین پیج تری فورٹی سیون مردہ لکھ رہا جی کہ حدیثوں میں آیا ہے اندالہ کریں حدیثوں یعنی ملٹیپل حدیث ہیں حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح مہود کے ظہور کے وقت ملک میں تاؤن پھوٹے گی مردہ غلام کادیانی یہ نان بھائی السلام علیکم تو میں میں لکھی سنا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا گاؤں کے لوگوں نے پوچھا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہم راجوں کو بوٹ دیں تو وہ بندہ بولا قرآن میں لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهُونَ یہاں سے سلام کر راجوں کو بوٹ دینا ہے تو مردے کا بھی وہ حال تھا مردے کا بھی وہ یہ حال تھا کہ جس جس چیز پر اس کا دل کرتا تھا جو چیز وہ اپنے لیے جو ہے نا فسیلیٹیٹ کرنا چاہتا تھا آسان کرنا چاہتا تھا تو حدیث گھڑ کے اللہ کے نبی کی طرح منصوب کر دیتا تھا اب یہاں پر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ مرزا نے خود اس چیز کی نشاندہی کی ہے جو چیزیں وہ خود کر رہا تھا وہ کفر کر رہا تھا اس کو پتا تھا مرزا کو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں جب نبوت کا دعویٰ کروں گا تو مجھ پر کفر کے فتوے لگیں گے میں جب یہ دعویٰ کروں گا تو مجھ پر یہ فتوے لگیں گے تو اس نے کیا کیا اس نے پہلی جو ہے نا وہ کوشش کی کہ میں لوگوں کو تیار کرلوں کہ دیکھو جب مجھ پر فتوے لگیں گے نا تو میں غلط نہیں ہوں یہ مولوی غلط ہیں یہ غلط ہیں یہ فتوے لگا رہے ہیں مجھ پر دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بولا ہوا ہے کہ جب یہ مجدد آئے گا مسیح موہد آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے اور یہ مولا جو ہیں یہ مولوی جو ہیں اس کے دشمن ہو جائیں گے پہلے تو خدا کے بندوں تم پہلے poslab کے حدیثوں میں کام دکھا ہوئےspring مجدد آئے گا مسیح محود آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے اور مولوی دیں گے فتوے ٹھیک ہے یہ تو ایک تک پہلے تو مولوی کا لفظ ہی ہے وہ انڈین ہے یہ اس کا اس کا عربی میں کوئی اس کا عربی میں کوئی concept نہیں ہے ٹھیک ہے آیا یہ مولانا سے ہے ٹھیک ہے لفظ ہی آیا مولانا سے مولوی مولوی کا مطلب ہے مولا والا مولا والا ٹھیک ہے یعنی اللہ والا یہ فارسی میں اس کا استعمال ہوا تھا بعد میں انڈین سب کانٹیننٹ میں یہ لفظ بن گیا مولوی ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے کہ مولا والا اللہ والا ٹھیک ہے اس کا عربی میں کوئی تعلق نہیں ہے کوئی یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے حدیث میں تو مرزا نے جب اس کو یہ لگا کہ میں یہ بدماشی کرنے لگاؤں یہ غلط کام کرنے لگاؤں یہ میں دعوی کرنے لگاؤں تو مجھ پہ یقینا علماء جو ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے میرا مقابلہ کریں گے مجھ پہ فتوے لگائیں گے اور اس کو پری ایمٹ کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا لوگوں کو پہلے وان کر دی اس نے اپنے پالورز کو کہ یہ کہیں اثر انداز نہ ہو جائیں یعنی ان فتووں کا ان ان ورڈکس کا میرے پالورز پہ اثر نہ ہو جائے تو میں ان کو پہلے ہی منٹلی طور پر تیار کر دوں تو یہ مرزا کی وہی مثال ہے کہ قرآن میں آیا ہے راجو کو گھوٹ دینا ہے اس بارے جی ایسی ہے اور عددان پر اسی سے ملتی چلتی بار کسی نے کہا نا کہ رنجیر سنگھ کانے نے کہا نا علماء کو کہ تم کہتے کہ قرآن کے اندر چیز لکھی ہوئی ہے تو بتاؤ کہ میرا ذکر کہاں پہ ہے تو ایک بار اس اس بار نے کہا کہ قرآن میں نہیں لکھا ہے کانا مندل کافرین کانا بلکل بلکل یہ قرآن میں تیرا ذکر نہیں وہ رنجیر سنگھ کہتا تھا نا کہ تم مسلمان کہتے رہتے ہو کہ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے تو میرا ذکر ہے تمہارے قرآن میں میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں تو وہ ایک وہ میرا سیدھا اس نے کہا کہ میرا بس جواب تو ہے لیکن تو مجھے مار دے گا اس نے کہا نہیں میں تیری جان بکشی کر دیتا ہوں تو بتاؤ قرآن میں میرا کدھر ذکر ہے تو اس نے کہا کانا مندل کافرین کانا مندل کافرین کانا جو ہے وہ کافرائیں چونے یعنی یہ یہی مرزا یقین کریں کہ مرزا یہی چیز تھا مرزا یہی چیز تھا جس طرح اس نے حدیثیں گڑی ہیں اگر کسی بھی قادیانی میں جو دیکھ رہے ہیں یا جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں اس ٹرین کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے خدا رہا آپ سے ہمارے مزاک ہم جب مزاک اڑا رہے تو ہم مزاک جو ہے نا وہ کسی دینی شخصیت کا نہیں اڑا رہے مرزا ایک دجال جھوٹا تھا دیکھیں کس طرح بلیک اینڈ وائٹ حدیثیں اس نے گھڑی ہیں اس نے یہ دعوے کی ہیں کہ جب میں یہ یہ کروں گا تو مجھ پہ کفر کے فتوے لگیں گے اور دین کو بگاڑ دینے والا کہا جائے گا یعنی مرزا کو اس چیز کا پتہ تھا کہ میں دین کو بگاڑ رہا ہوں اور اس کا ہی فتوہ مجھ پہ لگے گا یہ اس کو پتہ تھا یہ اس کو اندازہ تھا یعنی آپ یہاں سے یہ دیکھ لیں نا یہ جو عبارتیں ہیں اس میں کیا لکھا ہوئے اوپر والی عبارت میں جائے روحانی خزائن والی جل سترہ والی ہے اس عبارت کو دوبارہ پڑھتے ہیں ایک منٹ ہاں حدیثوں میں صاف طور پہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح معود کی بھی تکثیر ہوگی چلو جی ٹھیک ہو گیا اور علماء وقت اس کو کافر ٹھیرائیں گے اوکے اور کہیں گے ساتھ ساتھ یہ حدیث یہ حدیثوں میں آ رہے ہیں نا حدیثوں میں آ رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علماء وقت کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے اس نے ہمارے دین کو ہمارے دین کی بے کھنی کر دی اب ہمیں بتا دو کہ کہاں کہاں ہے رسول اللہ نے کہ علماء وقت یہ کہیں گے یہ مرزا کو خود پتا تھا کہ میں دین کی بے کھنی کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ کہا جائے گا تو میں اپنے آپ کو بچاؤں حدیث گھڑ کے اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ منصوب کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو یہ بات ہے اچھا ادنان بھائی جب آپ نے وہ مولوی کا ذکر کیا تو میرے جو کہا گیا کہ مولوی ہرگز ہاں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس کا بریز نشد ہم ہم بلکل چلیں خیار جی آگے آگے چلتے ہیں ادنان بھائی یہ دیکھیں مرزا لکھتا ہے جی والیوم فورٹین پیچ تری فورٹی سیون پہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح مود کے ظہور کے وقت ملک میں تاؤن پھوٹے گی لینجنا آپ اندازہ کریں کہ یار یار دیکھو خدا کا بندہ بات بھی وہ کرتا تھا کہ جس کو جس جس بندے کے اندر تھوڑی سی سینس ہے نا وہ ہنس ہنس کے مدلہ پاگل ہو جائے وہ خدا کے بندوں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بیجنا ہے مسلمانوں کا مسیح مسلمانوں کی دادرسی اسلام کو سربلند کرنے ہیں اور یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ اس تم تاؤن پھوٹ جائے گی کیوں کیونکہ مرزے کے وقت میں یہ تاؤن پھوٹ رہی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر اور مرزا نے یہ لکھا ہے اگر ایک حوالہ مانگے ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہے مرزا نے کہا کہ یہ جو تاؤن ہے نا یہ میرا نشان ہے اور اس نشان کے متعلق پھر اس تحادیث سے گڑتا تھا کہ حدیثوں میں لکھا ہے جی کہ بس یہ موت کے ظہور کے وقت ملک میں پلے گیا تاؤن پھوٹے گی اب بتاؤ ذرا جی ادنان بھائی بلکل بلکل یہ وہی والی بات ہے کہ اس نے دیکھا کہ تاؤن پھیل گی ہے تو میں اس کو اپنی طرف کھانچ دوں اپنی جو ہے نا وہ اب سچا نبی جو ہوتا ہے نا سچا نبی وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا جب ابراہیم کی وفات ہوئی اللہ کے نبی رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب ان کی وفات ہوئی تو اس فقت سرج گرین ہوا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا سرج گرین تو یقینا جو ابراہیم کی وفات کی کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کے اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تختی سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کا ابراہیم کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ایک فطری عمل ہے جو ہوئے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی اس ٹائم نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اگر ان کے دل میں کھوٹ ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھو یہ دیکھو کتنا بڑا نشان اللہ نے ظاہر کر دی ہے میری نبوت کا نشان ہے کہ میرا بیٹا مرے تو سورج گرن ہو گئے تو یہ اللہ کے نبیرے نہیں کیے مرزا جو ہے نا وہ اس کماش کا انسان تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کوئی بھی بات اس طرح کیا اب تاؤن پھیل گئی ہے چلو جی یہ میرا نشان ہے اب مرزا کو جو ہے نا پخانہ اور پشاب اس کا لوس تھا مرزا سو سو دفعہ دن میں ٹوائلٹ جاتا تھا میں پوچھتا ہوں نماز کب پڑھتا تھا میں پوچھتا ہوں نماز کب پڑھتا تھا ٹوائلٹ بھی پڑھتا ہوگا نماز بھائی سو سو دفعہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا ہے اس کا وضوح نہیں ٹکتا اس کا وضوح نہیں ٹھہرتا تو مرزا اس کو بھی کہہ تھا کہ یہ میرا نشان ہے مجھے دو چادریں جو حضرت عیسیر اسلام کی چادریں ہیں نا دو چادریں جب وہ آئیں گے جب ان کا نزول ہوگا فرشتوں کے ساتھ تو دو چادریں ہیں ایک اوپر والی اور ایک نیچے والی ایک جس سے اوپر کا جسم ڈھکا ہوئے اور ایک جس سے نیچے کا جسم ڈھکا ہوئے تو مرزا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ دو چادریں ان سے مراد میری وہ دو نشانیاں ہیں جو مجھ میں پائی جاتی ہیں کیا کہ میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر والی چادر ہے اور نیچے والی چادر یہ ہے کہ میرا آگے اور پیچھے والا جو نظام ہے وہ لوز ہے یعنی میں اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا اور اپنا پخانہ بھی نہیں روک سکتا سو سو دفعہ جو ہے میں جو ہے آہ رفعہ حاجت کے لیے جاتا ہوں یہ ہے مرزا یعنی اس کو ایک اللہ کی طرف سے صلاح ملی دی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ مرزا کو کیونکہ اس نے مسیح مہود ہونا کا دعویٰ کیا تھا نا یہاں تک اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس وہ ہیلنگ پاورز ہیں میرے پاس وہ شفاہ ہے جو کسی کو پہلے نہیں دی گئی یہ مرزا نے لکھا ہے نا کہ میرے پاس وہ طاقت ہے لوگوں کو شفاہ دینے کی جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی تو اللہ نے اس کو قداب اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ بیماریاں دی اور وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بیماریاں میری سچائی کا ثبوت یہ مرزا ہے تو تاؤن کو وہ کیوں نہیں کلیم کرے گا اور بہت ساری چیزیں اس نے کلیم کی تھی جیسے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو یہ وہی ہے تو اس نے گھڑ لی اپنی اپنی سیور میں ایک چیز کو بس کرنے کی کوشش کی اور اپنے اور اس کے جو وہ بچارے انپڑ جائل جو وہاں کے کسان تھے آس پاس کے جو اس کے پیروکار بنے آج ہاں جی ہاں جی حضرت جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی کتابیں کھلیں گی اور اب تو ان کے بچے پڑے لکھیں ہیں اب کادیان میں نہیں پھسے ہوئے یا ربوہ میں نہیں پھسے ہوئے اب وہاں بھی تھریٹس جو ہے نا یہ دیتے تھے کہ تمہارے کبریں جو ہے نا یہاں ہم ربوہ میں نہیں بننے دیں گے جنتی بہشتی اس کو بہشتی مقبرا کہتے ہیں جی جی ہاں کہ اب تمہاری کبر یہاں نہیں اب اب تمہارے جوان جو ینگسٹرز ہیں نا اس طبقے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے بہشتی مقبرے میں وہ دفعہ ہو کے نہ ہو اب وہ کینیڈا میں اسٹریلیا میں یو ایس میں یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سٹریمز دیکھ رہے ہیں اب کتابیں کھلیں گی تو انشاءاللہ سب کو بازہ چلے گا مرزا کیا بلا کیا چیز تھی ایسے ہی اور ادنان بھائی چونکہ آپ نے ذکر کیا نا وہ کادیان کا اور قبروں کا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں آپ یہ دیکھیں ادنان بھائی آپ کو پتا ہے کہ محمدی بیگم کی پروفیسی جو انشاءاللہ دوبارہ کھلنے جاری ہیں ان قریب لوگوں کے سامنے انشاءاللہ ادنان بھائی اس کے اوپر ایک انشاءاللہ اپنے انداز میں بات کرنے جارے ہیں فیوچر میں تو ادنان بھائی آپ اندازہ کریں کہ محمدی بیگم کی والدہ جب فوت ہو گئی اور کادیان اس وقت تک چونکہ مرزائیوں کے آتھ میں آ گیا انہوں نے اس کی والدہ کی اوپر نہ قبر پہ تختی لگا دی کہ اس نے بعد میں مرزے کو قبول کر لیا تھا اچھا تب انہوں نے تفرم کیا ہاں اس کو پر تختی لگا دی جی کہ پتا غالباً انیس سو اکیس میں یا کون تھا سن لگے گی اس کے اندر جناب اس نے جو اے نا وہ خدا کے خوف کرو خدا کا خوف کرو اور اگر محمدی بیگم کی ماں قبول کر جاتی تمہارے خلوفہ جو اس کے بعد آئے تھے اور وہ تو ڈول بجاتے پھرتے گلیوں کے اندر چونکہ قادیان تمہارے ہاتھ میں آ گئے تو انہوں نے جناب جو چاہا اس کے اندر پھر کر دیا قبروں پہ جو چاہا تختیاں لگا دی اگر یہ تختیاں آپ نے ثابت کرنی ہیں تو ادنان بھائی لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ پھر عبدالعقی مرتض کی قبر پہ تختیاں لگا دی جائے کہ اس نے کیوں چھوڑا تھا تو اس تختی کو مان لوگے پھر تو بھائی یہ مرزا غلام قادیانی بھی ہی کرتا سارا ساری زندگی اور آج بھی اس کی امت وہی کر رہی ہے خدای قسم دل روتا ہے دل روتا ہے یار کہ خدا کے بندوں اکل سلیم سے کام لو اکل سلیم سے کام لو یار اس طرح کی جو چیزیں کرنے والے بندے کو ابھی تو ادنان بھائی آگے انشاءاللہ جو لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں کہ مرزا غلام اب اب اسی میں تو کہتا ہوں پہلے حصے سے لوگ بات کو دیکھ لیں کہ کتنا مرزا چالاک تھا یعنی کتنی چالاکی کے ساتھ اس نے عیسیٰ ابن مریم کی استعلاق کو ریپلیس کیا پہلے تو مسیح مہود کے ساتھ کیوں کیونکہ اگر مرزا غلام قادیانی مسلسل عیسیٰ ابن مریم یہاں پہ لکھتا ان حدیث ان باتوں کے اندر تو لوگ کہتے ہیں گانا سیکھن ہمارے پاس تو حدیثیں موجود ہیں باب نزول عیسیٰ ابن مریم کی وہاں پہ تو حدیث ہی نہیں ہے تو مرزا نے اس کو پہلے پلیس کیا مسیح مہود سے ایک بات اچھا دوسری بات دیکھ ہے پھر کہ مرزا غلام قادیانی جب یہ ترجمہ کرتا تھا نا حضران بھائی کہ لکھتا تھا ابن مریم اور لکھو نا مریم کا بیٹا جب تم اردو میں بات لکھ رہے ہو تو ترجمہ کرو لیکن مرزا جانتا تھا کہ اگر مریم کا بیٹا لکھوں گا نا تو بات تو بڑی نکر کے سامنے آئے کہ میں تو مریم کا بیٹا ہی نہیں ہوں تو لہٰذا بھائی ان باتوں کو سمجھو یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالی نے اشاروں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بطور نشان اور علامت چھوڑ دی ہے مرزا کے اپنے کلم سے کہ آگے دو قیامت تک یہ دیکھتے رہے کہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا تھا کتنا بڑا مکار تھا ادنار منشاہ ہم آگے چلتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو جی جی آگے آگے چلیں سیئے اچھا جناب اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مرزا غلام قادیانی کا جو ایک نیکس لیول تھا احادیث میں تحریف کرنے کا تحریف کہتے ہیں کسی چیز کو تبدل دینا پھیڑ دینا اس کے اصل سے یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ تحریف کی جو دونوں صورتیں ہیں ایک ہوتا ہے کہ الفاظ کو بدلنا ایک ہوتا ہے معنی کو بدلنا دونوں کی دونوں ہم آپ کو آج ایک ایک مثال آج دکھا دیں گے اگر کسی کی تسلیح نہ نہ ہو کسی مربی کی تو ہم سے رابطہ کر لے پھر اس کو ہم زیادہ بھی دکھا دیں گے آج لوگوں کو پورا کیس سمجھانے کے لیے ہم نے دو مثالیں اٹھا لی ہیں اچھا ہم دیکھیں جناب ذرا مرزا غلام کا دیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا سنیے گا بعد سب لوگ دھیان سے مرزے کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو نازل ہونے کی احادیث ہیں ان میں منس سما یعنی آسمان سے یہ الفاظ کہتا نہیں ہے ساتھ وہ کہتا تھا کہ کسی صحیح حدیث بھی منس سما کے الفاظ نہیں ہے اور اس نے اور اس کے بعد اس نے چیلنج دیا کہ اگر منس سما کے آسمان والی جو بات ہے یعنی منس سما والی بات اگر حدیثوں سے ثابت ہو جائے تو کہتا اس کو نہ ماننے والا ظالم ہوگا جاہل ہوگا اور گمراہ ہوگا اب یہ باتیں آپ نے نوٹ رکھنی ہیں آج دیکھتے ہیں کہ کیا پھر لوگ اس اپنے ایمان کو گواہ بنا کے آج اس دلائل کو دیکھنے کے بعد کیا مرزا کو اور یہ بات قرار دیتے اگر نہیں دیتے آپ سنے ذرا ہمارا مقدمہ کیا ہے نمبر ایک مرزا غلام قادیانی اس بات سے واقف تھا یہ جرہا بات نوٹ کریں مرزا غلام قادیانی اس بات سے واقف تھا کہ احادیث کے اندر من السما یعنی آسمان سے کے الفاظ موجود ہے ہمارے مقدمے کا دوسرا حصہ مرزا غلام قادیانی جب اس حدیث کو نقل کرتا تھا جہاں پہ من السما کے الفاظ تھے تو پوری حدیث نقل کرتا مگر من السما کے الفاظ اس میں سے چھپا لیتا درجی نہیں کرتا تھا اور آپ نے یہ بات اپنے سامنے رکھنی ہے ہم جب مرزا غلام قادیانی کے وقت کی بات کر رہے ہیں نا تو اس کے پیروکاروں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جا کے دیکھ لیتے کہ حدیث جو مرزے نے رقم کی ہے وہ کیا ہے کہاں پہ اس کے اندر الفاظ ہیں کے نہیں ہیں اور اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ علماء کو تو پتا تھا تو علماء تو اس وقت سے یہ بات بیان کر رہے ہیں یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں تب ہی تو مرزا کیا تھا کہ مجھے لوگ کافر کہتے ہیں یہی تو وہ جو ہاتھی ہو علماء کو تو پتا تھا علماء نے بیان بھی کر دیا لیکن ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام الناس کیسے دیکھتی ایک عام انپڑ بندہ اکدہاتی کسان آپ آج کے احمدیوں کے جو اباؤ اجداد تھے اور بھائی وہ کس طرح تحقیق کرتے نہ ان کے پاس کتابیں تھی نہ ان کے پاس علم تھا لیکن آج آپ کے پاس کیا جواز ہے مرزا کے اوپر چمٹ کے رہنے کا اب سنویں ہماری بات ہو آگے بھی آپ اب میں نے جو بات کی کہ مرزا غلام کا جانی کا دعویٰ یہ تین پوائنٹ سے میں آپ کو تینوں کی ایک ایک دلیل بھی دکھا دوں روحانی مرزا کہتا ہے کہ ہاں بعض احادیث میں عیسیٰ بن مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں پاؤ گے کہ اس کا نزول آسمان سے ہوگا اسی بات کو آگے مرزا غلام کا دیانی نے نائنٹین زیرو سیون میں بھی لکھا ہے میں نے اس لئے بات نوٹ کی آپ پہ والی کہ آپ کو پتہ رہے کہ مرزا اسی عقیدے پہ دنیا سے گیا ہے اسی جھوٹ پہ دنیا سے گیا ہے کہتا ہے کہ کسی حدیث صحیحہ مرفوع متصل میں ثابت نہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے روحانی خزائن والیوم ٹونٹی ٹو پیج فورٹی سیون اب آگے سنیں اب اس مرزا نے کیا میار دیا کہتا ہے یہ والیوم نمبر روحانی خزائن والیوم نمبر سکس پیج ٹو زیرو سکس ایک سیکن یہ والیوم نمبر سیون ہے یہاں پہ غلطی ہے روحانی خزائن والیوم نمبر سیون پیج ٹو زیرو سکس یہ حمامت البشرا ذرا سنیں اب مرزا کہتا ہے بے شک ہم حضرت مسیح کے آسمان سے نازل ہونے کے معاملے میں مناظرہ کرتے ہیں اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اگر ثابت ہو جائے یعنی کیا ثابت ہو جائے آسمان سے نازل ہونا تو پھر نہ ہمارے لیے اور نہ کسی اور کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش رہتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے سے راہ فرار اختیار کرے اب یہ باتیں نوٹ کرتے جائیے گا کیونکہ قبول حق سے فرار یا تو زیادتی کرنے والا ظالم اختیار کرتا ہے یا جو سچ کو پساد نہیں کرتا یا ایسا گمراہ جاہل اختیار کرتا ہے جو حق کی قدر نہیں جانتا اب یہ باتیں آپ نے نوٹ کر لی مرزا نے کہا کہ یہ اگر ثابت کر دی جائے کتاب و سنت سے کہ آسمان سے نازل ہونے کی بات کی گئی ہے تو پھر اس کو قبول ہم کریں گے ٹھیک ہے جناب آج ہم آپ کے سامنے پہلے تو بتائیں گے کہ مرزا کو پتا تھا کہ موجود ہیں ان کو چھپاتا تھا پھر جب آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا تو آج ہم بھی دیکھیں گے کہ کون سا پھر وہ احمدی یا قادیانی کہلانے والا ہے جو آج حق کے آگے اپنی گردر کو جکا دے گا اور مرزا غلام قادیانی کو آج ہوتا قرار دے گا درائل کو دیکھنے کے بعد آج جناب اب آپ کو درائل دکھاتے ہیں یہ جناب دیکھیں آپ اسی روحانی خزائن والیم سیون کے پیج نمبر تین سو بارہ تری ہانڈر اینڈ ٹویل مرزا کہتا ہے جی کہ ابن عباس کی اب یہ سننے حدیث کو دیان سے کہتا ہے ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو فرماتے سنا کہ میرا بھائی عیسیٰ ابن مریم امام حادی حکم عدل ہونے کی حالت میں جبل افیق پہ نازل ہوگا اس کے ہاتھ میں دجال کو قتل کرنے کے لیے برشی ہوگی اور لڑائی اپنے اور لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے گی یہ آپ کے ساتھ یہ دیکھیں عربیق بھی ہے یہ دیکھیں عربیق کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ تاکہ جب میں آپ کو حدیث دکھاؤں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ حدیث وہی دکھائی جا رہی ہے آگے آئیں ذرا اب آپ کو دکھاتے ہیں اصل حدیث اور ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کمپیریزن میری بات توجہ سے سننے آپ سب نے یہ حدیث جناب تاریخ مدینہ دمشق جس کو کہا جاتا ہے ابن اساکر ابن اساکر جو ہے اس کے اندر والیم نمبر فورٹی سیون پیج نمبر فائی زیرو فور فائی فائی ہنڈرڈ اینڈ فور اور فائی ہنڈرڈ اینڈ فائی کے اوپر یہ حدیث موجود ہے اور آپ نے نوٹ کرنی یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا جناب یہ دیکھیں من السما کے جو الفاظ ہیں وہ علا جبل افیق سے پہلے ہیں اس کے بعد اماماً حادیاً حکماً عادلاً ٹھیک ہوگئے ساری بات آ رہی ہے اب اوپر دوبارہ آم آتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یندلو اخی عیسیٰ ابن مریم آگے دیکھیں من السما کے الفاظ دیکھیں یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ دیکھیں من السما کے الفاظ آپ کے سامنے نہیں ہیں یعنی علا جبل افیق سے پہلے من السما کے الفاظ نہیں ہیں اور یہ دیکھیں اصل کے اندر یہاں ہیں اور اگلی بات یہ مرزا غلام قادیانی نے جو بات ہے اسی حدیث سی کتاب سے لی ہے اور یہ بات نوٹ کریں توجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی حدیث سے لی ہے اور یہ حدیث یہاں پہ سند کے ساتھ موجود ہے اور ابھی ہم آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ اس حدیث کو مرزا غلام قادیانی نے صحیح متصل مرفوع حدیث تسلیم کیا ہوئے اور آپ نے بات نوٹ کی یہ دیکھیں دوبارہ نوٹ کریں بات کو کہ من السما کے جو الفاظ تھے وہ مرزا نے ڈراؤپ کر دیے ابھی میں نے آپ کو ایک حصہ دکھایا اپنے دعویٰ کا وہ کیا کہ الفاظ تھے وہ ڈراؤپ کر دیے گئے ابھی اگلی بات آپ کو میں نے دکھانی ہے حوالہ جاج کے ساتھ کہ مرزا کو پتہ بھی تھا کہ یہاں پہ الفاظ ہیں یہ اثر نکتے والی بات ہے چونکہ دیکھیں ہم نے پہلے بات کی ہے کوئی آدمی حدیث کو درج کرے اس کو درج کرنے میں غلطی ہو جائے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے یہاں پہ وہ نکتہ ہی نہیں ہے کیونکہ مرزا غلام قادیانی کا مقدمہ سمجھے کیا ہے کہ منس سما کے الفاظ نہیں ہیں یہ نوٹ کرنے بعد مرزا غلام قادیانی کا مقدمہ ہی کیا تھا کہ منس سما کے الفاظ نہیں ہیں جب حدیث کو درج کیا تو منس سما کے الفاظ کو ڈراؤپ کر دیا اور باقی حدیث کو درج کر دیا عدنان بھائی آگے جانے سے پہلے آپ کا کوئی کومنٹ یہاں تک ہو بھائی یہ بات ہی ختم ہوگی ہے نا گالی موقعی کہتے ہیں نا کہ اب مرزا صاحب پہلے اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہے تھے ٹھیک ہے اور پھر جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ الفاظ موجود ہیں ابنِ اساکر میں موجود ہیں تاریخ دمشق اور مرزا صاحب نے خود یہ حدیث کوٹ کی ہے پھر وہ الفاظ ڈراؤپ کر دیئے تو یہ تو مرزا صاحب نے وہی کام کی ہے جس کی جو اللہ نے قرآن میں مضمت کی ہے بنو اسرائیل کے معاملے میں بنو اسرائیل والے یہی کام کرتے تھے نا بنو اسرائیل والے یہی کام کرتے تھے کہ تاریخ کر دیتے تھے اللہ کی الفاظ کی اللہ کی آیات کی مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب وَاِلُوا لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِينَ ثُمَّ يَقُولُنَا حَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُ بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا اوکے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی کلام کو تبدیل کر دیتے تھے یہاں پہ ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ کی طرف منصوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اس سے وہ چھوٹی کمائی کرتے تھے چھوٹی کمائی کرتے تھے تو مرزا بھی اسی چکر میں تھا کہ مرزا نے بھی چیزیں لکھ کے پہلے تو اللہ کی طرف اور اللہ کی رسول کی طرف منصوب کیوں اور جہاں لکھی ہوئی تھی وہاں کار دی وہاں سے کار دی وہاں سے ہٹا دی اب یہاں سے آپ کے سامنے کلیر مثال ہے کہ مرزا نے ایک لفظ کے بارے میں دعویٰ کیا منص سما کہ اسمان سے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اگر یہ ہوا تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور مرزا غلط باطل ثابت ہو گیا بات ہی ختم ہو گئی تو کیونکہ مرزا کا اپنا مذہب اس کا اپنا دجل ایکسپوز ہو رہا تھا اس نے الفاظ یہ اٹھا دی اپنی کتابات اگر کسی بندے کو دیکھ رہے ہو یا دیکھ کہ ہم نے اصل کتاب کے سکین لگائے ہوئے ہیں کوئی بندہ دیکھنا چاہے یہ آپ کے سامنے اصل کتاب کے جناب سکین ہے کوئی آ کے دیکھنا چاہے گا ہم پیش کر دیں گے اور عددان میں ابھی آگے بڑی آپ اہم بات دکھاتا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے پر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ مرزا کو پتا تھا کہ منص سما کے الفاظ ہیں اس نے ڈراب کر دی اب دیکھیں ذرا ثبوت کے مرزا غلام قادیانی جانتا تھا کہ حدیث میں منص سما کے الفاظ ہیں یہ دیکھیں ذرا اسی کتاب کے اندر اور اسی پیج کے قریب دیکھیں صفحہ ہے والیوم سیون پیج تھی ارنی ٹویل مرزا غلام قادیانی اب ایک بات ثابت کرنا چاہتا تھا یہ میری بات خدارہ سب لو سنے توجہ سے تاکہ آپ پورا مقدمہ سمجھ سکے مرزے نے آپ پتہ ہے کہ مرزے نے ہر چیز کو بنا دیا تھا میٹافوریکل اچھا اب کیونکہ حدیث کے الفاظ تھے کہ وہ اس کو کہ اس صاحب نے مریم جو ہیں وہ اپنے آلہ سے دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ نیزے کے ساتھ قتل کر کے مسلمانوں کو نیزے پہ لگاوا خون بھی دکھائیں گے یہ سب کو پتہ ہے اب مرزا غلام قادیانی نے اس آلہ کو ثابت کرنا تھا روحانی آلہ جو آسمان سے اترے گا میری بات نوڑ کریں روحانی آلہ جو آسمان سے اترے گا اب دیکھیں ذرا مرزا کہتا ہے جی کہ دجال ہی شیطان ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یعنی وہ دجال آخری زمانے میں نکلے گا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے گا اور مسیح اسے آسمانی حربے یعنی آسمانی آلہ یعنی نور کے ذریعے قتل کرے گا آسمانی حربہ یہ نوٹ کرتے جائیں آگے چلیں پھر کہتا ہے کہ اسی کتاب کے والیم سیون کے اگلے پیج پہ تھری ہنرن ایٹھرٹین پہ کہتا ہے کہ دہا یہ کول کہ احادیث گواہی دیتی ہیں کہ عیسیٰ دجال کو اپنے حربہ سے قتل کرے گا اب مرزا اس کا جواب دیتا ہے آپ کو یہ دیکھیں ذرا مرزا کہتا ہے یہ اسی کتاب کا اگلا صفحہ اسی کتاب کا مرز غلام کھا دیا نہیں کیا اسی کتاب کا پیج نمبر تین سو چودہ تھری ہنرن ایٹھرٹین ذرا سنیے گا کہتا ہے کہ اور اپنے ہر اور وہ اپنے ہاتھ میں حربہ کیسے پکڑ سکتا ہے یعنی جو مسیح ہے مرزا کہتا ہے جو مسیح ہے وہ اپنے ہاتھ میں لٹرلی لٹرلی حربہ یا آلہ یا نیزہ کیسے پکڑ سکتا ہے جبکہ جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑائی کو موقوف کر دے گا اور آگے کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نوٹ کریں میری بات خدارہ میری بات سنے اگلی بات کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دجال کو قتل کرنے کا حربہ بھائیو سن رہے ہو نا کہتا ہے دجال کو قتل کرنے کا حربہ آسمان سے نازل کیا جانے والا روحانی حربہ ہوگا آگے دیکھیں ابن عباس کی حدیث مروی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے اور آگے دیکھیں پھر مردہ غلام قادیادی نے ابن عباس کی پھر وہی حدیث نکل کی ہے یہ دیکھیں اوپر عربی یہ عربی کی مردہ غلام کے اپنی عبارت ہے کہ من السما کے الفاظ ڈراب کر گیا حالانکہ نکتہ نوٹ کریں ثابت کیا کرنے جا رہا تھا کہ آسمان سے روحانی آلہ نازل ہوگا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ اور اس پہ کہتا کہ حدیث ابن عباس دلیل ہے اچھا جی اگر اس حدیث کے اندر آسمان سے نازل ہونے کی کوئی بات ہی نہیں تھی تو آسمان سے ہربہ نازل ہونے پہ دلیل کیسے بن گئی لیکن ابھی میں آپ کو آگے اور بھی دکھاتا ہو یا دیکھیں اب یہ آپ نے بات سننی ہے توجہ سے اب آپ خود فیصلہ کریں یہاں پہ مردہ غلام قادیانی اس بات کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مسیح جس آلہ سے دجال کو قتل کرے گا نوٹ کریں وہ روحانی آلہ آسمان سے آئے گا اور اس کے لیے وہ یہی حدیث درج کرتا ہے ابن عباس والی اور آپ چالاکی کا اندازہ کریں کہ اپنے مقصر کے لیے اس حدیث سے آسمان سے آلہ آنے کا تصور تصور ثابت کر لیا لیکن حدیث میں آسمان کے لیے جو الفاظ تھے منس سما وہ درج نہیں کیے کیونکہ اسی کتاب میں وہ کہہ چکا تھا کہ منس سما کے الفاظ نہیں تھے تو جو مردہ غلام کا مقدمہ تھا کہ روحانی آلہ آسمان سے آئے گا وہ ثابت کیسے ہو گیا اب ہی دو باتیں کر کے ادنان بھائی کو موقع دوں گا تاکہ وہ آپ اس بات کو آسان کر دیں اور بھی یہ دیکھے ذرا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اگر کوئی بندہ آ کے دلیل مانگے کہ یہ دلال مرفض موجود ہے کہ مردہ حدیث کو صحیح متصیل مرفوع مانتا تھا اب یہ بات دیکھ دیکھے ذرا میں نے کہ آپ کو مزید ثبوت دکھا دوں کہ مردہ کو پتہ تھا حدیث میں الفاظ موجود ہے روانی خزائن اسی وجہ سے اس کے حق میں نبی معصوم کی پیشن گوئی ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ آسمان سے اترے گا ایک اور دیکھ لیں آپ نے فرمایا ملفوضات نائنٹین ایٹی ایٹ ایڈیشن والیم نمبر فائی پیش ترٹی تری آپ نے فرمایا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی یہ میں نے آپ کو تی اسے کہتے حدیث کے زبان میں شواہد آپ کو شواہد دکھائیں ہیں کہ مردے غلام کادیانی کو علم تھا کہ حدیثوں کے اندر آسمان سے اترنے کے ہی الفاظ ہیں اور ہم نے آپ کو دکھا دیا اپنا مقدمہ بھی سے ثابت کرتا تھا لیکن حدیث کو درج کرتے وقت الفاظ کو حضف کر گیا جی ادنان بھائی بلکل ہنڈر پرسنٹ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرزا کو علم تھا کیونکہ مرزا نے اس حدیث کا ریفرنس دی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کا ریفرنس دی ہے اور اس میں صرف وہ الفاظ مرزا نے اپنی رائٹنگ کاٹ دی کیونکہ مرزا نے اپنے پاؤں خود کاٹے ہوئے تھے مرزا نے کہا تھا کہ اگر یہ الفاظ ہوئے کسی بھی حدیث میں تو ہم اس کو مان جائیں گے لیکن پھر اس نے خود جب اس کو پتا چل کہ یہ الفاظ ہیں تو اس نے خود ان حدیث وں کا ریفرنس دیکھ ہے وہ الفاظ ہی کاٹ دی ہے اور پھر بعد میں خود اس چیز کا حضرت مسیح کا آسمان سے اترنے کا کیا مطلب ہے جب مرزا خود لکھ رہے کہ وہ مسیح آسمان سے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آسمان سے اتریں گے وہ کہہ رہے ہے مرزا کہہ رہے یہ مرزا کی الفاظ ہے کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ آسمان سے اتریں گے تو مریم جو آسمان سے اتریں گے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مرزا دجال تحریب کا ماسٹر تھا اس نے الفاظ کٹے جہاں پر ان الفاظ کی اس پر ضرب لگ رہی تھی جب اس کی عقیدے اپنے جھوٹ کے اوپر جب ضرب لگ رہی تھی تو الفاظ ہی اٹھا دے کوئی بندہ آ کے یہ کہ سکتا ہمیں کہ جناب آپ صحیح مسلم سے دکھائیں کہ جب آسمان سے اچھا بات سوریہ کا دیان سے چونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں ان کی تمام بنیاد دجل پہ ہے تو ادنان بھائی آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام کا دیانی جو تھا وہ حدیثوں کے حوالے دینے میں خیانت کرتا تھا چونکہ آپ اس کا حوالہ جانتے ہیں دانوائی بلکل بلکل تو بلکل بلکل میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کے الفاظ ہیں یہ مرزا کا دعویہ ہے مرزا نے منصوب کیا بلکل تو اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا اپنی مرضی سے حدیثوں میں الفاظ ایڈ کر دیتا تھا ابھی صحیح مسلم کے دعویہ کی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں تو اسمان کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے نا بلکل نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث میں یہی ہے کہ حضرت عیسیل اسلام اتریں گے تو اب یہ مرزا جو دعویہ کر کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اپنے دجل پہ رد رد ہو رہا ہے اپنے دجل پہ ضرب لگ رہی ہے جب صحیح مسلم میں حدیث آگی کہ اسمان چھو تے تو پھر تو کیا بات کر رہا ہے کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے حکم اور عدل نے دعویہ کی ہے پہلی بات دوسری بات کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی احادیث کی کتابوں کے حوالے دینے میں غلطی کرتا تھا یا خیانت کرتا واللہ عالم اور اس بات کا قادیانیوں کو علم ہے مثال لگ گئی تھی وہ بخاری میں نہیں اچھا وہاں پہ تو مردے کا صاحب آپ کو یاد آ گیا کہ جناب یہ تو مسلم میں تو یہاں پہ وہ صاحب کہاں جلا گیا صاحب صاحب تو دیکھیں تب لگتا ہے نا کہ جب انسان چلتے چلتے بات کرتے کرتے بات بات بیان کرتے تیزی میں ٹھیک ہے لیکن جب ایک آدمی مقدمہ بانتا ہے پورا تمہید بانتا ہے تمہید ایکسپلین کرتا ہے کہ بخاری کیا چیز ہے بخاری کیا چیز ہے بخاری کتاب کے بخاری جو صحیح بخاری ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کی کیا فضائل ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ سب سے بہترین کتاب ہے سب سے صحیح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد یہ مرزا بیان کر کے پھر یہ بات کرتا ہے کہ الفاظ ہیں حضا خلیفت اللہ المالی اسی لئے ہم مرزائیوں کی جو مربی ہیں جو مرزائیوں کے مربی ہیں ان کی یہ بات نہیں مانتے کہ جب وہ کہتے ہیں مرزا کو غلطی لگی ہم کہتے ہیں مرزا کو غلطی نہیں لگی غلطی تب لگتی ہے جب انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ کس چیز کی طرف کون سی بات منصوب کر رہے یعنی تیزی میں جب انسان تیزی سے کوئی بات کرتا ہے جلدی جلدی بات اس سے نکل جاتی ہے یہ جو مرزے نے اس بات جاتا کہ بخاری میں ہے یعنی وہ لوگوں کو بخاری کی اپیل کروار آتا اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو پتا تھا کہ حدیث ضعیف ہے بخاری میں نہیں ہے لہذا جب بخاری کا نام لے کے پیش کروں گا تو میری دال گل جائے گی یہ بات اور مربی کا کرتے ہیں وہ کیا گیم کرتے ہیں جی جی حضرت جی کو پتا تھا کہ کوئی بھی صحیح حدیث مادی کے بارے میں نہیں ہے تو اس لئے بخاری کے بارے میں وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں تو ان کو غلطی لگ گی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مرزا اکیلا نہیں تھا اپنی کتابیں لکھنے میں مرزا کے ساتھ کوئی اور بھی دو چار دجال ملے ہوئے تھے کیونکہ ایک آدمی یہ دو باتیں نہیں لکھ سکتا ایک آدمی جو با علم ہے باشعور ہے اور خوش و آواز میں وہ یہ دو باتیں نہیں لکھ سکتا ایک جائل انسان ایک کم شیخ صاحب کو لے کے اس بات پہ کومنٹ کر لیں میں تب تک نماز پڑھ لوں عدیان بھئی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ جی جی مری آرہی ہے آرہی ہے بھائی آرہی ہے آپ شیخ صاحب سے عدیان بھائی بات تیت کریں میں تب تک نماز پڑھ لیتا بھائی ٹھیک آپ نماز پڑھ کے آئیں نماز پڑھ کے آئیں شیخ صاحب تشریف لارہے ہیں آس سلام علیکم شیخ صاحب صحیح موقع پہ آپ تشریف لارے ہیں کیسے ہیں آپ کافی دنوں کے بعد آپ کا درشن ہو رہا ہے جی شیخ صاحب بس مسروفیات ہیں سفر ہیں الحمدللہ بس اللہ سے انتجا ہے کہ اللہ تعالی توفیق دیں تو شیخ صاحب بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے پیش کی ہیں اصل میں عدنان بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ایک آرٹی کا لائے سے کافی سال پہلے لکھا تھا کہ یہ غلام قادیانی الفاظ کا کھلاری یہ لفظوں سے کھیلتا تھا دوسری بات یہ تھی کہ اس دور میں آپ لیٹ ایٹین ہنڈر اور اگر آپ لے لیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں میرے گاؤں قادیان میں کون سی لیوری تھی کون سا ایسی جگہ تھی کون سا ایسا کالج تھا کون سی ایسی یونیورسٹی تھی کہ جہاں سے لوگوں کو وہ کتابیں میسر ہوتی ہیں جہاں سے جا کے اس کی باتوں کو اس کی تحریر کو چیک کر سکتے چیک سی بات اگر کوئی ایسی چیز نہیں اور اگر کسی کو کسی ذریعے سے بھی کوئی کہیں سے بات مل جاتی اس کو کہاں سے وہ سکین کرواتا فوٹو کاپی کرواتا کیا ہوتا اس وقت تو سوائے ہاتھوں سے نکل کرنے کے اور کوئی چیز نہیں اب اس چیز کا ایڈوانڈج جو ہے اس شخص نے لیا کہ جو جی میں آئے کہہ دو کون سا ہے اس وقت کا مولوی جو کرے گا جی اتنی بات تھی اس کے سامنے کہ اچھا جی یہ ہے وہ ہے پھر اس کی عادت جو تھی یہ حوالہ کبھی نہیں دیتا تھا بتاتا دیکھو کہ وہ یتیم بچہ یہ رسول اللہ کی طرح مطلب مخاطب کر کے کون سی تاریخ دیکھیں اور اس نے اس نے ان کے اللہ کے نبی کے بطنی کتنے بچے بلد بلد وہی ارز کر رہا ہوں کہ جب انسان یہ کسی معصوم شخص یا کسی نورمل انسان کی بات نہیں ہے یہ جو انتہائی تننگ ہوتا ہے مکار قسم کا انسان مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے کوئی نہیں اگر کسی کے جذبات دکھتے ہیں تو میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا دکھتے رہیں نہ میں معذرت کروں گا لیکن یہ ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خبیص لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں بلکل دیکھیں نا آپ کھیل کس کے ساتھ رہے ہیں لوگوں کے ایمان کے ساتھ آپ کر کیا رہیں ہیں آپ کے دماغ میں جو کچھ پل رہا ہے چل رہا ہے یہاں پہ میں حکیم نور دین کو اور مولوی عبدال کریم سیال کوٹی اور آسن امرو ہی میں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے یہ لوگ جو کہتے تھے حکیم نور دین جیسے کہ میں نے احادیث کا درس جو ہے سعودیہ سے جا کے لیا ہوا ہے کہا گیا تھا اس کا دماغ جب یہ اس قسم کی باتیں کر رہا اور وہ کہتے میرے پاس جو کتابوں کا مجموعہ ہے میری لیبریری بڑی بہت بڑی ہے اس کو نہیں چیک کرنا چاہیے اب نہ نور دین نے نہ آسین امروہی نے نہ عبدالکریم سیال کوٹی نے نہ مولوی محمد علی لہوری نے انہوں نے مرزا کی ان کتابوں کو پڑھا ہی نہیں یہ دیکھا ہی نہیں جہاں پہ اس نے یہ چکر اور یہ کھیل کھیلا ہوا ہے بلکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں شیخ صاحب کہ اگر آج یہ لوگ زندہ ہوتے جن کے نام آپ لے رہے ہیں عبدالکیم سیال کوٹی یہ جو ان کا پہلا خلیفہ تھا نور دین جی حکیم نور دین حکیم نور دین بلکل حکیم نور دین احسن امرو اور یہ محمد علی لاہور والے یہ لوگ زندہ ہوتے اور اگر یہ چیزیں ان کے سامنے آتی تو یقیناً وہ مرزا کو ریجیکٹ کر دیتے اس کو رد کر دیتے لیکن مجھے میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بھی علم میں یہ چیزیں نہیں تھی ان کے بھی کہتا ہوں مجھے پچھلے دنوں سے جو انہوں نے بدتمیزی اور خواست کا مزارہ کر رہے ہیں نا یہ لوگ وہ مرزا کو صرف رد نہیں کرتے مرزا کے موں پہ اور سر پہ جوتیاں مارتے کہ یہ تو نے کیا کیا ہمارے ایمان کے ساتھ اور ان کی اکلوں پہ پردہ پڑ گیا اب یہ جتنے بدبخت لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پچھلے چند روز سے انہوں نے طفانے بدتمیزی اور دجل کا بازار گرم کیا ہوا ہے انہیں شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے انہیں کچھ نہ پوچھ لیکن یقین کریں بے غیرت لوگ ہیں یہ تنقاہ دار اور اس طرح کے اپنا نام کی نمود نمائش دجل اور جھوٹ ہے انسان سوچے ایک چھوٹی سی بات کہ اس دن باتیں کرتے ہو شخص اپنے اس نبی کو جس پہ باتیں کر رہا ہے جب برادر امتیاز کول رسول کی بات کر رہے تھے تو وہ اس طرف آئی نہیں رہا تھا اس کو اب رسول نہیں مان رہا اب اس کے کول نہیں مان رہا یہ سلسلہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کہنا چاہتا ہے سوچ کے کہے پڑھ کے کہے کہیں کوئی ایسی چیز نہیں اصل میں یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے جو وہ سمجھتے ہیں بلکہ جب میں بھی تھا تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں کمزوریاں یہ ہیں کہ یہ حدیثوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں اور ایسی حدیثیں ہیں جو سریعن غلط ہیں مرزا بھی لکھتا ہے کہ سریعن غلط کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس کو لے کے آپ سے سب سے پہلی بات ہی آئیں گے آپ کس کو مانتے ہیں جس طرح سے ان کے ساتھ بتتمیزی کی گئی میرے نزدیک کہ جی آپ کس کو آئے ہیں آپ کس کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور اب جو مطلب سارا گند جو ہے یہ پھلا رہے ہیں کہ جی فلان نے بردر امتیاز کو یہ کہہ دیا جی وہ انہیں نہیں مانتے جی فلان ہو گیا یہ سب اقواس بات اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کی کتاب کی ہو رہی ہے اس پہ آپ کا عقیدہ چلنا ہے آپ باتیں لے کہ کہاں جا رہے کچھ شہرمہ یائنے ہونی چاہیے جی اندران بھائی آپ بات سلام شاید اسی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے خدا کی قسم اللہ کی قسم میرا عقیدہ ہے کہ شاید ان کی گالیوں کی وجہ سے ان کی بدزبانی کی وجہ سے ان کی وضحلاقی کی وجہ سے شاید ہماری نجات ہو جائے اور ایک بات تو الفاظ ہے نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین وں ہم نے نہیں گھبرانا ہمیں یہ کچھ نہیں گھبرانے والی تو بات ہی کوئی نہیں میں تو ان کی خباست کی بات کر رہا ہوں ان سادہ لوح سادہ لوح احمدیوں کا جو ان کی توجہ اس طرف دل آ رہا ہوں کہ دیکھیں جس چرب زبانی سے جس جھوٹ اور دجل سے یہ آپ لوگوں کے ایمان وہ سارے پاکستان تو نہیں بیٹھے ہوئے پاکستان سے باہر بھی ہو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ تو لوگ کوئے کیا رہا ہے اور اگر آپ نے اب سوری چاہے پتہ نہیں آپ اسے کیا سمجھے لیکن بہ بہ حسیت انسان اور ایک چیز پہ ایمان رکھنے والا بات کر رہوں میرا تعلق کسی مسلک اور کسی بندے کے پیچھے نہیں سوائے اللہ اور اس کی رسول کی ذات کے کوئی میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں اگر آپ نے میار ایک کال کے اوپر رکھنا ہے چاہے وہ کال رسول ہے اور اس کو حصہ ایمان بنانا ہے تو بندہ خدا پہلے کوئی تھوڑا سوچ تو لو آپ نے اپنی امارت جو کھڑی کی ہوئی ہے امپائر وہ رسول اللہ کا کال ہے کہ برف کے تودوں پہ گھسٹ کے بھی جانا پڑھے گھٹنوں کے بھل تو آپ نے میرا سلام گئی تمہاری یہ سٹیٹ امپائر جو تم نے کھڑی کی ہوئی ہے جوڑ کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں شایخ صاحب شایخ صاحب سب السلام علیکم ورحمت اللہ برکات نہیں شایخ صاحب بڑی خوش ہوتی میشہ آپ سے مل کے آپ کو دیکھ کے اور اللہ تعالی خیرت شایخ صاحب دیکھیں ابھی اچھا جب ہم یہ کر رہے ہیں بات میری درخواست فاظل بائی سے اور آمد بائی سے انشاءاللہ آپ لنک شیئر کر دیں چونکہ ہمارا مقدمہ تو سامنے انشاءاللہ جا چونکہ ابھی ہمارے پاس دلائل اور بھی لیکن انشاءاللہ اتنی بات کے ہم لے چلتے ہیں کہ اس پہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی آپ سے یہ جو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ میں نے ایک دفعہ مثال بھی آپ دی ہوئی ہے اس بچھو اور بزرگ والی آپ ان بچھو کو جو بار بار کہ بھئی ان کو سردی لگ جائے گی مر جائیں گے کھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں تو ان کو جو اتنا ٹائم اور ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں یہ بچھو ہیں مربان یہ بچھو تو ہیں لیکن جی اپنے لوگوں کو بھی دنگ رہے ہیں تو میرے پردادہ جو ہے میرے والد صاحب کو ایک رسیت کیا کرتے میرے پردادہ وہ عالم دین تھے اللہ ان کو میرے والد صاحب کو نصیت کرتے تھے کہ بچہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک قسم ہے بچو اور دوسری قسم ہے ماندری ماندری کہتے ہیں جو بچو کا زیر مارنے کے لیے دواء کا بند مس کرتا ہے ریمیڈی ہے ریمیڈی آپ سمجھے ریمیڈی تریاق اس کا انٹی وائنم انٹی وائنم انٹی وائنم یا وہ میرے والد بچہ بچو نہ بڑی ماندری بڑی ساری زندگی ماندری رہنا ہے تم نے تریاق کرنا ہے تم نے شفاہ دینی ہے لوگوں کو خطروں سے بچانا ہے بچوں سے بچانا ہے تو یہ بچوں جتنے ڈنگ مار لیں اپنے لوگوں کو یا ہمیں انشاءاللہ ہمیں جو رسیت ہے ہم اس پہ قائم ہے انشاءاللہ اللہ اللہ برکت دے ادنان بھائی چونکہ آپ نے ذکر کی ہے تو مجھے اس سے ملتی جلتی بڑی مزیدار بات یاد آئی شاہل آپ انجوائے کریں گے کسی بچے نے اپنے آپ سب جانتے ہیں کہ دھیاتوں میں سرکس آیا کرتے جہاں پہ ایک بندہ سائیکل پہ بیٹھ دائرے میں کئی کے دل سہیک چلایا کرتا تھا اب سب کو پتہ ہے اپنا ایک بچہ تھا اس کی ماں کو کہتی کہتی پتر جدوں میں زندگی سائیکل چلائی نا سدھی چلائی دائرے میں چلدا رویے گا زندگی کی سائیکل نا مرزے نے سدھی چلائی ساری زندگی وہ بھی دائرے میں چلتا رہا ایک بات یوں کی اس کو یوں ملا دیا دوسری یوں کی اس کو یوں جوڑ دیا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ان کی زندگی کی سائیکل بھی دائروں میں سفر کر رہی ہے اللہ تعالی ادامہ یقین کریں کہ لوگ ہم سے ناراض ہیں وہ سچے سچے ناراض ہیں وہ کیا کریں ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ دیکھو جب ملا بات کر رہے انٹی احمدی بات کر رہے دیکھو تمہارے نام بگا ان کو یہ بھی شیخ صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام خود مرزائی لکھ ہے اپنی کتابوں میں خود قادیانی لکھ ہے اپنی کتابوں میں اور آج ہم جب وہ لفظ استعمال کریں تو چونکہ ان کے لوگوں کو برین واش کر دے کہ جیسے ہی بندہ لفظ قادیانی استعمال کرے اپنا زہر بند کر لو وہ انٹی جماعت ہے دیکھ بتا کر کر تو ٹھیک ہے جب اپنے لئے جب اپنے لئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو احمد ہی کزانہ پسند کرتے ہیں ہم اس میں کوئی کبھات نہیں ہے یہ جو مرضی کہتے رہے ہیں اور ہم نے ادنان بھائی واضح کر دیا ہے کہ ان کا تعلق اور ہم نے رزی نے یہ بہت تسلیم کر لی ہے کہ ان کا پروفٹ احمد الیدہ ایک پروفٹ ہے ان کا تعلق ہمارے پروفٹ سے نہیں ہے ٹھیک ہے بس وہ کسی اور ہم سے تعلق ہے ان کا بلکل لیکن دیکھیں کرسٹین بھی تو اپنے لئے کرسٹین کا لفظ استعمال کرتے ہیں مسیحی کہتے ہیں ان کے کہنے سے وہ مسیحی ہو جاتے ہیں ان کے کہنے سے وہ مسیحی کے صحیح پولورز ہیں نہیں ہیں تو ان کو دعویٰ کرنے جائے نو پروپلم ان کو احمد یہ دو بھی دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کی حد تک انہیں اختیار ہے مان لی بات لیکن وہ ہی اختیار عدنان رشید کے پاس بھی ہے وہ ہی اختیار امتیاز کے پاس بھی ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں اس کو جب ان کا گدی نشین جو ہے مسرور وہ جب بات کرتا ہے کہ زمانے کا امام صادق مطلب وہ اسے صادق سمجھتا ہے تو صادق کہتا ہے نا ورنہ اس کا نام تو صادق نہیں ہے تو میرے نزدیک وہ امام کازب ہے تو مجھے کیا اس پیار نہیں بلکل ہے وہ معلوم ہے وہ لانتی ہے وہ قازب ہے مفتری ہے دروگ گو ہے اگر انہوں نے وہ الفاظ استعمال کرنے ہیں جو کہ ورڈ کے اوپر ریکنائز ہیں اسلام ٹرمی نالوجی کے لیے اور انہوں نے اپنے اوپر کرنے ہیں تو میں ان کی اصلیت جانتے ہوئے سارا کوئی سمجھتے ہوئے مجھے بھی پورا حق ہے کہ اس مالو کو میں لانتی کہوں ایسے آج شیخ صاحب بڑے تپے ہوئے آئے ہیں مجھے ادنان بات یہ ہے کہ میں پچھلے چند روز سے وہ جھوٹ اور بکواس سن سن کے نا میرا اتنا مطلب اس چیز نے اچھا ادنان ایک کیونکہ ہم شیخ صاحب انشاءاللہ ہماری اللہ سے کمیٹمنٹ ہے ہم اس چینل کے اوپر بیٹ کے کوئی کلک بیٹ نہیں کرتے جو بات ہم کہتے ہیں وہ یہاں پہ دکھاتے ہیں مثلا میں نے کہا تھا کہ جو باتیں یہ شیخ صاحب کہا رہے ایک افتے سے شور برپا ہے یہ جناب اہل سنت سے نکال دیا یہ جناب دکھایا گیا کہ امتیاز کو ردنان کو اہل سنت سے نکال دیا آگے دیکھے امتیاز کے خلاف اہل سنت کے علماء نے فتوے دے دیئے آگے دیکھیں جناب یہ شخص گمرہ دارہ اسلام سے خارج ہے آگے یہ دیکھتے جائیں امتیاز کو گالی وہ وہ وہابی اہل سنت سے خارج ہے آگے دیکھتے جناب تمام علماء کو چیلنج اور شو کر رہے کہ شاید میں نے کوئی علماء کو چیلنج کر دی یہ دیکھیں اس کے بعد آگے یہ دیکھیں امتیاز کے خلاف آل سنت کے علماء کے فتوے یہ میں نے کیوں دکھایا کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلتے کہ چونکہ بعض لوگ خاص تو ہمارے بھائی انڈیا وغیرہ سے ہے نا انڈیا میں ٹویٹر نہیں چلتا تو لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا شور بھرپا ہے ہمارے اس حوالے سے میں سب سے پہلے تو شیخ صاحب کی موجودگی میں جن کے پچاس سال کلٹ کے اندر گزرے ہیں اور پچھلی دو دہائیوں سے کلٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں انشاءاللہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے اور امانداری سے کریں گے دیکھ شیخ یہ ساری گیم کا ایک مقصد ہے آج ان کو پتہ ہے کہ آج کا جو پڑا لکھا سوچنے والا احمدی ہے نا وہ آج کھڑا ورج کے اوپر کہ اس کے سام نے اب دو رستے ہیں ایک رستہ ہے دہریت الہاد ایک رستہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے اسلام میں واپس آجائے اب یہ بندے کیا کر رہے ہیں یہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ امتیاز یہ ادنان یہ شیخ صاحب یہ سب لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ جب جماعت کا حصہ نہیں ہے دیکھو ان کے اوپر کتنے اختلافات اگر باہر نکلو گے تو تم پہ کفر کے فتوے لگے گے اگر یہ امتیاز ادنان کو لوگ ماف نہیں کرے تو تمہیں کون ماف کرے گا یہ وہ ہوا ہے جو کیا جا رہا ہے یہ وہ ساری گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے ہم یہاں پہ اپنے آپ کو دیفینڈ کرنے نہیں اور اس کے بعد ہمارا اخلاقی فرض ہے وہ عالم دین کسی مسئلہ کا ہو اگر وہ ایک ریپیوٹیبل عالم ہے جس طرح کہ ہم نے نام لیے اور ان کے اوپر کوئی بندہ کادیانی کادیانی ان کے اوپر جھوٹی تومت لگاتا ہے ہم اس کا مو بند کریں گے اور انشاءاللہ لائیو بیٹھ کے گنیں گے اور یہ دیکھ لیں میں نے پہلے بھی کہا تھا نا لو آج بھی کہتا ہوں میں ساری دنیا کی مرضی کو چیلنج کرتا ہوں میری بات یاد رکھ نا ہم مسلمانوں سے مناظرے نہیں کرتے ہمارا ایک ہی عدف ہے کادیانی مرضی پوری دنیا کی مرضی کو چیلنج ہے یہاں لائیو نہیں لندن میں لوگوں کے سامنے آؤ مناظرہ کرو کہ قاسب نانوتوی کا عقیدہ ختم نبوت کیا تھا اور مرضی غلام کادیانی کا کیا تھا یعنی تم لوگ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہے کہ دونوں کے عقیدے ایک سے اللہ کی لانت جھوٹ بولنے والے کے اوپر اور ہم انشاءاللہ اگر ہمارا کوئی عالم غلط بات کرے گا ہم کبھی اس کا دفاع نہیں کریں گے لیکن آپ کے آنکھ بنتا ہے یہ ایک قادیانی مربی اٹھ کے کہہ دے کہ جناب وہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے نہیں کہا تھا یہ اور ہم نے بلکل تب بھی کہا تھا آج ہم کہہ رہے ہے یہ جو بندہ آمدی آنسر والا جو رذیر کے نام سے جانا جاتا ہے ہم دونوں کا دکھتے مقدمہ کہ یہ مقدمہ تازیر الناس کا ہے یہ مقدمہ غلام قادیانی کا ہے دیکھتے کس کا مقدمہ ثابت ہوتا ہے اور بھائی اپنی سٹیم بیٹھ کے باز کرنا آسان ہے دوبارہ ہمارے علماء ہمارے علماء ہمارے علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں اور تم فتوے دکھاتے ہو میں کہتا اگر وہ ہمیں جوتے بھی مارے ہمارے زبان تب بھی نہیں کھلے گی تم فتوے دکھاتے ہو میں لائے ان کے اور میں نے جتنے بندے یہ بھی دکھائیں اس ٹیم کے اوپر اللہ کے فضل سے ان میسے جو دنیا میں موجود ہے ہمارا ان سے بڑا راست رابطہ ہے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پر رحمت ناظر فرمائے تم ہمیں ان کے نام دکھاتے ہو میرے پاس میسج موجود ہیں ان ہی میسے لوگوں کے میرے پاس میسج موجود ہے وہ کہتے ہیں مردہ غلام کانا دجال تھا اس کا کیا مکاملات قسم نروطوی کے ساتھ لیکن ہم کیا کہ نہیں ہم نے اس طرف جانا نہیں ہاں اگر کسی قادیانی کو خارش ہو رہی ہے نا تو آج نہیں آئیں وہ اپنی خارش ٹویٹر یہ حصول نے اپنی ذات کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے کوئی بھی اگر آیا ہے نا دشمن چاہے ہاتھ میں تلوار لیے آیا ہے نا تو انہوں نے اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے یہ جو ہیں یہ بقول مرزا طاہر کہ یہ بائیس کروڑ ہیں بیس کروڑ ہیں میرے نزدیک یہ دو ملین سے بھی زیادہ نہیں ہے نمبر ایک لیکن یہ جو بھی کہتے ہیں جب یہ ان کو سارے پانچوں خلیفوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے یہ میرا کھلا چیلنج ہے کہ یہ لوگ جو اللہ ایک اپنے دین کا رکھوالہ جس کو بنا رہا ہے اپنا نمائندہ جس کو بنا رہا ہے اس کا ریزم دین اسلام کے بارے میں اتنا سٹرونگ تو کم اس کم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام جو اس کی کتاب الہم سے لے کے اس کو تو ڈیفرینڈ کر سکے اور اس کو تو ڈیفائن کر سکے اپنے ماننے والوں کی بات تو علیدہ ہے جو دوسرے لوگ ان کے سامنے رکھ سکے کہ اللہ نے کہا کیا ہے اللہ چاہتا کیا ہے انسانوں سے تو یہ کھلا چیلنج ہے اس وقت جو ان کے نزدیک جی خدا نے خلیفہ بنایا اور یہ مرزا جو مسرور ہیں کہ اس شخص کو رینڈم لی کھول کے قرآن دے دیا جائے نہیں پڑ سکتا نہیں پڑ لی قرآن کھول کے دے دیا جائے اور دوسری طرف سے دوسری طرف سے مسلمانوں کا کوئی بچہ کسی مدرسے سے رینڈم لی پکڑ لیا جائے جس نے ابھی پورا کورس مکمل نہ کیا دونوں کو کہا جائے کہ آئیس کی پڑ کے سنا دو جب عالم آپ کا یہ ہے آپ باتوں کو مرور نہ جانتے ہیں آپ دیکھیں جس آپ جس کو نبی کہہ رہے ہو اس کا تو فلسفہ یہ تھا کہ حدیث کو اپنے خود دنوں نے لکھا ہوا کہ اچھا اس کی تعویل بھی ہو سکتی ہے اس کا کا ذمہ دار شخص جو یہ آثورٹی لے کے آئے کہ مجھے مسرور نے بھیجا ہے یہ جتنے بولتے ہیں جو آپ کے سامنے پھرتے ہیں یہ جتنے بھی ان کی ایک بات کر دو وہ صاف انکار کر دے گا میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ انشاءاللہ اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا احمد شاہ احمد رضا ہوں قاسم نانوت بھی ہوں سنا اللہ امرت سری ہوں کسی بھی یہ جتنے بھی سب کانٹیننٹ کے اندر آل سنت کے مقاطب فکر ہیں کوئی بھی ہو اللہ کی قسم سب کا قیدہ یہی ہے کہ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے کامل ہو کے مکمل ہو کے ختم ہو گیا اور ان تمام مقاطب فکر کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسی ابن مریم اللہ کے سچے نبی اور رسول قیامت سے پہلے وہ زمین پہ نازل ہوں گے اور ان کے بارے میں جو احادیث میں کہا گیا ان باتوں کو پورا کریں گے اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہہ دیا اور اس دن بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اللہ کوئی عالم اپنے چینل پہ لے آو اللہ اس کو وہ اللہ کے آگے جواب دے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے ہم سے جب غلطی ہوگی نا تو میں کہتا ہوں جب ہم ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ ہماری انا کا ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالی دائی الاللہ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آج اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے غلطی پھر اڑ جائے گا یا اللہ کو رازی کرنے کے لئے اپنے اخلاص پہ کھڑا ہو کے اپنی غلطی کو مانے گا میں نے اس تقیبی پچاس منٹ تک بیعث کی تھی مردے کی ایج کے حوالے سے مجھے سٹیم ختم ہوتے میسج آیا کہ آپ نے میسج غلطی کی ہے میں نے اس وقت کو چیک کیا دس منٹ کے اندر میں نے ویڈیو پبلش کر دی میں نے کہا جی میں نے یہ بات کی ہے کلکولیٹ کرتے وقت مردہ تب بھی جھوٹا دا لیکن وہ ایک نکھتے کی بات کر رہا ہوں میں میں نے یہ غلطی کی ہے میں اپنی ساری باتیں واپس لے کہ ان کنڈیشنی اپولوجائز کرتا ہوں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے دائیل اللہ کے لیے اب وہ میرے پاس دو رستے تھے ہمیں نے تعویلیں کرنی آتی ہمیں آپ سے تعویلیں کر سکتے تھے ہم کہتے نہیں میرا مطلب یوں تھا میرا مطلب ایسے تھا میں نے ایسے کر کہا تھا پھر غلطی مان لی ہے اسی طرح اس پلیٹ فارم سے بیٹھ کے جب بھی ہم انسان ہیں ایک بات یاد رکھئے گا دو بات میں فرق کر لے ایک ہوتا ہے کاؤز ختم نبوت کا کاؤز پرفیکٹ ہے لیکن ادنان اور امتیاز ایمپرفیکٹ ہیں ایک پرفیکٹ کاؤز کو دو ایمپرفیکٹ تیر ایمپرفیکٹ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہمارے میں غلطیاں ہوں گی ہم اس کو مانیں گے اصلاح کریں گے لیکن اللہ کی قسم یہ کاؤز مبارک ہے اور پرفیکٹ ہے ایسے ہے انتیاز صرف ایک بات کہہ دوں میں کہتا ہوں کہ ان میں سے جتنے بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں بشمول ان کا ایمٹی اے جو بھی پروگرام اس پہ ہوتے ہیں کھولا چیلنج ہے کہ ادنان کو یا امتیاز کو یہ اپنے ایمٹی اے پہ یہ دوسرے تیسرے یہ للو پنجو جو چل رہے ہیں نا یہ راضی ماضی کسی کی بات نہیں ہے آپ حمد کریں جرت کریں ان دونوں کو یہ تو آپ کے ایسے چھٹکی کے میں اندر ختم کرنے والے لوگ ہونے چاہیے آپ کے نزدی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا نبی آگیا اور اس وقت اللہ کا بنایا خلیفہ آپ کے پاس آپ کے تعالیم ایسے ہونے چاہیے کہ ان دو کو بلائیں ان سے کوئی ایک سبجیکٹ رکھ لیں ان کو کہیں جی آئیے اس چیز کو ثابت کر دیجئے چاہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہو چاہے ان کے کوئی بھی ہو سارا آپ کی مرضی کا ٹاپک ان کو ایم ٹی اے کے اوپر لیں تو صحیح ہے جورت اس میں کہ آپ لوگ مخنص بنے ہوئے ہیں خسروں کی طرح آپ اندر بلوں میں گھسرے ہیں لے ان کو شیخ صاحب نے کہا دیا نا تو ہم قائم ہیں بات قائم ہے شیخ صاحب نے بول دیا تو اب ہم کریں گے آپ انہیں بڑے بڑے چیلنج کرتے ہو جی آپ کیا نبی ساری دنیا کو فلانا مر جائے گا فلانا مر جائے فلانا مر جائے آپ ان دو میں سے کسی ایک کو چنلیں دونوں کو بلالیں جس کو جی چاہیے بلائیں ان درہ امٹی اے کے اوپر آپ چاہتے ہیں ان کی اوقات دکھاریں دنیا کو کہ لیں جی یہ ہے اور یہ دیکھ درہ دعویہ مسیحت اور دعویہ مادیت کی ہم کہتے ہیں کہ مقدمہ رکھو مرزا غلام قادیانی لیکن دعویہ کو سائیڈ پہ کر دو ہم کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو مسلمان ثابت کر دو شریف آدمی ثابت کر دیں یار مسلمان تو دور کی بات ہے شخص میری میری لغت کے اندر میری لغت کے اندر یہ دو اسفاد مترابیف ہیں بھئی صحیح بات ہے اس کو شریف انسان ہی ثابت کر دیں تو بہت بڑا ان کے لئے اچیومنٹ ہوگی لیکن نہیں کھلا چیلنج ہے ادنان اور امتیاز کے لیے میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ان کو پکڑ کے لاؤں گا اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں آتے میں لے کے آؤں گا آپ آئیں اور آپ کے ایم ٹی اے کے اوپر چلیں میں دوسری بات کر دیتا ہوں جتنا ٹائم یہ لیں گے آپ کا جتنا خرچ آئے گا آئیے آپ کی بڑی مربانی شیخ صاحب اور آپ نے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو ہمت کرو اور دنیا کو اپنے لوگوں کو ثابت کر دو کہ یہ دیکھیں جی یہ مسلمانوں کے مولوی جو بڑا پھوڑتے تھے اپنے پھیلتے تھے نعرے لگاتے تھے آئیے آج ہم دکھا دیتے ہم نے کیسے ان کو چھٹکیوں میں اڑا دیا کر لو شیخ صاحب ٹوپک ٹوپک بھی ان کی مرضی کا جی یاشی کرو اس کے بعد تم تمہارے باز نہیں ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کہتے ہیں ہوم گراؤنڈ پہ کمزور ٹیم بھی بڑا اچھا کھیلتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو آپ ہی کا دیا ہے اور آپ کے اس پروگرام کا خرچ دینے کو میں تیار ہوں نہیں آئیں گے دیکھ لیتے ہیں اور عدنان بھائی عدنان بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں جی کہ ایک ہفتے سے ایک ہفتے سے کیا ثابت کر رہے ہیں عدنان اور امتیاز کافر ہوگے خدا کے بندوں اگر ساری دنیا بھی کافر تم قرار دے دو تو مردہ سچا مراسی پتر نے پوچھے مراسی پھر بھی نہیں نمبر دار بڑھنا اس میں کہا پتر اگر سارے بھی مار گئے نا تو چوہدری نہیں بڑھنا یقین کریں کہ انہوں نے نیچ پن کی گھٹیا پن کی انتہا کر دی کہ کوئی شخص آپ کے سامنے نہیں اور آپ جس طرح سے یہ کر رہے ہو مطلب آپ میں حمد ہے آپ آجاؤ یہاں پہ آجاؤ میرے سامنے آجاؤ بتا دو میں نے غلط بات کیا کرو میرے ساتھ جو کچھ بات آپ نے کرنی ہے شیخ صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے نوید بھائی سلام علیکم میری آواز آرہی بہت کلیر جناب سب کو بہت بہت سلام عدنان بھائی کو امتیاز بھائی اور ہمارے دی گریٹ شیخ صاحب ان کے ساتھ تو ہم نے بے شمار پرگرام کی ہیں اور میں یقین کریں کہ جب انہوں نے احمدیت کے اوپر پر پرگرام کرنے شروع کیے ہوتے اس وقت مجھے بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں پتا تھا کہ احمدیت کیا ہے یہ میں نے لفظ اس لیے بولے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سن دو ہزار یا دو ہزار انیس میں اگر شیخ صاحب نے یہ شروع کیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ احمدیت کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیٹ اٹھارہ سو اور انیشلی انیس سو میں جو اس وقت کے مسلمان بھولے بھالے ایک چھوٹے سے قادیان کے گاؤں میں رہتے ہوئے دہات تھا اور کوئی انڈسٹریالائزیشن تو ہوئی بھی نہیں تھی سارے دہاتی کسان ٹائپ کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے یا دکاندار ٹائپ کے لوگ رہتے تھے تو وہ بچارے جو ہیں ان کو یہ منس سما اور یہ ساری باتیں یہ بچارے ان کو کہاں سے سمجھ جائیں گی آپ ان کی ایک کیفیت کے اوپر سوچیں کہ آج اگر سن دو ازار انیس میں مجھے نہیں پتا کہ احمدیت کیا ہے تو اس زمانے کے اندر وہ منس سما کی آیتیں اور وہ جناب مہدی اور عیسی ایک ہی ہیں یا دو ہیں یہ ساری چیزیں ان بھولے بھالے لوگوں کو کیسے پتہ لگتی ہوں گی اور ان کو سمجھانے والے جو ہیں ان کے پاس وسائل ان کے پاس سپرنٹنگ پریس جو اس وقت کا سپر کمپیوٹر سمجھ لیں آپ اس زمانے کا سپر کمپیوٹر کہ لیں آپ وہ ان کے پاس کمپیوٹر ہے جس کمپیوٹر کے اوپر وہ چھاپ چھاپ کے ایک چیز دے رہے ہیں اور اس زمانے میں جو چھپاوا لٹریچر ہوتا تھا وہ چاہے اس میں سو فیصد بھی جھوٹ لکھا ہو یہ میں مذہب کی بات نہیں کرا کوئی اور بات بھی تو وہ اس کو لوگ اتنے بھولے بھالے ہوتے تھے کہتے تھے یہ تو چھپیوی چیز ہے یہ authenticated ہے تو یہ اس زمانے کے لوگوں کی بات تھی پھر مسلمان اور ہندووں کا کلیش پاکستان کا بننا ایک کفرہ تفریقہ محول پھر پاکستان آ جانا اس وقت مسلمانوں کا جو ایک سوچ تھی وہ اس طرف نہیں گئی تھی کہ انہوں نے 23 کتابوں میں کیا لکھا ہے کسی علماء نے وہ 23 کی 23 جلدیں ان کی نہیں پڑی ہوئی تھیں اور اگر کوئی تھوڑا بہت سٹڈی کیا ہو بھی اور یہ ساری چیزیں انکریز ہوئی یہ جو ابھی شیخ ساب بات کر رہے تھے کہ ایم ٹی اے کے اوپر آ جائیں اور یہ آ جائیں یہ تو چلیں چیلنج کی بات ہو گئی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا true اسلام ہے true اسلام کہ جب کوئی کلیم کر دیتا ہے کہ کوئی دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں ہم کو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ویسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری یونیورسٹی یا ہماری جامعہ احمدیہ جو ہے وہ آپ کے لیے اوپن ہے لڑائی جگڑا یوکے کے اندر کینیڈا کے اندر امریکہ کے اندر کوئی چھوڑی چاکو تو لے کے نہیں آ جائے گا اور ویسے ہی آپ کی سیکیورٹی ہے آپ کا وہاں پہ سب کچھ ہے تو آپ اوپن کر دیں نویس صاحب ایک سیکنڈ دیجئے گا میں آپ سے کرتا ہوں کیسے کر لیں کوئی زیادہ پبلک کو مطلب انوائٹ کر کے وہاں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے برطانیہ میں کینیڈا کے اندر مطلب ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پر بقاعدہ طور پہ انڈر دی سپرویجن اینڈ پروٹیکشن آف دا لوکل گورنمنٹ مطلب نہیں پروگرام کر لیتے ہیں جس طرح ایسے اب ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ اپنے بٹھالے پینل دوسری طرف مسلمانوں کا پینل بیٹھ جاتا ہے اپنے دو مین بندے رکھ دیں سامنے ایک ان کا ہیڈ کر رہا ہے ایک مسلمانوں کی طرف سے ہیڈ کر رہ آج ہیں جس نے آنا ہے بات ہو کوئی بندہ سامنے آپ کے نہیں ہے جو مارنے والا کوئی سی چھوری چاکو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی ایسی چیز کا یہ حمد تو کریں کسی مسلمان اس پلیٹ فارم پہ آنے کے جہاں پہ صرف اور صرف بات ہے چھوڑ دیتے ہیں مرزا غلام قادیانی کے دعواجات کو ہر چیز کو چھوڑ جاتے ہے میں کہتا ہوں کہ صرف قرآن کی انڈرسٹینڈنگ انٹرپٹیشن پہ بات کر لیں کہ جس سے یہ تو پتا چلے کہ قرآن کو سمجھا کون نے صحیح یہ یہ مطلب آئیں تو صحیح حمد تو کریں اور ان کو کو کوئی خرچ نہیں دینا ہوگا سارا کچھ ہمارا ہوگا شیخ صاحب جس کہتے ہیں کہ یہ بازو میرے آزمائی ہوئے ہیں یہ وہی بات ہے آپ کے آزمائی بازو میں سارے یہ شیخ صاحب یہ آج آپ اس سٹریم میں نہیں کہہ رہے آپ پچھلے تین چار سالوں سے جب امتیاز بھائی اور ادنان بھائی بھی نہیں ہوتے تھے سٹریم میں یہ باتیں آپ اپنے متعلق کہتے ہوئے جبکہ آپ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا قرآن کا عالم نہیں ہوں میں طفلے مکتب ہوں مجھے عالم تو لفظ بڑی دور کی بات ہے مجھے پتہ ہی دیوں کے ساتھ تو آپ نے کبھی ان سے یہ پوچھا یہ پہلے آپ کی سٹریم پہ میں سوال کر چکا ہوں اس سٹریم پہ میں کر رہا ہوں واپس کہ جو آپ کے نبی ہیں ان کی کتاب کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی کسی سکول کسی لائبریری کی کتابوں کی تعداد اشاط پڑھا کریں ہر ایڈیشن ایک ازار سے اوپر نہیں جاتا آپ اندازہ کریں یہ بیس کروڑ کی عوام ہے یہ بیس کروڑ کا یہ کلٹ ہے اور کتاب جو چھپتی ہے تو اس کا ایک ایڈیشن ہزار سے پانچ ہزار وہ چار مرتبہ اگر چھپ گیا دس مرتبہ بھی چھپ جائے پچاس ہزار ہوگئی وہ یہاں پہ تو کوئی ایک کتاب جو ویسے ہی نکلتی ہے وہ ایک ایک لاکھ سے اوپر چلی جاتی ہے شیخ صاحب آپ کی اجازت سے بھائی انشاءاللہ نوید بھائی اگر آپ کچھ بات کہنا چاہیں جانے سے بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا پھر انشاءاللہ بھائی بہت مہربانی اللہ خوش رکھے آپ اچھا ادنان بھائی میں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مرزا علی موجود ہیں شیخ صاحب کے بڑے اچھے دوست بن گئے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم ان کو لیتے ہیں اسے پہلے میری ایڈمن سے ایک درخواست ہے کہ اماد الاسلام جو ہیں وہ آج آئے ہیں دیکھیں ہمارا ان سے کوئی جگڑا نہیں ہے پتہ نہیں ان کو شاید لگتا ہو تو مجھے نہیں پتہ کہ شاید ان کے عجیب جیب کومنٹس کے باعث ایڈمن نے مجبورا ان کو شاید فیضا بلوک کیا چونکہ وہ حرکتیں کر رہے تھے لیکن میں یہ لائیو بیٹھ کہ رہا ہوں کہ اگر اماد میری بات کو سن رہے ہیں بسم اللہ کر آئیں ایک دفعہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہ میں درخواست کر دوں گا ایڈمن کو کہ ہم پہلے علی مرزا کو لے لیتے ہیں چونکہ شیخ صاحب ہمیشہ مجھے آف کیمرہ بھی کہتے ہیں آج علی مرزا سے شیخ صاحب کچھ بات چیز کر لیں اور ادنان بھائی بھی کافی دنوں سے محضوظ نہیں ان کے ساتھ بات چیز سے تو آپ دونوں بھی بہت شکریہ امتیاز آپ شکریہ لیکن اماد کے بارے میں آپ سے ایک عرض کروں گا وہ یہ ہے دیکھیں میری بات سنیں میں پھر وہ ہی بات ہے آپ اپنی فطرت یا جبلت سے باز نہیں آرہے اور وہ شخص اپنے نہیں وہ چیز یہ ہے کہ وہ سارے محول کو ستیاناس کر دیتی ہے چیز جو ایڈمن ہیں ان کو اس چیز بات کی ہے کہ اگر وہ آ کے اپنی عدب اور احترام کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شیخ صاحب نے کہا اگر وہ آئے ہیں کسی خاص ایجنڈا کے تحت اس وہ مجبور ان کو خیر بات کہنا پڑ گا برزر علی صاحب دون ہاتھوں سے اسلام میرے محرم میرے بھائی والاکم اسلام کیا حال ہے سب دوستوں کا اللہ شکر آپ بتائیں جنا حدران صاحب آپ کا حدران صاحب میں بلاس ٹری میں مسکی اہم میں دیکھ میں کہا نہیں مسکر کرتے آپ کو یہ سب میں سب میرے خیال میں لازم ویک آپ کا پھوڑا سنا تھا وہ میرے خیال میں ان کے ساتھ تھا وہ آپ ان کی سٹریم میں تھے ڈاکٹر صاحب کی سٹریم میں میں وہ پھوڑا نہیں سن سکا بارال وہ کچھ مسلوف یہ تھی تو میری میں آج پھر کل سے دیکھ مل لوں گا حضرت آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ تو ہمارے سر آنکھوں میں نہیں نہیں مقصد یہ کہ میں ہمیشہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی فالتو بات ہو یا آپ کے سٹریم میں کوئی ٹائم کی ضیا ہو اگر کوئی مناسب بات ہو سکتی ہے تو اللہ پش رکھے دیکھیں میں آگیا حالانکہ حالانکہ ہماری بریکریں آپ لاسٹ ٹریم میں دیکھا ہو گیا بیس دن ہو گئے ہیں شاید کہ دنان صاحب ہم نہیں لاسٹ ٹریم میں دیکھا گا شاید میں بیزی داب میں یہ سٹریم جانا حاصل امکان نہیں چھوڑتا کوشش کرتا ہوں کہ میں سٹریم پہ رہا ہوں اصل میں کبھی کبھی انٹرنیٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا بیزی ہوں ٹریولنگ میں نہیں 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 میں مجھے پتا ہے باز دفعہ مجھے نہیں پتا آپ کون سی مسروفیت میں ہے لیکن سٹریم میں بعض پر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ باقی مذہب کے جیسے کرسٹینی کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں کرسٹین لوگ کے ساتھ بھی ڈالوج ہوتے ہیں کچھ اور لوگ کے ساتھ بھی ڈالوج باز دفعہ میں دیکھتے ہوں آپ کے ہوتے ہیں ہمیں بعض دفعہ کافی بہار پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جی میں سمجھے تو مسروفت آتی ہوئے گی بہار ہماری آنکھیں بھی آپ دیکھتی ہیں جی آئے بلکل ٹھیک جناب میں تو صرف آپ کو سنن چاہ رہا ہوں میرے کان پرس رہے ہیں آج بھائی ہم نے مقدمہ پیش کی ہے آج تو اس پہ آپ دیکھیں گے بلیک ان وائٹ جو ہے ایسی چیز ہیں کہ جن کی کوئی تشریح اور کئی جائے نہیں سکتی جس طرح مرزا صاحب نے دعویٰ کی ہے کہ چودویں صدی کے علماء جو ہیں وہ اس پہ کفر کا حطوار رگائیں گے صحیح احادیث میں آیا ہے اب کون سی صحیح حدیث ہیں جو ہمیں نہیں مل رہی جن میں ہی آیا ہے تو یہ ہی کادیانی کر رہے ہیں یا احمدی کر رہے ہیں تو کم سے کم اتنی تو ان میں ہونی چاہیے نا شرم کہ ہمیں بتائیں کہ کون سی حدیث کی کتابوں میں ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کون سی صحیح حدیث ہیں جن میں ذکر ہے کہ چودویں صدی کے علماء جو ہیں وہ مسیح مہود پہ کفر کے فتوے لگائیں گا اور اس کو کہیں کہ دین کی بے کنی کر دی اب یہ بتائیں کہاں ہیں اچھا نہیں آپ اپنے موضوع پہ آگئے ہیں میرے آتے ہی موضوع پہ آگئے ہیں پہلے دور باتیں ہو رہی تھی آپ کا موضوع کیا ہے میرا کل دیکھا تو پاک سٹریم کا موضوع بھی یہ تھا کہ مرزا صاحب نے ایسے احادیث کا غلط مطلب تحریف کی ہے یا قرآن کی کی ہے یہ کچھ آپ کا مطلب آج کا آج کے دور آج اچھا ایسے کرتے ہیں علی سب سے پہلے جناب موس فیلکم اور چونکہ کچھ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آپ کو موقع دیں گے کیونکہ آپ ان سے پہلے موجود تھے بیک سٹیج پہ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جیسے ادنا بھائی نے ذکر کیا اور صرف مثال کے طور پر ادنا بھائی آپ کے سامنے حدیث ذکر کیا اور موجود اس سکرین کے اوپر ٹھیک ہیں آپ یہ بات کہاں لکھیں یا ابھی آپ نے تحقیق کی یہ بات کہاں لکھیں لکھیں جہاں تک بات حدیث کی کتاب ہیں آن لائن بھی دیکھ جا سکتی ہیں سب کی دسترس میں آج موجود ہیں تو مجھے اپنا بتائیں کہ آپ نے تحقیق کی آپ نے حدیث کو کہاں پایا رکھتا ہوں لٹرلی اگر آپ لیں گے تو پھر ایسے الفاظ لفظ لفظ آپ کو نہ قرآن میں ملیں گے نہ حدیث میں ملیں گے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بات کم ترطیب چلتے ہیں لے کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ تو صرف بھئی ایک سیکن سوری میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ تو موجود نہیں ہے لیکن یہ بات موجود ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ اچھا اب وہ آپ نہ ایسے کہیں کہ وہ بات کس حدیث میں موجود ہے پہلی بات مکمل ہو لیں دیں پھر اس کے بعد بتا دیں گے کہ 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 مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کا دنست صاحب تاکہ میرے لئے بھی کمفرٹیبل رہے اور آپ کی لئے بھی کمفرٹیبل رہے کہ ہم یہ کتنے منٹ کے لئے بات کریں گے تاکہ وہ دوست جو میرے بعد میں آنے والے ہیں ان کو ہی پتا ہو کہ میں ٹین منٹس کے بات مجھے ملے گا موقع امتیاز بھائی ایک سیکن نہیں ہمیں اس چیز کے اوپر صرف اسی پہ رہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے آپ کے نزدیک یہ الفاظ نہیں ہے یہ مفہوم ہو گیا لیکن وہ عبارت جس سے یہ مفہوم اخص کیا جائے جس سے یہ مطلب نکالا جائے وہ ہے وہ کہاں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بار بار شکریہ 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 ایک بات ایک وقت میں پوچھ لیجیے تو میں تھوڑا سا بیان کرتا یہ ایک ہی بات حدیث جو دو لائنے ہیں اوپر دو لائنے حدیثوں میں ریفرنس کے اوپر دو لائنے ہیں اس کو لے لیں چکریہ حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موت کی بھی تکفیر ہوگی اور علامہ وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے اس نے تو ہمارے دین کی بہکونی کر دی ہے یہ مطلب کہ انہوں نے اپنے الفاظ میرے صاحب نے مطلب برکل شارٹ کٹ لفظوں میں اگر اس محفوم کو بیان کرنا چاہوں جو میں سمجھا ہوں جی تو دیکھیں جو انبیاء کی تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آتے ہیں تو وہ دو حصہ میں بڑھ جاتی ہے اور تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی شروع میں ہوتا ہے کہ جو مجیریٹی ہوتی ہے وہ ان کو اپنے اس سرکٹ میں سے نکال دیتی ہے جس سرکٹ کو حق سمجھ رہی ہوتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ اسلام تھے تو ان کو بھی اس وقت وقت کے حکمران نے جو ہے وہ اپنے اس مجودہ جو بھی ان کا مذہب تھا یا جو بھی ان کی کنڈرسٹیننگ تھی اس کے خلاف ان کو کافر سمجھتے تھے یا اس کو راہ حق سے ہٹا ہوا سمجھتے تھے تو بلکل ایسا ہی تو ہوا ہے مرزا صاحب کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ کی بات پوری ہو گئی اب یہ جو آپ کو ایک خاص سکول آف تھاٹ نے یہ سارا کچھ دیا یہ قرآن سے یہ تھاٹ میں ارز کرتا ہوں قرآن کے بھی پھر وہ ہی تشریح ہے آپ کے پاس جو انہوں نے کی ہوئی ہے قرآن کے ایسے الفاظ نہیں ہے یہ جو سلسلہ آپ کو دیا گیا اور آپ کے ذہن نے قبول کر لیا اس جب انسانیت کے اوپر انسانیت پس رہی اور اس پر ظلم ہو رہا تو اللہ کے جو انبیاء آئے وہ انہیں اس چیز کی طرف کے انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور وہ تعلیم رکھی سامنی جس میں برابری کی بات ہے اس میں کسی کو کافر قرار دینا یا کر رہے وہ سارا کچھ کر تو ان کے خلاف جائیں گے وہ ان کے خلاف جائیں گے وہاں پہ کوئی ایسی یہ باتیں کہیں پہ بھی نہیں ہوئیں کہ تم اس آیت کا یہ معنیہ کر دکھا دو اچھا تم نے کون سی مجھے حدیث دی ہے وہ کر دی دو یہ آپ کو کہیں نہیں اچھا علی آپ یہ دیکھیں بات شیخ صاحب نے جس بات اشارہ بھی کی ہے میں اسی بات کو کچھ آسان الفاظ میں سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں علی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک مقصوص چپٹر کی اسلام کے وہ کیا چپٹر ہے کہ جب مسیح ابن مریم نازل ہوں گے وہ مردہ غلام کا دیانی کے نزدیک زیرہ وہ اس کی فارم میں نازل ہو گئے تو اس وقت زمین کے اوپر جو حالات ہوں گے نا مردہ غلام کا دیانی سپیسیفکلی ان کو بیان کر رہے اب میری بات سنیے گا توجہ کے ساتھ اب عیسی ابن مریم کے بھائی نازل ہونے کے بعد زمین کے اوپر جو حالات ہوں گے علماء اسلام کا اور مسلمانوں کا جو بہیوئر ہوگا وہ رسول اللہ نے بتا دیا اب ہمارے پاس عیسی ابن مریم کے نزول کے بعد مسلمانوں کا ایک بہیوئر تو احادیث میں موجود ہے اب ایک مردہ غلام کا قادیانی ہمیں دکھا رہے اب حدیث میں کیا مسار کے موجود ہے کہ عیسی ابن مریم کے نازل ہونے سے پہلے اور یہ بات ہمارے آج کے ٹاپک میں اگلی حدیث میں نے شامل کی ہے کیونکہ ایک سب سے زیادہ جو حدیث قادیانی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ تمہارا قادیانی نے سچی حدیث تسلیم کیا میری بات کو نوٹ کیجئے گا کہ عیسی ابن مریم کے نازل ہونے سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور امت مسلمہ مہدی کے پرچم تلے جمع ہیں وہ تمام اختلافات وہ ساری چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں اور نماز کے وقت میں عیسی ابن مریم کا جب نزول ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ بات آتی ہے امام من والی وہ میں بات دکھاؤں گا اور مردہ نے اس بات کو تسلیم کیا اب دیکھیں ذرا اب وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ حضرت مہدی کی قیادت میں پہلے جمع ہیں پھر وہ عیسی ابن مریم کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد احادیث نے ان واقعات کو جتنی ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان کیا ہے نا میں کہتا اتنی تفصیل سے شاید ہی کوئی بات آپ کو ملے اب میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہ رہوں کہ عیسی ابن مریم کے نازل ہونے سے پہلے میرے بھائی حضرت مہدی کے پرچم تلے امت جمع ہے اور وہ عیسی ابن مریم یعنی یہ سوال ہی کون نہیں ہے کہ عیسی ابن مریم آ کے ایٹی تھری کتابیں لکھیں گے ٹھیک ہے اور ان کتابوں کے ذریعے وہ لوگوں کو منوانا چاہیں گے کہ میں عیسی ابن مریم ہوں آگے سے لوگ انکار کر دیں گے لوگ کہیں گے کہ تم اسلام کے خلاف جا رہے ہو لوگ قتل یہ بات ہی نہیں ہے یعنی میری بات سمجھیں جو آپ بیانیاں کر رہے اتنا پہلے میرے بھائی وہ بیانیاں سے ہمیں اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کی تاریخ کیسے ہوتی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے اسلام کے ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ کی جو مستقبل میں آنا ہے جس کے بارے میں اس کے خد و خال اس کی تفصیلات اللہ کے سچے نبی نے ہمیں بتائی ہیں یہاں پہ ہم ان تفصیلات کو کمپیر کر رہے ہیں ان باتوں کے ساتھ جو مردہ غلام کا دیانی بیان کر رہے ہیں یہ دونوں باتیں آپس میں میش نہیں کرتی ہیں یہ ہے وہ مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ورنہ آپ مجھے یہ بات بتائیں علی آخر بات کرتا ہوں آج اگر کوئی اور کچھ سر پھرے لوگ اس کے قتل کی بات کریں گے کہ بھئی حالی کہ میں کیوں کہ سر پھرے یہ بات نوڑ کر لیں کیونکہ لوگ کلپ کٹتے ہیں آج یہ دنیا چل رہی ہے نا اس لئے میں نے کہا ہے اس لئے میں نے بات کی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سٹیٹ کا تصور ہے لوگ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے ہیں یہ میں نے اس کانٹیکس میں بات کی اب بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آج آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویدار اٹھے گا تو اس کو علماء کافر قرار دیں گے اور اس کی مخالفت ہوگی تو کیا اس کفر کے فتوہ کو اس مخالفت کو وہ اپنے حکم استوال کر لے گا کہ ہاں ہاں دیکھو دیکھا سچے نبیوں کی میری بھی ہو رہی ہے خدا کے بندے جو چیز ایک صادق اور قاضی میں مشترک طور پر پر پائی جائے یعنی اگر کو بندہ نبوت کا نبوت اب آپ فرمائیں اور ایک درخواست ہے ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں ہمیں شوہ کی سننے کا آپ سے مسئلہ محاب علی خراب ہوتا ہے کہ جب نہ آپ بات کو ایڈریس کرنے کی بجائے کئی اور نکل جاتے ہیں میں آپ کے لئے سب کے لئے 30 سیکنڈ میں اپنی ہمارے پاس موجود ہیں ایک حالات مرزا غلام کا دیانی بیان کر رہے یہ دونوں آپ میں ریکنسائل نہیں ہوتے یہ سوال ہے آپ نے میرے خیال میں صرف پوزیٹیو چیزیں ہی بیان کی ہیں آخری زمانے کی اگر آپ کچھ نیگٹیو چیزیں بھی بیان کر دیتے تو میرے خیال میں لوگ کس حد تک بگڑ جائیں گے اور بلکل ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر علامہ جو ہیں وہ زمین کے نیچے بہترین قوم ہوں گے پھر دجال کے مطلق باتیں ہیں پھر اس کے یعنی کہ آپ نے پوزیٹیو تو بتا دی باتیں کہ جب امام مہندی کا ظہور ہوگا تو پوری امت کٹھی ہو جائے گی سارے ان کے نیچے آ جائیں گے حالانکہ جو مجددین ہیں جو پہلے گزرے ہیں حضرت مرزا صاحب سے انہوں نے یہی کہا کہ سب سے بڑے جو مخالف اس وقت ہوں گے نا امام مہندی کے وہ اس وقت کے علماء ہی ہوں گے جن صرف ایک بات علی میری بات کو سمجھو یہاں پہ مقدمہ ہم نہیں لڑنے کے علماء نے کیا کا مرزے کا مقدمہ ہے کہ صحیح احادیث میں عیسی ابن مریم کے نازل ہونے کے بعد یہ نقشہ ہوگا کہ علماء اس کو کافر کہیں گے اسلام کی بے خکونی کرنے والا کہیں گے اور اس پہ کفر کے فتوے لگا کے اس کو قطر کرنا چاہیں گے یہ مردی نے حدیث وں لگا تھا کہ آپ نے زہر ہے مرزا صاحب ایک ایمیج پیچھ ہیں عیسی اسلام کی واپسی پہ جو مسیح معہود ہیں ان پہ کفر کے فتوے لگیں گے انہیں دین کی بہکونی کرنے والا کہا جائے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی ان کے علماء ان کے دشمن ہو جائیں گے لیکن سنت میں جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ پہ متفق ہو جائیں گے مسلمان حضرت عیسیٰ کو اپنا لیڈر بنا لیں گے ہمیں ان کی مخالفت کی کوئی حدیث نہیں ملتی ایک بھی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی جائے ایک بھی نہیں ہے ادنا میں صرف آپ کی بات میں اسی بات کو میں کر دوں کہ آپ نے جو باتیں کیا جو مسلمان بکھرے ہوں خدا کے بندے ادھی بکھرے مسلمانوں کو انہی ان کے اقائد کے سارے معاملات تو ختم ہو چکے ہیں میں آپ کو بات تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو نیگٹیو پکچر آپ پیش کر رہے میرے پیارے بھائی حضرت مہدی کے ظہور تک کی پکچر آپ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا اس کے بعد نزول عیسیٰ بنیمر یہ میں نہیں امتیاز صاحب میں آپ کی بات کا انکار نہیں کرتا حدیث ایسے ہی ہے لیکن وہ ساری حدیث اگر ہم پڑھیں تو اس میں بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تمثیلی رنگ میں بھی بیان کیا گیا ہے جیسے کفر کا فتوہ وہ تمثیلی رنگ میں بیان کیا کفر کی بات کی علاوہ جو بات آپ نے کی ہے ہمارا سوال بھائی ہے میں نے کفر کی بات کی اوپر کہا تھا کفر کی بات کا ریلیشن وہ ایک سچے نبی کے ساتھ ہے لیکن آپ نے بیان کیا ضروری نہیں ہے دو چیزیں جو مشترک ہوں ایک سچے میں اور جھوٹے میں تو ہم اس کو ایک لے لیں ہاں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے وہ میں آپ کو بیان کروں کہ جو بات کفر والی بات اس کو پہلے ڈریس کر دیں اس کے بعد آپ اور کو بات کی جیگے میں اپنی اس بات سے تو اتفاق کرتا تھا کہ دیکھیں اگر ایک چیز جیسے میں نے کہا کہ کفر کی بات جو ہے وہ ایک جھوٹا نبی آکر دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں لیکن وہ جھوٹا ہے اس لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں تو اس کو جھوٹا کہنا اس کی سچا ہونے کی دریل تو نہیں ہوئے گی جو اگر ایک سچے نبی کو علامہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹا کہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہ دلیل نہیں کہتے کہ اس کے سچے ہونے یہ دلیل ہے ہاں قرآن مجید ایک بات ضرور کہتا ہے سچے کے لیے کہ سچا جو ہوتا ہے وہ پنبتہ نہیں ہے وہ فلا نہیں پاتا جھوٹا جھوٹا کہنا سکتا ہوں میں آپ کو پورا موقع دوں گا بھائی سن لو میری بات ہمیشہ نہ ایک پرابلم ہمیں پیش آتی ہے یار آپ کے سامنے ایک سپیسیفک کویسٹن ہوتا ہے اب میری بات سنیں ذرا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے آپ میرے سے عمر میں بڑے ہیں ستر ایک درخواست کروں گا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہمیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے پہ مسلمانوں کی طرف سے پہلی بات پہلی بات ان کو کہی جائے گی کہ جناب مسلح پہ آکے نماز پڑھائیں مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگائیں اس کے بعد آپ بے شک پانچ منٹ تک خطبہ ارشاد فرمائیے گا اس سے پہلے کہ آپ جواب نے میں اس کی تھوڑی سی وزار چاہتا ہوں نرزا کی جو تحریر ہے اس میں مسیح معوت کا لفظ ہے مسیح معوت کا ٹائٹل ہے وہ میں میدی کی بات نہیں ہو رہی وہ جو آپ اس کو پر دوبارہ کریں وہ سکرین پہ لائیں امتیاز بھی ویری کوئکی تاکہ ہم اس پوائنٹ کے اوپر جہاں پر مرزا نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے دین کی بے کنی والا کہیں وہ پہ جو ٹائٹل ہے نا وہ مسیح مہود کہ وہ جناب ٹائٹل ہے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی ٹھیک ہے تو مرزا نے کیونکہ دعویٰ کیا مسیح مہود ہونے کا حدیثوں کا حوالہ دے رہے کہ مسیح مہود کے ساتھ یعنی حضرت مہود کے ظہور کے وقت میں ملک میں تاؤن ہوگا نہیں یہ اوپر جائیں اوپر جو تھی اوپر عبارت تھی امتیاز بھئی ساتھ طور پہ مسیح مہود کی تکفیر ہوگی درمیان ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ آگئے حدیثوں میں صاف طور پہ یہ بتلایا گیا ہے مسیح مہود کی بھی تکفیر ہوگی مسیح مہود ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلام عیسیٰ ابن مریم اور علماء اس کو کافر ٹھرائیں گے اور کہیں کہ یہ کیسا مسیح ہے مسیح کون ہے مسیح یہ کی ہے اس نے تو ہمارے دین کی بے کنی کر دی اب یہ تین پوائنٹ ہے علی بھائی اس کو کہیں گے کہ یہ دین کی بے کو نہیں کرنے والا ہے یہ تین وں چیز ان میں سے ایک بھی ہمیں کسی بھی حدیث میں دکھا دیں اچھا آپ میں شروع میں کہتا کہ آپ لٹرل میلنگ میرے خیال میں کہہ رہا ہوں کوئی اشارہ دکھا دیں مسلم علماء حضرت عیسی علی اسلام کی دشمنی کریں گے یا ان پر تکفیر کے پر لگائیں گے کوئی لٹرل نہ دیں آپ اس کی کوئی اشارہ دیں یہی جو تحریر آپ نے پیش کی ہے کیونکہ اس تحریر کو میں جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے میں آگے پیچھے پڑھا ہو ہے پہلے یہاں میں پڑھ کے آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر نا چاہتا کیونکہ بعض دفعہ آپ کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک منٹ میں بیان کر دیں بسم اللہ ایک منٹ کے لئے کوئی نا کارٹے جی ان کو دیکھیں حضرت مرزا صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو اس میں یہ بیان کر رہے ہیں یہ چیز کہ جو موسوی مسیح تھا حضی صلی اللہ اسلام جو تھے وہ ان کی شریعت یعنی حضرت موسی صلی اللہ اسلام کے تیرہ سو سال بعد ان کا انہیں فتوہ لگانا تھا کو فرق اس طریقے سے بہکونی بھی کرنی تھی یعنی یہ چیزیں اس لحاظ سے میچ کی گئی ہیں ادھر سے اس طرف مخالف انٹی احمدی بات نہیں کر رہا ایک انسان بات کر رہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسی ابن مریم کے نازل ہونے پہ فوری طور پہ پہلی بات ان کو کہی جائے گی آ کے مسلح پہ جماعت کروائیں اس کے مقابلے میں مردہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کافر قرار دے دیا جائے گا یہ ہے وہ بات اسے کہتے ہیں دعوی خاص یعنی حدیث بھی ایک خاص بات بیان کر رہی ہے اور مردہ بھی ایک خاص بات بیان کر رہے اور یہ دو باتیں ایک وقت میں درست نہیں ہو سکتی ایک بات دوسری بات اگر آپ اس چیز کا ثبوت مجھ سے ابھی چاہیں میں اللہ کے فضل سے ابھی آپ کو ثبوت دوں گا کہ مردہ غلام قادیانی نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جماعت کروائیں نہیں نہیں ثبوت میں بہن باتوں کو جانتا ہوں اب اس بات کو ایڈریس کریں کہ ایک طرف وہ سچے جنج کے سچا ہونے پر اللہ کی گواہیاں ہیں اور آپ اور ہم دون نوز پر اگری ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ و سلم ایک بات ان کے مبارک زبان سے ہمیں ملی کہ جناب یہ میری امت کہے گی حضرت عیسی بن مریم کو ایک بات مردہ غلام کادیانی چلے کم از کم آپ یہ کہلیں کہ جو ایک بات وہ کہہ رہے اور یہ دونوں باتیں آپس میں متعارض ہیں متعزاد ہیں تو ان میں سے کس کی بات کو لیں کس کی مریم اب نازل ہو رہے اس وقت کی بات مردہ کر رہے پلیز اس بات کو ڈریس کریں میرے جہاں سے سمجھتا ہوں میری ہے باری بولنے گی ادنان بھائی آپ پکچر سٹو پہ شاید آپ نیٹ کے شوید آرہ شاید کچھ آپ بات کر ان کی آواز آرہی ادنان باز دفعہ باز دفعہ ہوتا ہے آپ بھار علمی شخصیت ہیں باز دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک کو اس ٹاپک سے مطلقہ ساری باتیں کٹھی کر کے کیا جائے نا اس حمی نے مسانی ہوتی آپ ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح اور مہدی کی آمد حدیث ہمارے تک پہنچی ہیں ان میں اختلاف ہے میں ایک بات صرف یہاں کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ فرمائی بات نہیں کروں گا سوری اگر میں جب آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ کے سامنے آپ کے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ عیسی بن مریم کا نزول آپ میں ہوگا اگر پوری حدیث سامنے آپ رکھ دیں تو کچھ میں وہاں سمجھ پاؤں گا آپ پہلے بات کر لیں مجھے پتہ حدیث کا ہاں جی وہ اور ہمیں پتہ ہے کہ عیسی بن مریم ان علیہ اسلام ان صحابہ کے درمیان نازل نہیں ہوئے تھے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ دے تو ہمیں بعض دفعہ بات کو انڈرسین کریں بھائی ایک سیکنڈ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کا سارا استدلاو اس بات سے ہے کہ حدیث کے الفاظ ہے کم کہ تم میں اب دیکھیں ذرا اللہ کا قرآن ہو یا احادیث ہو وہ جب اس امت کو اڈریس کرتے ہے تو لفظ آتا کم اس میں ساری امت مخاطب ہوتی ہے یعنی آپ صلی اللہ اللہ نے جب فرمائی میں آپ کا مثال دیتا ہوں آپ نے جب مختلف باتیں بیان کی جو آخری زمانے میں اس امت کی جو آپ بیان کر رہے تھے تو وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ تم ایسے ہو جاؤگے تم ایسے ہو جاؤگے تم ایسے ہو جاؤگے لیکن آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں وہاں پہ تم سے مراد آپ صلی اللہ کی امت کا وہ آنے والے لوگ ہیں جو صحابہ نہیں ہے صحابہ تو ایسے نہیں غلط نہیں ہو ہے نا اب ہی میں آپ مردہ غلام قادیانی کی ایک تحریر سنیا کا توجہ سے میری بات کو تا کہ آپ کو بتایا ہے اس لئے میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا سنیں میری بات سنیں سنیں میری بات آپ نے دیان سے روحانی خزائن کی والیم نمبر 18 18 میں بھی آپ کو دکھاتا سن پہلے 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 بات سن لیں اس کے بعد مقابلہ کر لیا کریں روحانی خزائن کے والیم نمبر 18 کے صفحہ نمبر 232 پہ سنیں بات توجہ سے کان کھول کے مرزا کہتا ہے کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ یہ لوگ کہتے ہوئے یا مسیح الخلق اب آگے الفاظ ہے مجھے پڑھنے نہیں آرے پتہ نہیں وہ عدوانہ یا کیا الفاظ ہیں کہ مرزا کہتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے میری طرف کہ اے مسیح خلق ہماری مدد کرو یا ہمارے لئے کچھ کرو آگے مرزا کہہ رہے کہ یہ لوگ کہتے ہوئے میری طرف دوڑیں گے میری طرف سنیں میری بات وجہ سے اب مرزا ہی آگے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے مرزے کی مراد تھی کہ آنے والے وقتوں میں جو چیز مرزا کہہ رہا ہے میری طرف دوڑیں گے یعنی مرزا یہ کہہ رہا کہ میرے وقت میں بات ہوگی مرزے جائے تو جاؤ میں کہتا ہوں کہ جھوٹا ہوں خام مجھ سے کروڑوں نشان بھی ظاہر ہو جائیں ہم جب یہ بات پیش کر آگے سے آگے سے کادیانی کیا کہتے ہیں اور بھئی یہ باتیں مردے نے کی تھی لیکن یہ اس کے بعد ہونی تھی اسی طرح احادیث کے اندر امت کو مخاطب کر کے جب تم کا لفظ بولا جاتے تو پوری امت مراد ہو جب آپ یہ فرما رہے تھے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ مریم نازل ہوں گے یہاں سے تم سے مراد پوری امت ہے اب تم کے معنی وہاں پہ وہ کر لیں کہ تم سے مراد صحابہ تھی میری بات سنے آپ نے جو بات کی تھی نا میں نے وہ بات ایڈریس کر دی اگر ہوئی ہے الحمدلللہ نہیں ہوئی تو لوگ فیصلہ کر لیں گے اب اس بات کا جواب دیں جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہر دوہ کیا ہوتا تیر گھنے شریف فرما کریں آپ چلے جاتے ہیں ہم ہمارا سوا باقی رہ جاتا ہے آپ اس بات ہمیں خدارہ پہلے جواب دے جو بھی آپ نے دینا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے پہ میری امت پہلی بات ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلح پہ جماعت کروائیں جواب دیں نہیں ہے تو کہہ دے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے اس کے بعد جو آپ نے اور کو بات ڈسکس کرنی ہے ہم نے کرنی ہوئی تو کریں گے نہ کرنی تو بڑے احترام سے آپ سے ہم اجازز لے لیں خدارہ پلیس شکریہ بھال میں نے تو اپنی سمیں کے لحاظ سے جواب دینا ہے اگر آپ اپنی سمیں کے لحاظ سے جواب چاہتے ہیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا میں نے آپ کو یہی اڈریس کیا ہے پہلے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ جو مطلب آپ بات پیش کر رہے ہیں مرزا صاحب کی کہ پہلے وہ اس حدیث کو اس نظر سے لیتے تھے تو یہ تو وہ خود فرما چکے ہیں کہ پہلے ان کا بھی یہی نکتہ نظر تھا کہ عیسی بن مریم جسم کے ساتھ آسمان پر گئے ہیں میں نے جواب کو باتیں پیش کی ہیں وہ اس وقت کی ہیں کہ مردہ غلام کاجانی نے اپنا نیا نظریہ پیش کر دیا تھا خدا رہا ان باتوں کو گڑ بڑھنا کرے بات کا جواب دیں بھائی اللہ کا واسطہ ہے بات کا جواب دیں جواب تو وہ سوال سے بڑا ہوتا ہے آپ تو مجھے پہلی روک لیتے ہیں تو جواب دیں آپ پر کہاں چلے جاتے ہیں اس میں سے نکل کے جواب بنانے کے لیے گرونویت بنانا نہیں پڑتی ہے نا جواب دیا جاتا ہے امتیاز ایسے ہے بھائی میری بات سنیں اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے سلسلہ یہ ہے کہ جس میں اشارہ کر دیا کروں گا نہیں وہ آپ اشارہ کر رہے ہیں ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمینا چاہیے مرزا علیہ سلسلہ یہ ہے کہ یہ جب تک پری کنسیوڈ جو ان کے آئی ڈیاز ہیں نا ان کو سائیڈ پہ رہ کے نہ سوال سنیں گے نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں کہ وہ اسی طرح سے وہ اس چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں پہلی چیز تو میں مرزا علی بھائی آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہے بیس نہیں ہے یہ صرف ایک پوائنٹ اٹھ رہا ہے کس کے لیے احمدیوں کادیانیوں کے لیے کہ آپ اس پہ غور کریں سوچیں اور اگر آپ سوچ چکے ہیں تو پھر دینے آپ ایسے کر لیں یہ سوال لے جائیں اس چیز پہ کہ زمانہ آ گیا وقت آ گیا بات پہلے کی ہوئی ہے لیکن مرزا غلام احمد آ کے چلا گیا ہوا ہے اور اس کے وہ مہدی کا دعویٰ کر گیا ہوا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ مسیح کے اوپر تقفیر لگے گی ٹھیک ہو گیا اب وہ خود ہی ایک چیز ہے جبکہ سٹیج جیسے کہ امتیاز بھائی نے کہا تھا وہ سارا کچھ ہو چکا ہوا تو تقفیر کا کیا کام ہے وہ اس کے مہدی کو تو وہ مان چکے ہوئے ہیں مسلمان تو بات کہاں رہ گئی علماء سب اس میں شامل ہو گئے آپ اس پہ غور کیجئے گا جا کے انسٹین اف یہ غور کیجئے گا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ ٹائم دے لیں اتنی دیر میں مرزا علی بھائی سوچ لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا شکریہ مجھے اجازت ہے کہ آپ کچھ چاہیں گے آپ بیٹھے رہے ہیں کوئی نہیں سننا چاہتے ہیں سنیں سنیں کوئی بات نہیں ہے نہیں شخص صاحب اس میں نے سٹیج چکریہ ہے اچھا اوکی 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 آپ مجھے سوچنے کیلئے ٹائم دے رہے ہیں یا مجھے بائی بائی کر رہے ہیں نہیں ہم آپ کو سوچنے کیلئے ٹائم دے رہے ہیں سوچنے کیلئے ٹائم دے رہے ہیں دوبارہ آپ کو لے رہے ہیں میں آپ کے لئے حاضر ہوں مجھے بتا دیئے میں فون پر بات کر لوں گا نہیں نہیں میں بھی حاضر ہوں میں جب بھی آپ فون کرے میں آتا ہے اچھا ادنان بھائی اگر آپ علی مرزا کو کچھ بات کہنا چاہیں جانے سے پہلے اب جان نہیں رہے ہیں آپ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شیخ صاحب جیسے بات کیا ہے بات پہ غور کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس کو آپ کیسے سمجھ رہے جی ادنان بھائی مجھے ذرا نا ہے ٹھیک ہے ادنان بھائی پہلے بات کر لیں پھر میں ایک چھوٹا سا آپ کا کوئسٹن کی ریپیٹیشن چاہوں گا تاکہ مجھے وہ پیٹ کوئسٹن پتا چاہلے جس کوئسٹن کے پر ہمیں بات کر لیں ادنان بھائی آپ بتا دیں ادنان بھائی آپ بتا دیں میں یہ کہوں گا جی علی بھائی کہ آپ اس ٹرین کو ذرا گھوڑ سے دیکھیں گا جو دلائل آپ نے پیش کی ہے نا جو مرزا صاحب کی رہے ہیں ان کو گھوڑ سے دیکھیں کیونکہ میں نے شروع میں مسکیا ہے جی بس میں یہ کہوں گا اچھا علی مرزا چونکہ ابھی آپ جانا چاہیں گے تو آپ جانے سے پہلے چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کچھ نہ اپنے ساتھ لے جائیں سوچنے کے لیے یہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے دیکھے شیئر کر رہا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں مرزا نے کہا یہ دیکھیں ذرا یہ آپ کو دکھا بھی دو پہلے میں تاکہ یہ نہ آپ کو بعد میں کوئی ذہن میں خدشہ پیش آجائے یہ دیکھیں ذرا مرزا کہہ رہا ہے کہ گویا آن حضرت نے اس وہم کو دفع کرنے کے لیے کہ جو ابن مریم کے لفظ سے دلوں میں گزر سکتا تھا ماں بعد کے لفظوں میں بطور تشریف فرما دیا کہ اس کو سچ مچ عیسیٰ ابن مریم نہ سمجھ لو اور بھی کئی حوالے موجود ہیں اس نے آپ کو ایک حوالہ دکھا دیا اچھا اب میں کیا کہہ رہا ہوں پہلی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوری بات سن لیں پوری بات سن لیں وہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے مردہ غلام کا دیانی کہہ رہا ہے کہ اس سے عیسیٰ ابن مریم مراد نہیں ہے یہ پہلی بات آپ نے سوچ نہیں ہے اگر نمبر دو سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اب اس کے علاوہ وہ کون سا طریقہ تھا کہ جو آپ اختیار کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آپ کے دیکھیں ذرا مردہ غلام کا دیانی کہتا ہے والیم نمبر سیون پیج فورٹی نائن پہ اور سوری یہ نا اس کا اردو والا اس کا قادیانیوں کا اپنا شائع کردہ جو بک ہے حمامت البشرا اس کا اردو ترجمے کا پیج فورٹی نائن ہے ان کا اپنی شائع کردہ ہے مردہ کہتا ہے اور قسم صاف بتاتی ہے سنے بعد کہ یہ خبر ظاہری معنوں پر محمول ہے نہ اس میں کوئی تعویل ہے نہ استثناء ہے ورنہ قسم میں کون سا فائدہ تو عام لوگوں کو بتا رہا ہوں مردہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بات قسم اٹھا کے کہی جائے نا تو اس کو اس کے ظاہری معنے ہی مراد لیے جائیں گے ورنہ قسم اٹھانے کا فائدہ کیا ہوا تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ سرکار قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور مردہ کہہ رہا ہے کہ جب قسم اٹھا کے کوئی بات کی جائے تو وہ جو بات ظاہر میں کی گئی اس سے وہی معنی مراد لیے جائیں گے تیسری بات جب آپ نے قسم جب سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے جائیں آپ احادیث کا پورا زخیرہ کھنگال لیں کیا کسی ایک صحابی نے کہا کہ جناب آپ عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں اس سے کون مراد ہے ایک نے بھی نہیں کہا اس کے بعد دیکھیں احادیث کی کتابوں میں باب باندے گئے باب نزول عیسیٰ ابن مریم کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کا باب لیکن خدا کی قسم کسی ایک حدیث میں اب آپ نے باندھا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی وفات کا باب تو آپ نے جو کہا تھا کہ آپ نے کن چیزوں پر سوچنا ہے ہم آپ کے سامنے بھی سوچنے کی یہی باتیں رکھ رہے ہیں اوروں کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں شیخ صاحب نے کہا اور آپ کو پتہ ہے آپ کا ہمارا کوئی مناظرہ نہیں ہے مناظرہ کے پھر کچھ اور انداز ہوتے ہیں آپ کو اپنے اپنے بھائی سمجھتے ہوئے پورے دل کی گہرائی سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کسی کو دکھا دینا مقصود نہیں ہے آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں ہمیں آپ سے کسی بات کا بھی جواب مطلوب نہیں ہے آپ صرف ان باتوں کو جب آپ گھر جا کے سٹیم دیکھیں گے سکرین شوٹ لے گے ان باتوں کو نوٹ کیجئے گا اور ان باتوں پہ غور کیجئے گا اپنا وہ گلاسز اتار کے جو کہ احمدیت کے ہونے کے ناتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کا تصور ہے صرف انہوں نے وہ گلاسز پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کا موقف ہمارا موقف یہ ہے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں نا آپ کے گلاسز میں سے وہ بات کروس ہی نہیں ہوتی ہے انفرچنیٹلی لیکن لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی آپ کو بھائی حق حاصل ہے اپنے مذہب پہ رہنے کا اس کا دفاع کرنے کا ہمارا کام کیا ہے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دینا ٹھیک ہے بھائی انبیاء کا یہی کام رہا ہے انبیاء کا یہی کام رہا ہے کہ ایک صاف بات اس کو دلیل کے ساتھ آپ سامنے رکھ دیجئے سامنے والا بندہ ہے مانتا ہے نہیں بندہ آپ کا فرض ادا ہو گیا آپ کو اس کا سواب مل گیا آپ نے سوچیے اس پہ غور کیجئے اور پھر انشاءاللہ لیتے ہیں آپ اور کسی کو لے لیں اس طرح میں نیکس ٹریم میں آؤں یہ غور کر کے یا بھی تھوڑی دے ہاں نہیں نیکس ٹریم میں نا جب آپ آنا چاہے لیں غور کر کے آنے گا نہیں آپ آر کے غور بتا دیجئے گا کہ میں آ گیا ہوں میں نے غور کر لیا لے لیں گے ہم آپ کو کوئی ایسا ہاں دوبارہ لے لیں گے آج ہی لے لیں گے دوبارہ بے فکر رہے ہیں آپ کے لیے رات بھی بیٹھنا پڑا بیٹھ جائیں گے آپ اب نیند پوری آپ کو دوبارہ لیں گے اگر آپ آنا چاہیں گے تو شکریہ بلکل آپ نے سرمایا صرف نہ تھرٹی سیکنٹ شخص ایک بات کی جانبت جزید دیجئے گا میں لوگوں کو خود ایک بات کی دعوت دوں گا کہ اسی بندے کی گفتگو کو جا کے ذرا دیکھئے گا جب یہ قادیانیوں سے بات کرتا ہے ایسے ایک جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کر رہے ہیں اور جب مسلمانوں کے ساتھ بات کرنے پہ آتے ہو ہمارے گلے کو پڑتے ہو اور جب قادیانیوں سے جا کے بات کرتے ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہو قرآن کی کیا آئیت عوض باللہ میں شیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذی رمعہ اشدہو علی الكفار ورحمہ ابینہم کہ محمد رسول اللہ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے جو ساتھی ہیں اشدہو علی الكفار یعنی کفار پہ بہت سخت ہیں شدید ہیں اور اور آپس میں نرم ہیں تو یہ ماشاء حضرت جو ہیں میں ان کو جانتا نہیں ہو یہ کون ہے یہ امدیاز بھائی کہہ رہے ہیں قادیانیوں کی سٹریم پہ جا کے ملی بنے ہوتے ہیں یہاں پہ آکے ماشاءاللہ تو ایسے لوگوں کو اول تو ٹائم نہیں دیں نا یہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں یہ نہ پیتر ہیں نہ بٹیر ہیں یہ یقین کریں یہ نہ پیتر ہیں نہ بٹیر ہیں یہ رل گرڈی ہے ادنان بھائی ہم نے صرف آپ کا یقین کریں کہ آپ کا اعترام تھا آپ نے کہا تھا کہ اس کو درہ لے لے ورنہ ہمیں تو پہلے پتس نہیں کیا کرنے ان کے ساتھ ٹائم ضائم مت کریں یہ کلیلی قادیانیوں کے ایجنٹی بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہو سکتا ہے انڈرکور قادیانی اور داری راکے ٹوپی راکے جو ہے وہ مسلمان بن کے ہمارا کیا کر لے گا میں کہتا ہوں ان کے بیشیوں انڈر ویئر آ جائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اتاہ الحبیب کر کے ہیں تو اتاہ الحبیب سے بات کرتے ہیں ادنان بھائی میری صرف ایک درخواست ہے چونکہ لوگ نا یہ مجھے میسیج میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آج کا ٹاپک ہے نا اس کے اوپر قادیانیوں سے بات کی جائے تاکہ ان کا موقف ان کے لوگوں کے سامنے بھی آئے کہ وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بھائی ابھی ہم اتاہ کو لیتے ہیں سٹیم پہ تو کائنڈلی آپ ان سے بات کریں لیکن ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا موقف ہے یہ جو مردین حدیثیں گھڑی تھی جی اتاہ لائیں جی ان کو اتاہ صاحب جی اتاہ صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہے آپ بھی امید ہے خیالیت سے ہیں بالکل شکر ہے جی اللہ کا شکر ہے اگر امتیاز صاحب میں ادنان صاحب کی بات سنی ہوتی امات صاحب کے معاملے میں اگر امتیاز صاحب میں اپنے امیر ادنان صاحب کی بات سنی ہوتی امات صاحب کے معاملے میں اب بتائیں ذرا پھر آپ کہتے ہیں کہ ان کو سٹیج پہ رکھیں نہیں امات صاحب ان کے وکیل ہے نا ذرا لوگوں کو نہیں ادنان بھائی بلکل امتیاز ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ جو سائکلوجیکل آپ پہ ایک روب ڈالنا چاہتے ہیں نا آتے ہی نصیرتوں کا دیکھیں آپ نے اپنے امیر کی بات اگر سنی سمجھی ہوتی اور میاں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو اور بتاؤ اگر کوئی بات ہے بڑی مہربانی ہیں تو یا آپ ایسے کرو اپنے خلیفہ صاحب کو میرے سامنے بٹھا دو اور مجھے بھی اتنی باتیں اس کو کہے کہ میری بھی سن لے اگر اس میں حمد جو رہت ہے جتنا ٹائم آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے نا ذرا ہم میں سے کسی ایک کو آج کے ٹاپک کے اوپر اس پہ بات کیجئے کہ یہ جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں ایسے نہیں ہیں ایسے آپ اس طرح جو سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ہم بتا دیتے ہیں مرزا صاحب نے ایسے کہا ہے نہیں کہا ہے آئیے یہ سامنے آپ کے رہا یہ دیکھ لیں جو کچھ امتیاز صاحب پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی آپ آکے بڑی خوشی سے اس سے ابتدا کیجئے گا ہم میں سے کسی کو مخاطب مت کیجئے بڑی بڑی مہربانی ہو تینکیو نہیں جناب آئیں جی شروع کریں جی جی ادران صاحب میں کس سے بات کروں میں آپ سے بات کروں یا میں امتیاز صاحب سے بات کروں یا میں شیخ صاحب سے بات کروں آپ کسی سے بھی نہیں آپ بات شروع کریں آپ کو آ جائے گا جواب کسی سے بھی آپ بات شروع کیجئے کوئی اس لئے اصول ہوں نہیں چلیے بھائی جہاں مناظرہ نہیں ہو رہا بیس نہیں ہو رہا میرے محترم آپ بات شروع کریں آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب آپ نے اس کو سمجھا اس کے باوجود بھی آ کر خطاب شروع کر دی بتائیں کیا کرے بندائیں کا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ پوچھتا ہوں میں سوال پوچھتا ہوں جواب دیں گے چلی ڈائریک جواب دیں چھوڑے الٹی چیزی باتیں مت کریں ریلیونٹ باتیں مت کریں یہ بتائیں کہ یہ حدیثیں کہاں ہیں جو مرزا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا نا کہ حدیثوں میں صاف طور پہ یہ بھی بتلایا گیا کہ مسیح مہود کی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر قرار دیں گے اور مسیح سے کہیں گے کہ تم ہمارے دین کی بہکنی کرنے والے ہو یا کر دیئے تم نے یہ حدیثوں میں کہاں ہیں جی جی میں عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی تحریر کو سمجھنے کے لیے اس سے استدلال کرنے کے لیے فقہ میں اصول ہیں چار اس کے نام یہ ہے کہ ایک اس کو پر دلالت کرتی ہے عبارت انس ایک ہوتی ہے اشارت انس ایک ہوتی ہے دلالت انس اور ایک ہوتی ہے اقتضاء انس یہ چار طریقوں سے کسی عبارت سے استدلال ہوتا ہے اب ظاہری بات ہے کہ یہاں پر عبارت انس کی تو مسیح مہود مزا صاحب نے بات نہیں کی ہاں اشارت انس موجود ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اگر آپ مجھے بھگتیں گے اور سننا چاہیں گے بڑی اچھی بات کی انہوں نے صحیح علمی بات کی حوالہ بھی اگر کھول کے دوبارہ لگا دیں حوالہ بھی انٹس ہے اشارت انس میں آپ دکھائیں کہ اس سارے اسلام کی واپسی کے بارے میں ان کی تکفیر ہوگی اور علمان کو کافر کہیں گے یہ اشارت انس سے مجھے بتائیں آپ کے اسٹینڈرڈ لیں گے جی اگر یہ حوالہ دوبارہ لگا دیں انٹس ہے حوالہ دوبارہ لگا دیں جی یہ دوبارہ لگا دیں اب آپ نے کہا دیا نا کہ یہاں اشارت انس ہے تو اب اس پہ قائم رہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی جی قائم موم ہے ابھی چلیں یہاں پہ دعویٰ ہو رہا ہے یہاں پہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ مسیح معود کو کافر قرار دی جائے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے حدیثوں میں تو دیکھیں اب میں آپ کو جی اب تھوڑا سا مجھے ذرا گفتو کرنے دیں دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صورت یاسین میں فرماتا ہے یا حسرتن والا لیباد ما یاتیہم می رسول اللہ کانو بہی یستہزئون کہ ہر نبی جو ہے اس سے شزا اور اس کا طور کیا جاتا ہے آپ قرآن کو نہ لائیں نا حدیث کا بتائیں بھائی حدیث کا بتائیں کیونکہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حدیثوں میں صاف طور پہ بات سمجھیں ذرا بات سمجھیں عطا بھائی بات کو سمجھیں آپ کا نبی کہہ رہا ہے حدیثوں میں صاف طور پہ لکھا ہے صاف صاف کا مطلب سمجھتے ہیں نا حدیثوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ مسیح مہود کی تکفیر کی جائے گی یہ مجھے اشارت الناس پتائیں آپ ذرا حدیث کے اندر کے کون چی حدیث ہے جس سے یہ آپ نے اشارہ لیا ہے جی 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 میں ادھر ہی آ رہا تھا ابھی تو میں نے قرآن سے شن کیا نہیں آپ آج آئے نا آپ ادھر ادھر نہیں جائیں سیدھا ہی ادھر آئیں حدیث پہ آئیں نا حدیثوں مرزا صاحب کی زبان نہیں آپ کو سمجھا رہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حدیثوں میں صاف صاف لکھا ہے حدیثوں میں صاف لکھا ہے صاف تو مطلب ہے صاف سنے نا ذرا آپ سنے نا میں اس دران کرتا ہوں آپ کافی بولا آپ نے ماشاء اللہ حدیث ہے حدیث سنے نا صاف نہیں ہوتا ہے جب صاف نہیں ہوتا صاف جب صاف چیز ہونا تو پھر استقلال کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود دلیل ہوتا ہے وہ خود دلیل ایک چیز دلیل ہوتی ہے بات سمجھ گئے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے ہاتھ جوڑے تھے نا اور دعا کی تھی کہ ایمدیوں کے لیے میں ابھی دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا جواہی ساتھ سریکار حدیث سنے نا حدیث سنے نا حدیث سنے اچھا بہت تمہارے ساتھ بھی وہی کام کریں مناسب نہیں لگتا اس لیے آپ وہ حدیث پیش کرو نو نو اس لیے میں اس لیے میں اپسان ادوان صاحب اس لیے میں آپ سے کہا رہا تھا کہ میں آپ کو بھی سماتا ہوں میں آپ کو آپ وہ حدیث پیش کریں زیادہ سمارٹ نہ بنے آپ بہت چلا کے ہم مانتے ہیں آپ حدیث پیش کریں جی جی اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہے جی جی آپ ہی نے کی ہے میں ادنان صاحب میں آپ کو سناتا ہوں حدیث حدیث یہ ہے اگر میں نے ٹریننگ کی آپ کی تو میں استاد ہوں آپ کا استاد کی عزت کرے استاد کی بات مانے استاد آپ سے کہہ رہے حدیث دکھائیں مجھے حدیث مرزا صاحب حدیث جی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکا منکم عیسی بن مریم فل یکراہو منی السلام حدیث کا نجمہ یہ ہے کہ جو تم میں سے کٹ گیا تھا دوبارہ پڑھیں من ادرکا منکم عیسی بن مریم فل یکراہو منی السلام السلام سلیتی سلیتی امت کو ابھی آپ نے منکم کی تشریح امت کی اور امتیاز سامنے ماشاء اللہ بہت اچھی تشریح کی ادھر تو میں ابھی جاتا نہیں آپ نے مجھے جانے بھی لیکن میں اسی کو پہلے ترجمہ بتا سلیتی علیہ وسلم نے پہلے ترجمہ جی ادناد صاحب میں آپ سے مخاطبہ ہو لوں یہ کہ شیخ صاحب بار بار بیٹ میں بولتی ہے میں اکھڑی آتا ہوں اتا بھائی آپ اس لیے اس لیے کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ آپ بات پہ نہیں آرہے آپ نے ابھی یہ حدیث پیش کی ہے یہ ہماری فیور میں ہے یہ ہمارا میرا استدلال تو سننے میرا استدلال تو سننے رسول نے فرمایا کہ جو اے امتیو جب تم عیسیٰ کو پاؤ تو اس کو سلام پہنچانا گویا کہ اس کو پرپوفر کے فتوے لگیں گے اس کو اس کا انکار کیا جائے گا لیکن تم نے اس کو سلام پہنچانا ہے اس کا سکین لگاؤ اس کا سکین لگاؤ بھائی اس بے بسیر پہ کون نہ مر جائے ہائے 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 اندازہ کرنے اندازہ کرنے میں دوبارہ لیتا ہوں ان کو میں دوبارہ لیتا ہوں اندازہ کرنے ہم اس بات میں بھی نہیں جاتے کہ سند کیا تھی وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سلامتی بیجنا اور مردہ غلام کا دیانی کہہ رہا ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اس پہ کفر کا فتوہ لگنے اندازہ کریں اس کا استدلال دیکھیں اس کا استدلال دیکھیں استدلال اتا صاحب کیا کر رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سلام پیش کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان پر تکویر کے فتوے لگیں گے تو تم نے سلام پیش کرنا کیا بات کیا بات ہے میں صدقے جا ہوا میں میں واری جا ہوا یہ ہے یہ ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ وہ مربی جو ربوہ کی جامعہ سے پڑے ہوئے ہیں وہ جامعہ انٹرنیشنل کہلاتی ہے اچھا یہ جو ہیں مطلب کینیڈا اور یوکے اور جرمنی میں ان کو لوکل کہتے ہیں اچھا وہ جو ہیں وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں ربوہ والے ہیں یہ لوکل جگہ پہ رہتے ہیں سو ہو سکتا ہے ان کو جو ترجمہ لوکل سکھایا ایک اور حدیث سناؤں اپ آئی اپ آئی یہ جو سلسلہ ہے نا میں تو حدیثیں سناؤں گا اب میا ایک سیکنڈ یا تمہارا مائک بند کر دیں تو پھر چکر ہوگے سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی احمدی سن رہے ہیں یا آ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں میں اس چیز کو بالکل اوپنلی تسلیم کرتا ہوں کہ احمدی جس طرح سے بات کو ٹویسٹ کرنا بات کو کہیں سے کہیں لے جانا اور اصل موضوع سے ہٹا دینے میں یہ ماہر ہے میں قائل ہوں میں مانتا ہوں استاد ہے لیکن خدا رہا جب ایک بات ہو رہی ہو تو آپ اسی بات پہ رہیں اور وہی رہیں تو اس سے بہتوں کا اور آپ کا بھی وقت بچ جاتا ہے اگر آپ اپنا یہ رویہ اپنی کسی چینل پہ مجھے بتکھا دیں تو چلے میں کہوں گا کہ آپ کو یہاں پہ بھی وہ موقع دے دینا چاہئے لیکن مسئلہ یہ ہے میرے دوست اگر تو آپ صحیح معنوم اس لیے آئے ہیں کہ ہم لوگ غلط سمجھے ہیں اور آپ ہمیں صحیح سمجھا دیں گے تو دیانت داری سے کام لے کے اصل موضوع کی طرف رہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت خراب کریں گے ہمیں ادھر ایک سیکنڈ سنیے انتائی اترام سے بڑے اترام سے ارد کرتا ہوں دیکھیں سوال تھا سپیسیفک سوال کیا سب لوگوں نے سنا کہ مرزا غلام کا دیانی فرما رہا ہے کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح مععود پہ یعنی عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی پہ ان پہ کفر کا فتوہ لگے گا آپ نے حدیث کوٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم امت کو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سلامتی بھیجنا اب دیکھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اس مائنڈ سیٹ سے باہر آ کے سوچو دونوں باتوں میں مطابقت ہے پھر تم اوپر دمکی دے رہے ہو حدیث سنانا کوئی دمکی ہے جو تم کے بعد دیکھو آپ نے آتے اچھا شیخ سب آپ تو جانتے ہیں یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے کہ جا کے نا گیس لائٹنگ کرنی ہے کہ اتنی بے تکی بات کرو کہ وہ لوگ مجبور ہو جائیں جزمات میں آ کے کچھ ایسی بات کرنے پہ جس کو پھر باقی ساری زندگی اپنے لوگوں کو دکھا اور دیکھو مخالفین جماعت کیسے بات کرتے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں نے یار اتنی مطلب نانسینسکل بات کی ہے اتنی نانسینسکل کہ آپ حدیث میں سلامتی بیجنے کی بات کو استضلال بنا رہے ہیں کفر کا فتوہ لگانے پہ یہ کوئی انتہا ہوتی ہے دور جانے کی اس حدیث میں سے من السما کے الفاظ نکالے تھے تو اس پہ بھی اپنا مبارک ارشاد فرما دیں اس کے بعد آپ سے مجازد لیں گے جی فرمائیں آپ کا مائی جلدی تھاک جی ہیں میں اس کو بھی ارشاد فرما ہوں ایک حدیث میں سنانے چاہتا تھا آپ میرے سے جلدی سنانے والے حدیث میں صاف صف آئے کہ تکفیر ہوگی مسیح مہت کی تکفیر ہوگی جی اشارت نص ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں آپ کو رسول کی اس نے فرما ی رغب نبی اللہ عیسی وہاں پر لکھ ہے اس نبی عیسی کا احسار کیا جائے یعنی اس کو گرفت کی جائے اس سے مراد آپ کی مخالفت ہوگی مخالفت اسی وقت ہوگی جب کفر کے فتوے لگیں گے قتل کی کوشش ہوگی اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورت عنور میں فرما ہے کہ یہ جو حدیث بھی آپ نے پیش کی اس کا ترجمہ ہے عربی ترجمہ کرو ورڈ بائی ورڈ میں نے آپ کو حدیث پار دیا اگر آپ میرے ترجمے سے اتفاق نہیں کرتے بھائی آپ خود کر دی کیا پھر نبی اللہ عیسیٰ کا محاصرہ کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں کہہ رہا محاصرہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب تکفیر ہوگی جب قتل کے فتو اب بتائیں جناب بھائی خدا کا واسطہ اللہ کے بندے یہ بات کس موضوع کی ہو رہی ہے جب محاصرہ کون کرے گا محاصرہ اشارہ تو میں بات کر رہا ہوں نا مجھے یہ بتاؤ محاصرہ کون کرے گا آپ بتا دے امریکن کریں گے یا مسیح آئے گا نہیں مسلمان محاصرہ کریں گے یا کفار کریں گے زاری بات انہیں مسلمانوں میں آنا نا بھائی میری بات سنو ہر نبی کی تکفیر ہوئی ہے بھائی میں کیا پوچھ رہا ہوں جواب کیا دے رہے ہو مسلمان بھی ان کی تکفیر کریں گے نہیں میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں تم نے ابھی حدیث پیش کی ہے تمہیں کوئی شرم و حیاء ہوتی ہے خدا کا خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو تم لوگ جان بوچ کے جہنم میں جان چاہتے جان بوچ کے جہنم میں چلانگ لگا رہے تمہیں پتہ بھی ہے کہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو مرزا نے پیش کی ہے جو دعویٰ کیا ہے کہ مسیح مہود کی تکفیر ہوگی اب تمہیں کوئی شیخ صاحب میوٹ ہے سوری میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کے لیے میسیج تھا میرے پاس جو فون تھا یہ مزی کی بات ہے آسٹریلیا سے فون تھا ایک خاتون کا احمدی خاتون کا فون تھا آسٹریلیا سے وہ کہنے لگی کہ میری ریکویسٹ آپ بردر امتیاز سے کر دیں کہ خدارہ ان احمدیوں کو بلالیں جو موضوع پر بات کرنا چاہے ہیں ہم بڑے شوق سے سن رہے ہیں اس وقت اس چیز کو اور اگر ہمیں کام کی بات مل جائے کیونکہ یہ جو اتنی باتیں آپ نے اپنے شروع میں دی ہیں اب آپ اندازہ کر لیں ان کی حمد ہے تین گھنٹے ہو گئے ہیں وہ لوگ اس سے زیادہ کہ بیٹھے ہو بلکل اب اس سے مطلب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اور ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے ان کو اندازہ نہیں یہ بلکہ خوش ہوں گے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں گیس لائٹنگ کہتے ہیں کہ اصل موضوع سے ہٹ کے ایسا کام کر تو ہمارا فرش تو بنتا ہے نا کہ ہم وہ لوگ جو ہدایت کے لیے یا جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے ان کا خیال کرے نہ کہ ان لوگوں کا میری رکوئی بلکل اب عطا صحیح مسلم سے جس کا کوئی تعلق نہیں اس کا پور پار سے کوئی تعلق نہیں اور خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو وقت ضائع کر کہ ہم کامیاب ہیں ہم ان کو اصل موضوع سنائیتا ہوں یہ سننے دیکھ لیں بس بڑی میرے آپ جانے سے پہلے بھی دیکھیں ہم آپ کی موجودگی میں اس بات کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں ادنان بھائی نے آپ سے ایک تارگیٹ ایسے کہتے ہیں تارگیٹ کوئیسٹن کہ ایک پیٹ کوئیسٹن کیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے پہ ان پہ علماء اسلام کفر کا فتوہ لگا دیں گے یہ مردے نکائے کہ حدیثوں میں بات لکھی ہوئی ہے آپ سے سوال کیا گیا وہ حدیث پڑھ دیں آپ نے دو حدیثیں پڑھی ہیں آپ نے کہا جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ امت کو تلقین کی گئی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں تو ان پہ سلامتی بھیجنا اب جس آدمی کے بھی عقل سلامت ہے نا اللہ اس پہ سلامتی بھیجے اس کو پتہ ہے کہ سلامتی بھیجنے کا تعلق کفر کے فتوے سے نہیں ہوتا پھر آپ نے کہا جی کہ میں ایک اور حدیث پڑھو ہم نے کہا چلو یار پڑھ لو اچھا آپ نے کہا جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ عیسی ابن مریم کا محاصرہ کیا جائے گا اب اس کے اوپر بندہ کیا کہے اب دو اپنے حدیث پڑھ لی نا ہمارا سوال بھی لوگوں کے سامنے آ گیا آپ جو ایک شروع میں ایک علمیت کا روپ جھاڑ رہے تھے کہ ایک ہوتی ہے اشارہ تنس ایک ہوتی آپ نے جو دو حدیث پیش کی آپ کا موقع لوگوں نے سن لیا ہماری سوال بھی سن لیا ہماری بات بھی سن لی ٹھیک ہے بھئی کوئی آپ سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے ادنان بھائی کی کوئی آپ سے زنین سان جی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ان دونوں حدیث بہت بہت شکریہ لیکن میں کفر کے لفظ بینہ ایک آیت سے ثابت کار ستا ہوں مرزا غلام قادیانی نے کہے حدیثوں میں آیا ہے اب دیکھیں اگر آپ کو اتنی بھی انٹلیکچول آنیسٹی نہیں ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہے حدیثوں میں صاف لکھ ہے پہلی بات جب صاف لکھ تو اشارہ نہیں ہوتا پھر وہ دلالت نص ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار دمکی پھر دے رہے ہیں اب کہتے ہیں میں قرآن کوٹ کرنے اب بعد میں آپ کیا کہیں گے جا کے اپنے لوگوں کو دیکھو انٹی ام دی قرآن سے بھاگتے ہیں بھائی سوال تو دیکھو تمہارا حکم عدل کہہ رہے حدیثوں میں صاف لکھا ہے اب حدیثوں میں صاف لکھا تو حدیث دکھانی ہوتی ہے نا تو ایسے نہ کرو اس سے ثابت میں بتاتا ہوں اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ اتنا ٹرین مربی اتنا چلاک مربی اتنا با علم مربی جس کو علم بھی ہے نا جس نے چار کٹیگری سپیش کی اس کو پتا تو ہے کہ اگر اس کو وہ حدیث نہیں مل رہی وہ حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے سرے سے ہے جس کے بارے میں مرزا نے لکھ ایک ہم کہہ رہے ایک نکالو ایک حدیث ایک اب اتنا ٹرین وہ ربی صاحب جیس اگر وہ نہیں نکال رہا اور وہ آئیں بائیں شاہیں مار رہا ہے قرآن پہ لے کے جا رہا رہا میں موضوع کی بات کر رہا ہوں کہ موضوع اگر ہمارا حدیث تعلق تو پیش کریں اگر آپ کے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو بنا گھڑے مت حدیث مت بنائیں تشریعات مت پیش کریں کیونکہ جی جی بہت شکریہ تو وہ منس سماک اوپر میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر میں چلے جب پہلے آپ یہ مان لیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں مسیح مہود کا پہلے مان لیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جی جس میں عبارت النس نہیں نہیں اشارہ بھی نہیں ایک منٹ مرزا نے عبارت النس کا دلالت النس کا دعویٰ کیا ہے مرزا کہہ رہا ہے صاف لکھا جب مرزا کہہ رہا ہے حدیثوں میں صاف لکھا ہو ہے تو اس کا مطلب سب کو نظر آ رہے نا حدیثوں کا ذکر کر رہے نا ان کو اسی طرح نظر آتا ہے عدنان بھائی ان کو اسی طرح نظر آتا ہے کہ عیسی ابن مریم جو ہے نا وہ مرزا غلام احمد ہے اور اس نے اپنا نام مسیح مہود رکھ لیا جی تو یہ نہیں تو صحیح بات ہے لیکن ہمیں دکھائیں تو صحیح نا کیونکہ مرزا نے بڑا سپیسیفک دعویٰ کیا ہے خاص دعویٰ خاص الفاظ کے ساتھ کہ حدیثوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مسیح مہود کی تکثیر ہوگی اب دکھاؤ کیا یہ ہمارا سوال کیا ریزنیبل نہیں ہے کیا ایک فیر کوششن نہیں ہے کیا لوجیکل کوششن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے ان کے پاس بھگوڑا پان ہے یہ بھاگیں گے یہ ہمیں آکے فیس نہیں کریں جواب دیکھیں پتہ نہیں اب دیکھیں نا ہم تو لوگوں کے سامنے بات کو واضح کر سکتے آگے سے جواب دے رہے وہ کہہ رہے ہے کہ مرزا صاحب کو صاحب لکھا نظر آتا تھا تمہیں نہیں آتا اب جواب دیکھیں ذرا مرزا صاحب کو حدیثیں بھی نظر آ رہی تھی جو محدثین امت کی سارے محدثین پچھلے چودہ سو سال میں ان کو نہیں ملی مرزا صاحب کو مل گی تھی اچھا وہ انتیاز بھائی انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ لوگ گریدر کر رہے ہیں تو میرے ٹائم کافی ہو گیا اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لے لیں ورنہ ان کو نا آپ انہوں میں آپ کی خدمت میں واپس آتا ہوں مجھ صرف شار بریک چاہیے بلکو مرزا بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو اس وقت امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آج ہیں اور اگر آپ جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ان کا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا ٹھیک ٹھیک ٹائم ہوگے تو آپ جائیں تو اگر وہ چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں گئے تو یا سن رہے ہیں تو آجائیں چلے ہم انشاءاللہ ایک کوئی کومنٹ لے لیتے ہیں آسیب بھائی سے جی آسیب بھائی او اچھا جی اسلام علیکم رحمت اللہ میرے پاس تین تین باتیں تھی ایک تو جو مرزا علی صاحب سے بات ہو رہی تھی نا اینک کی کہ اینک یہ احمدیوں کو سمجھ نہیں آتی یہ جب تک اپنی اینک اتار کے نہیں پڑھیں گے ان کو واقعی یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی اور یہ دیکھیں میری اینک اتری یہ والی اینک نہیں وہ جو قادیانی ہے جب بھی باتیں سمجھ جانے شروع ہیں دوسری بات جو میں نے کرنی تھے جو اماد الاسلام نے جو باتیں کی اس میں ایک چیز جو ہائلائٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی عبارتیں ہیں بھی رسول اللہ وغیرہ والی بات یہ ہے کہ دوسرے مانتے نہیں اور کیونکہ احمدیوں میں یہ ایک سب سے اہم چیز ہے ٹھیک ہے جی رسول اللہ ہے ختم ہوگئے بات لیکن نہیں آپ ان کو چونکہ نہیں مانتے اس لئے آپ دارہ اسلام سے خارج ہیں یہ ایک بہت ہائلائٹیڈ پوائنٹ تھا اور تیسری بات صرف یہی ہے کہ مرزا صاحب کا سلطان طور پر لکھا ہے اب وہ بات آ کے کر گئے ہیں کہ اشارہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو صاف نظر آ رہا ہے اور ہمیں بھی صاف نظر آ رہا ہے یعنی احمدیوں کو صاف نظر آ رہا ہے شیطان ورغلاتا ہے شیطان نے آپ کے آباؤ اجداد کو ورغل صحیح لگتی ہے آپ اس کی طرف نہ تو اسلامی طور پر توجہ کرنا چاہتے ہیں نہ آپ قرآن کے اوپر اس کو پرکھنا چاہتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں جس نے مجھے نہیں پہچانا اس نے قرآن کو اور کسی کو نہیں پہچانا ٹھیک ہے تو آپ اینٹ کو لگا کر دیکھ رہے ہیں نہیں تو سلطان القلم کو یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے کہ اشاروں میں کنائوں میں ملتی ہے یہ بات کہ مسی جو آئیں گے ان کی تکفیر ہوگی جبکہ اشاروں میں بھی نہیں ہے بلکہ انہوں نے سلطان القلم نے تو لکھا ہے کہ صاف الفاظ میں ہے جی میں بس گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے کچھ بات چیت کریں کوئی ایسی بات نہیں میں نے بہت سی کر لی ہیں بات ہیں احمد بھائی سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں احمد بھائی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر بلکل ٹھیک احمد بھائی ہر ہفتے ہم کہتے کہ سبحان اللہ یہ بات مذہب خیز ہوگی جس لوگ اور جس طرح کی چیزیں وہ لے کے آرہے ہیں مطلب کہ وہ زبان کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں وہ جو لکھا ہو ہے اس میں سے کوئی اور ہی نہیں زبان انمنٹ کر لی ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں رہا جماعت کی پاس کچھ بھی نہیں رہا بہت ڈامیج ہو رہا تو اس وجہ سے آپ دیکھیں تو یہ چیٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ بس پامنگ کر رہے ہیں اوپر سے اس تا کے فتن جیسے ایک صاحب نے آج بات کی کہ فتن بھیجتے ہے ڈیوریجن کے لیے گیاس لائٹنگ کے لیے کہ بات کئی اور بھی کل جائے کوئی اور بات ہو جائے کسی طرح تو انشاءاللہ جو ہے اس کا افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ایسے نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی اس طرح کا افیکٹ ہو کہ لیکن الحمدللہ سوما الحمدلللہ بہت اچھا افیکٹ ہو رہا ہے ریسپونس آ رہا رہا اللہ قبول کرے آپ لوگوں سے ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں یہی کہ جنرل قادیانیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ پہلے جماعت کے ہیوی ویڈز آئے انہوں نے بجائے یہ سب کچھ کرنے کے بات بھی بات نہیں بن رہی تو آپ صدقے دل سے اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر یہ ثبوتوں کا معاملہ جو ہے وہ گزر چکے میرے خال سے آپ احردائیت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے تو آپ صدقے دل سے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ آپ کے دل میں ایمان ڈال دے گا اب جو بات دعا پہ 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 چکی ہے کیونکہ دواز ہے جتنی کر سکتے تیمتیاز بھائی شیخ شیخ صاحب ادنان بھائی تو میرے خال سے دوا کابی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بس یہی میں کہنا چاہوں گا جزا خیر بھائی شکریہ اللہ تعالی آپ کو جزا خیر اطاف فرمائے انشاءاللہ آمد بھائی دیکھ لیں جو ہمارے مسلمان بھائی موجود انشاءاللہ لے لیں انشاءاللہ بات کر 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 بھائی شہباز بھائی السلام علیکم بھائی 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 بہت اماردی نے کافی خراب کر دیا لیکن میں ان کی طرف داری کے لیے نہیں آیا میں یہاں پہ ایک میرے دوست ہیں وہ نون مسلم ہیں وہ مجھ سے یہ چیز کہتے ہیں کہ میں تم سے ساری بات کروں گا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی اچھی بات شہباز بھائی انشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا تھا کہ لوگوں کا سامن انشاءاللہ اس کو واضح کر دیں بوش کی دیکھیں شہباز بھائی سننے کے عباد کو توجہ سے دو بات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تکفیر اس وقت کی جاتی ہے جب کسی آدمی سے اس کا عقیدہ پوچھا جائے مثال کے طور پہ یہاں پہ کون سا عقیدہ زیر بہت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم کسی کو نبی یا رسول مانتے ہو اگر وہ بندہ اس کا انکار کر دے اب میری بات سنیے گا توجہ سے کوئی دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو ہم دیکھیں لائیو بیٹھ کے نہیں بات کر رہے کسی کے سام آپ خود کسی سے سوال کریں اپنے دوست کو کہیں کہ کسی مسجد میں چلا جائے وہ کسی بھی مکتہ فکر کی ہو یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں دیکھیں اگر وہ کہیں کہ نہیں مانتے بات ہو گئی کلوز اب اس کے مقابلے میں دیکھ یہی ہم سوال کریں کہ کادیانی سے آپ کے دوست سے کہ کیا تم مردہ غلام کادیانی کو جو آپ سلام کے بعد آیا ہے سوال تم اس کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو ان کا جواب ہاں میں ہے تو یہاں پہ جواب ہاں میں ہے تو ہاں میں جواب ہونے کے باعث آگے فتوے کی بات شروع ہوتی ہے وہ فتوہ دینا کسی کی ڈیزائر پہ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے اصولوں پہ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں بات اکثر کہ اچھا کون بتائے گا جی کہ کون مسلمان ہے کوئی نہیں بتائے گا اللہ کے رسول بتائیں گے اور اس پہ کادیانیوں کا ہمارا اتفاق ہے کہ جو ایمان کے پلرز ہیں اللہ پہ ایمان کتابوں پہ ایمان رسول ایمان آخرت پہ ایمان تقدیر پہ ایمان اور اس کے بعد جو اسلام آگر اس میں ہے زکاة وغیرہ اگر کوئی آدمی ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے رسالت پہ ایمان کے بارے میں رسالت میں ایمان کا شباہ میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نبیت آدم علیہ السلام سے لے کہ آف سلام تک ان سب کو ماننا اور ان کے علاوہ کسی کو نہ ماننا یہ دونوں پہلو رسالت پہ ایمان میں داخل ہیں اور جب اتباع کی بات آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی یہ ہے رسالت پہ ایمان کا مطلب اب قادیانیوں کا مسئلہ کہاں بھی خراب ہوتا ہے کہ وہ رسالت پہ ایمان کے زہر میں آف صلی اللہ کے بعد ایک نبی کو داخل کرتے ہیں اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر احمد 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 اپنی کتاب کلمہ تل فصل وہ کتاب ہے جو جماعت احمد 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 مطابق ترجمان ہے اس میں وہ لکھتا ہے مرزا کا بیٹا کہ مرزا غلام کا دیانی کے آنے کے بعد کلمہ میں ایک رسول کا اضافہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک اضافی رسول کو مانا تو رسالت پہ ایمان جو کے شرط تا اس میں آخری بات اگر یہ اتوال کیا جائے کہ مسلمانوں کے آپس کے اتنے اختلافات ہیں اچھا ہیں اب اگر تو وہ آدمی سچا قادیانی ہے مرزا غلام قادیانی کو ماننے والا قادیانی ہے تو میں اس کو آپ کے ذریعے سے اور تمام قادیانیوں کو ایک حوالہ دکھا دیتا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد اگر وہ خاموش نہیں ہوتا اور مسلمانوں کے آپس کے اختلافات پہ بات کرتا ہے پھر وہ مرزا غلام قادیانی کو ماننے والا بھی مرزا غلام قادیانی نے ملفوضات کے والیم نمبر سیون کے پیج ٹونٹی سیون پہ یہ بات لکھی ہے کہ ایک پادری تھا عیسائیوں کا عیسائی پادری کہتا تھا کہ آپ لوگوں میں تو بہت فرقے موجود ہیں آگے سے مرزا غلام قادیانی اس کو جواب دے رہے کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے اور اصولوں میں بھی متفق نہیں ہے مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ فروعات اور جزدیات کہتے ہیں کہ کوئی عقیدہ کوئی اصول نہیں بلکہ رفع جدین کرنی ہے نہیں کرنی رکوم رکوم میں جاتے وغیر اسی طرح اور جو چھوڑی چھوڑی باتیں کہتا ہے ان میں اختلاف ہے اصول میں سب ایک ہی ہیں آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی اپنی امت کو بتا رہا ہے ذرا جب وہ اس عیسائی پادری سے بات کر رہا تھا اگر تو جھوڑ بول رہا تھا تو جھوٹا ثابت ہو گیا اور اگر اس نے یہ بات سچ کی تھی جو یہ چاہیں گے کہ سچ کی تھی تو اس کے اپنے اصول کے مطابق اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس کے اصلافات کا تعلق اصول کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ان رسالت کے اندر یہ تمام اصول ہیں اس کے اندر پوری امت متحد ہے اب جو میں نے آپ کو جواب دیا نا شہباز بھائی اس جواب کو نا آپ توجہ سے خود بھی سنیے گا اپنے دوست کو ایک خلیف ریکارڈ کر کے بھیجئے گا اور اس کے بعد پوچھئے گا کہ دیکھو آپ تصوب کی اینک اتار دو اب بتاؤ کہ مردہ غلام کا دیانی نے جب یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کا آپس کا جو اختلاف ہے وہ اصول اصول کہتے ہیں اقائد پرنسپل میں نہیں ہے تو وہ سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا تھا اگر تو جھوٹ بول رہا تھا تو جھوٹا ثابت ہو گیا ہونڈا بھی نہیں ہو سکتا اگر سچ بول رہا تھا تو اس کی بات سن کے آپ لبوں کو سی لو اور آج کے اب آپ مسلمانوں کے آپس کے فرق میں بات نہ کرنا اب مجھے بتائیں نہیں آپ نے ماشاء اللہ سیٹسفائی کیا اور میں جو ابھی تک کے جو جواب تھے وہ شیخ صاحب السلام علیکم میں پہلے آپ لوگوں کو میں تقریباً چیس سات مینے سے فالو کر رہا ہوں تو بہت شکریہ بہت شکریہ تو باقی آپ لوگوں کا اگر یوکے وغیرہ کبھی کوئی ہوتا ہے تو میں اپس کا ای میل ہے میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ اگر آپ لوگ ہیں تو میں ادنام بھی کے لیے تو میں گیا تھا لیکن وہ مجھے مل نہیں سکے جزاکم اللہ اسلام جی جناب اسلام علیکم اسلام امتیاز بھئے کیسے ہیں آپ سر اللہ کا احسان آپ سنایے ٹھیک ہے پہتا نہیں شاہدہ بول گئے ہیں مجھے اسلام علیکم شایک صاحب سر نہیں آپ کو کیسے بول کرتے ہیں شاہد کمال تو نہیں 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 شایک صاحب سے تو پہلی بات بات ہوئی بھئے امتیاز بھائی پہ وہ دعویٰوائیز کی سٹیم پہ بات کیت رہی تھی نہیں آپ کی ریزیمبلنس جو ہے نا بڑی ہمارے ایک شاہد کمال بڑے شروع کے وہ بھی مطلب اور ہم لوگ اکٹھے کام کرتے رہے ہیں بلکل آپ کی ریزیمبلنس کے ساتھ ہے میں تمہیں شاہد کمال آپ شاہد کمال ہیں اچھا 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 ویسے انتیاز بھائی ایسا ہے کہ سنتا میں بیچ میں سائز ٹریمز رہا ہوں مطلب ایوری نا ویسے میں پیشن سے ذرا ڈاکٹر دوں تو میری بیوٹیز یہ وہ میں میں بزی ہوتا ہوں بٹ میں آپ کا ایڈیسٹ کبھی کھانا کھاتے ہوئے وہ لگا لیتا تھا کہ جو آپ نے ڈسکس کے کیونکہ مجھے آپ کا انداز اور آپ سیالوجی کو کتنا اس کی پسٹمولوجی بڑی خوبصورت طریقے سے رہے لے کے آتے ہیں اور ڈیپس بہت اور بہت کنونسے ہیں بہت زیادہ اس پیشی جو آپ بتن دی کورپس اور مردہ خولام احمد کی ساری باتیں اٹھاتے ہیں مطلب انپریسیڈنٹڈ کام ہے اس طرح مجھے دنی لگتا کہ اٹیس ڈیجٹل یہ کام ہوا تو میں آج بس مجبوری میں ایک کیس پہ آ گیا تھا اس پہ ایک بات کو ووکلائز کرنے کے لیے کہ ایک صاحب بھی آئے تھے اماعت کے نام سے تو وہ ایک مطلب نا ان کی اور سٹریمز ہیں جہاں اچھا کام ہو رہا تھے جیسے امریکہ میں بیٹھتے ہیں مفتی صاحب مفتی مفتی یاسر مفتی یاسر تو ان کی سٹریم پہ بھی ایسے جا کے نا میں زبان کتا کلاں بھی وہ گن دھتا کے ڈالا گیا تو مطلب اب جن کے وہ ہیں مطلب ان کا بھی میں ایک کیدت چیزت میں رفتا ہوں کچھ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہیں اور اب یہ جو ایک چیز ڈیویلپ ہوگی ہے جس کو میں کہتا ہوں سیلس کینیبیلز اپنے ہی بندوں پر فرینڈلی فائر شروع کر دے نا جیس بکوز کہ آپ نا مطلب آہ لیفٹ آرڈ فیل کر رہے ہو آپ اپنا ذرا علم کا وہ نا شو آف کرنا چاہ رہے ہو بھئی یہ سب ان سب کو بائی ڈیفولٹ بتا ہے کہ یار ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی کسی اور کی یہ اس طرح کی خورفات کو انڈورز کر ٹھیک ہے ہمارا اتنا خوبصورت ہی آپ کام کریں کیونکہ میں ایک تقریباً آگست سے فالو کر رہا ہوں اور کام ہو رہا ہے اور اس کا یہ سسٹمیٹکلی میں کیونکہ ٹوٹر پہ بھی ہوتا ہوں ان کی چیخیں یہ جو سارے مربی ان کی بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں کچھ بھی کنونسنگ نہیں کہہ رہا ہر چیز کی تاویل کی تاویل چل رہی ہوتی ہے مطلب ان کا جو ڈاکٹر جو ہے تاہر ہی سیڈ کہ جن بیکٹیریہ ہوتے ہیں دیکھ رہے اس طرح کی جب ریڈکولیس نیس ہے تو یہ اس طرح وہ کیوں یہ باتیں کریں کیونکہ ان کو آپ اور ڈیفرنٹ طریقوں سے ایمیونیشن ملتا ہے ان کو جاکا پوچھتے ہیں تو ان کو جب ایکسپرینیشن دینی پڑتی ہیں یا ان کی صرف یہ خطے ہیں ان لوگوں سے پرابلم نہیں ہیں ان کے ان نے تو لٹرلی بیس جو انٹرپیٹیشن کے قرآن کو پورا اکھاڑ کے رکھا ہوا ہے کچھ اور یہ کرتے ہیں نیکس ٹیول کی ضرورتی ہے تو یہ آگے اپنے بندوں کو اٹیک کرنا اپنے بندوں کا اچھا کام ہے روڑ ڈالنا مطلب کیا یہ آپ کے لئے ایک خطے قلب یہ اگر آپ کو عقل نہیں دیتی تو مطلب آپ نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے کیونکہ ہاں میں آپ میں گوا ہوں ایک سال سے آپ لوگوں کی اس طرح کی کوئی نیت نہیں آپ نے کسی مکتبہ فکر کو اس کی بات کو واضح کیا ہے نہ کبھی کسی مکتبہ فکر کو انڈر دا بس تھرو کیا ہے میں نے ہی دیکھا وہ کرتے ہیں میں تو فکر پرس سے بھاگتا ہوں مجھے نفرت اس چیز سے آکے اس بندے نے فرنڈلی فائر کیا اور آپ لوگوں سے جس طرح بچ کلامی بتمیزی سے بات کرنا مطلب کہ بس یہ آئی ویش کہ ان کے جو استاد یہ چیز دیکھ سکیں کہ یار چلو وہ بھی اچھی نیت میں کام کر رہے ہیں بٹ یہ میرے اگر لوگ سیکھیں یہ ایروگنس آتی ہے اور اس طرح کرتے ہیں تو یار ڈیفنیٹی ان کو بھی دیکھنا چاہی ہے کہ یہ اس طرح اس بیور پر ریکٹیفائی کریں بھائی میں آپ کی موجودگی میں نا چونکہ آپ نے ان کے استاد کا ذکر کیا ہم اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ان کے استاد محترم کے آپ دیکھ لیں کادیانی جب بھی اپنی کو ویڈیو بناتے ہیں نا اس میں آپ کو موسلی کلپ ان کے استاد کے ملتے ہیں تو بھائی یہ ان کو چیز اپنے استاد سے ورثے میں مل رہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسان اس بات پر غور کرے کہ اگر اس کی وجہ سے کافروں کو فائدہ ہو رہے تو اس کا کام کس کھاتے میں جا رہا ہے یعنی یہ بات وہ ہے کہ جو ایک کومن سینس رکھنے والا بندہ بغیر کتابیں پڑے سوچ سکتا ہے کہ یار کیا وجہ ہے کہ جو کادیانی اٹھتا ہے ویڈیو بناتا ہے اس کے استاد کی بات کو اٹھ کرتا ہے اور اس کے بعد میں آج دیکھیں لائیو بیٹھ کے بات نہیں کی ہے سب لوگ جانتے کہ اس کے استاد نے یہ دو باتیں کی ہوئی ہیں کہ مردہ گلام کادیانی کا یہ اپنا عقیدہ نہیں تاکہ ابن مریم ماز اللہ شراب نوشی کرتے تھے بلکہ وہ الزامی جواب دے رہا تھا اسی طرح اس نے کہا کہ مردہ گلام کادیانی نے نبوت کے دعوے نہیں کیے آگے سے کہتا ہے تم نے اپنے کلمیں پڑھوائے ہیں اب یہ دیکھنا اگر تمہاری تحقیق اس موضوع پر نہیں ہے ہم سمجھ سکتے ہیں ہر بندے کی ہر چیز پر تحقیق نہیں ہوتی ہے تو اپنے ڈومین جو ہمارے بھائی ہے کیسے رامد راجہ وہ انہوں کو ہی تو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے بھائی تحقیق سیکولرزم پہ نہیں ہے فیمنزم پہ نہیں ہے تو بھائی آپ اپنے ڈومین میں اپنا کام کرو لیکن اب جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے نا کہ میں ہر فن مولا ہوں میں نے اسلام کے ہر شعبے میں بات کرنی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے لیکن اب میں یہاں پہ بیٹھ کے دعوے شروع کر دوں کہ میں لوگوں کو فقہ پڑھاؤں گا تو غلط ہے الحمدللہ میرے پاس ڈگری اسلامی کے عوالے سے بھی لیکن میرا ڈومین نہیں ہے میرے سے اچھے لوگ میرے سے بڑے لوگ ان کا ڈومین ہے میرا ڈومین کیا ہے کہ جو بنیادی بات ہے خاتمیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماضح کرنا میرا جو ڈومین میں کام کروں گا تو بھائی آپ کی بات سے اس میں نے بات کر دی تاکہ بات ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ ان کے استاد سے بھی اسی طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آگے شاگرد نے بھی آ کے وہی کام کیا جو کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا آدمی جو خود کو آج تک زبان سے مسلمان ہی کہہ رہا ہے لیکن اس کے کام سے جو لوگ درست کاجہ سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ صرف ہماری بات نہیں ہے یہ ہر اس ٹیم پہ جا کے ہی کام کرتا ہے جہاں سے کفر کے خلاف کفر کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے خدا کا خوف کرے تم مسلمان والدین کے بچے ہو دیکھ میں ایک چیز ہے بس میں مطلب دیکھیں میری کوئی روایتی جو اسلامک ایڈکیشن ہوتی اس طرح تو مجھے ملی نہیں میں بھی جدید پیر کی ایڈکیشن ملی اسلام میں تو غور فکر بھی ملی ڈاکٹر سرار احمد لونا مدودین سب کوئی پڑھ کے آیا رجوع آئے اور پھر وہ اور گہرائی میں جا رہے تھے تو میں خود ایڈکیشن ہوں اور بہت زیادہ بہت سارے لوگ میں ہی ترہاں ایڈکیشن ہوں ایڈکیشن ہوں ایڈکیشن ہوں ایک 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 سپیسیفک مکتبہ فگر کی بات لے رہا اور اسی لینس سے ہر چیز کو دیکھنا تو آپ سب جو بات کر رہے اور جو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں میں نے ابھی تک ایس اچ کوئی ایک مکتبہ فگر کی بات کو انڈورشن کر دیا سب ساتھ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں ساروکو لے ہوتے ہیں تو امین آج جو چیز دیکھتی بس مجھے یہ ہی تھا کہ جبھی بندہ آپ نے لیا تھا نا آن لائن میں شیخ صاحب کی بات سے بلکل اگری تھا کیونکہ میں شاید پہلے بکتا میں وہی ہو رہا تھا کہ یار امتیاد بھائی اس میں شریف کو نفس انسان ہے اس کو لے کے ویسے مسئلہ ہی ہوگا تو وہی ہوا اور بڑا دل دکھا اسے دیکھ کے کہ یار اپنے بندوں پر فرینڈلی فائر کرتے ہو اب یہ وہ رضی ہے اس کی ایکلپس بنا کے کرے گا سارا اور لوگوں کو اس کی پھرکی اس کو گھمائے گا سپن کرے گا جبکہ ریالیٹی یہ نہیں یہ بندہ بے پوک ہے بس that's it ہماری آپ کا جو overall مقدمہ ہے یہ ہے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرے گا تو بہرحال thank you امتیاد بھائی for your service excellent کام please جادی رکھیں آپ مجھے پتا ہے یہ آپ اپنے وقت میں سے نکال کی کرتے ہیں اور آسٹریلیا میں تبھی سونے کا ٹائم وہ آپ جاگے ہوئے ہیں تو بلک یہ سب آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی جلد بنا ہے جزاک اللہ خیر جی ہماری تو خیر رات ختم ہو چکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیرت آ فرمائے جی آپ کے ان اتنے اچھے الفاظ پہ اور آپ جیسے بھائیوں کی یہ مخلصانہ دعائیں ہیں ہرنہ ہمیں اپنی کمیوں کا پتہ ہے بھائی یہ آپ لوگوں کی وہ دعائیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں ہمارے عدم موجودگی میں اور ان کی اللہ تعالیٰ ان دعائوں کی برکت سے اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک بات بھائی میں جاتے جاتے کر دوں آپ کے ساتھ کہ کوئی آدمی آ کے نہ کتنی مردی وہ خراب نیت لے کے آ جائے اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان ہے ہم جب درست نیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا آخری فائدہ اسلام کو پہنچے گا وہ جو مردی کر لے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں ہمارا اس آیت کے اوپر اتنا ہی ایمان ہے الحمدللہ جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور باقی جیزوں پہ ایمان ہے کہ یہ نہیں نقصان شیخ صاحب نے کہا کہ یہ اندر کور آئے ہیں اندر سمچنگ آئے یہ نہیں ہوں انشاءاللہ پوچھا سکتے انشاءاللہ جزاک اللہ امتیاز بھائیوں کے لئے یہ بات ہے کہ دیں گے اگر کوئی ایک ایک غلط چیز کو پوش وارڈ کر کے چیستی رسول اللہ کا کوئی اس طرح کی چیز کو پوش وارڈ کر رہے تو آپ یہ دیکھیں جسے امتیاز بھائی نے بات کی ہے کہ یہ کس کا عقیدہ ہے جس کو refute کیا جا رہا ہے اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو یعنی کہ آپ basically ایک بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں attach کر رہے ہیں دوسری بھائی نے ایک بات کی کہ میں بھی کیونکہ اسی طرح ایک secular education اور اس طرح کی background سے ہوں تو اس کے اندر اپنے سیرین کا بہت important quote ہے جو کہ سب بھائیوں کو اپنے دھیان میں رکھا چاہیے میں انشاءاللہ انگریزی میں ایک پھر اردو میں کہ this matter is your religion so be careful who you take this this from کہ یہ جو معاملہ ہے یہ دین کا معاملہ تو آپ بہت careful رہیں گے یا آپ دین کس سے لے رہے ہیں تو ایسے اگر کوئی انٹرنیٹ پر ریٹ کے اس کی چلیں following ہے یا وہ باتیں کر رہا ہے جس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے تو آپ بہت carefully یہ دیکھیں جیسے آپ نے خود یہ آپ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس platform پہ امتیاز بھائی ادنان بھائی آپ کو بالکل فرقہ واریت نہیں ملتی آپ کو بالکل کچھ نہیں ملتا جہاں پہ جس طرح امتیاز بھائی نے دو تین streams پہلے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا جو ہے کچھ اختلاف ہے شیخ صاحب سے لیکن کیا نہ میں وہ بات ہم نے بڑے علمی طور پہ بالکل کوئی refutation نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں آپ ہی ہمارے ساتھ بیٹے ہیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہم ان کی بہت رسپیک کرتے ہیں ان کو جب بات نہیں لیتے ہیں تو آپ بڑا کیرفلی دیکھیں کہ جس طرح امتیاز بھائی نے بات کی کیا چیز پروڈیوس کر رہی ہے وہ یہ جس طرح یہ جو صاحب آئیت ہے یہ ابھی کچھ پچھلے ہفتے ایک کادیانی stream پہ بیٹھ کے تو کریکٹر اسسنیٹ کر رہے تھے امتیاز بھائی کو آپ یہ دیکھئے جس طرح امتیاز بھائی نے کہا کہ فائدہ کس کو ہو رہا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہمارے شریم ہمارا ایک مسئلہ ہے امتیاز بھائی کا ایک مسئلہ ہے سب کا مسئلہ ہے لیکن ہم مسلم کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے ہر مسلمان کے دل کے قریب ہے تو اس وجہ سے بس یہ ایک میں نے بات کرنی تھی انشاءاللہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ دین کس سے لے رہے ہیں اور اس کا اس کا بیسیکلی وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کا بینفٹ کس کو ہو رہا ہے اس سے آپ کو پتا لگے گا کہ کیا نہ میں اس بندے کی کیا کوشش ہے جزاک اللہ خیر امتیاز بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ میر اللہ بلیس آمین آمین آسلام علیکم اظہار بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم شیخ صاحب والیکم اسلام صدق آپ کی دعائیں یہ میں نے صرف دو باتیں کہنی تھی کیونکہ کافی ماشاءاللہ اپنے ٹائم لگایا اس پر ایک یہ کہ میں پچھلے دنوں احمدیوں کی ایک لائف سٹریم ہوتی ہے وہ کینیڈا سے تو اس میں میرے بھائی صاحب گئے تھے تو میں بھی اس میں گیا تو مختصر بات یہ ہے کہ میں نے محمدی بیگم کا ذکر کیا تھا تو انصر رضا صاحب نے گول مٹول جواب وہ دے دیا قادیانیت چھوڑی تھی تو وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اس ون اف دا میجر ریزنز اور بھی ہیں دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ افسوس کیا ہے مطلب ام نوٹ سپرائز ناو اینی مور کیونکہ یہ آرگیومنٹ لوز کر چکے ہیں رزی صاحب ٹائپ جو لوگ ہیں اب یہ انہوں نے جو ریسنٹلی حرکت کی ہے یہ بہت ہی اس کو ہم پاکستان میں اوچھے ہٹکندے کہتے تھے اوچھے ہٹکندہ ہوتا ہے نا اس میں یہ کہ آپ ڈیزگائز کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کچھ ملاؤں کو پکڑ کے تو ان سے کچھ فتوے لگوا رہے ہیں تو یہ تو نہائیتی نیچ درجے کی حرکت ہے بھائی آپ سامنے آئیں اور گفتگو کریں اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فلانے کو مسلمان بنا دیں گے اور ناؤزباللہ کلمہ پڑھا لیں گے تو کلمہ کیا پڑھائیں گے آپ اور کہتے ہیں ہم انہیں مسلمان کہیں گے بھائی اگر مسلمان کہیں گے تو پھر مجھے مرتد کیوں کہتے ہو وہ مرتد کیا ہوتا ہے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ میں صرف آپ کو داد دینا چاہتا ہوں امتیاز بھائی کہ آپ کا صبر اور آپ کا جو ڈیسنسی ہے نا یہ ایک جب میں بچہ تھا ہمیں یہ پڑھائی جاتا تھا کہ ہم ڈیسنٹ لوگ ہیں لیکن بہرحال اب ظاہر ہو رہا ہے کہ ان ڈیسنٹ کون ہیں وہ جو رضی والم میں نے کلپ دیکھا مجھے بہت ہی اس پہ ترس بھی آیا کہ یہ بچارہ کس چکر میں فس گیا ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بھائی جاتا تھا وہ بھائی جاتا تھا تو بہرحال آپ کو میں داد دیتا ہوں اور اچھا وہ جو حماج صاحب ہے وہ اسی لائف سٹریم میں جس میں میں آیا تھا وہ جب کادیانیوں سے بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے استاد ہیں لیکن یہ بھی آپ کے سب کی اکہ وہ معصال ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو بلایا وہ جب آپ قادیانیوں کی سٹریم آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں ہیں نہائیتی شرافت اور ان کیوں پہلے ان سے تعریف کرتا ہے وہ پہلے ان کو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہفتے وار کے بجائے دو دفعہ کریں تو اسی سے مجھے شک پڑ گیا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ کچھ صحیح نہیں ہے یا تو صحیح نہیں ہے یا پھر زندہ پہ اور میں احمدیوں کو کہوں گا کہ یہ آپ خود دیکھیں compare and contrast کریں یہ جو رزی صاحب نے recently حرکت کی ہے میں نہیں سمجھا تھا کہ یہ اتنے نیچے گر جائیں گے یار یہ احمدی اور جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے اصل scholars ہیں کہاں وہ غیب ہو گئے ہیں وہ چھٹی ہوگی ان کی main دو بندہ ان کا بچارہ مرزا مسور صاحب ہیں میں نے بلکہ یہاں تک مرزا مسور کے سیکرٹری کو email بھی بھیجا as a doctor میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی صحیح رہے اور اللہ ان کو ہضائیت دے لیکن یہ تو ایک محذبانہ طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اور آپ بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو اس نے clip لگایا نا i think he'll come to regret it اور اس میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے کہ یار پریز یہ ایک دو تین باتیں آپ کر دیں اس بندے کے بارے میں اور pretend کر رہا تھا اور اگر آپ اور یہ بھی منافقت ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ جو ہے آپ سے کمزور ہے ہاں بھائی تمہارا اپنا عقیدہ جو ہے وہ تو بالکل opposite ہے وہ اگر ان مولویوں کو پتا چلتا تو وہ تو ان سے بات ہی نہ کرتے یا کرتے ہو سکتا ہے سر میرے پاس نہ ان میں سے نہ ایک صاحب کا میسیج آیا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کانے دجال کا پیرو کا یہ اس کی الفاظ میں رہو یہ quote and quote quote and quote میں کہہ رہا ہوں وہ تکہ ہے کہ نکلے کفر کفر نہ باشد اسی طرح میں روایت پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں روایت اس نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کانے دجال کا پیرو کا ہے اس نے کہا کہ تمہارے کانے کے مقابلے میں کسی کی گمرائی کی کوئی حصیت ہی نہیں ہے یہ اس کے حاصلے موجود ہے وہی نا it's a matter of relativity it's a it's a relative matter and lastly میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بچارے عطا صاحب آئے تھے ابھی یا انہوں نے تو بالکل یا تو یہ کومیڈی شو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سلام کرنے کا مطلب یہ ہے سلام کروں کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو تکفیر کریں گے تو یہ جو ہیں ان سے آپ سوال کریں کہ بھائی آپ کا پسندیدہ پھل کیا ہے تو وہ یہ کہہ دیں گے جی گوبی اب آپ وہی بتائیں کہ جی گوبی جو ہے وہ تو ویجٹیبل ہے لیکن بات آپ پھل کی کر رہے تھے اور یہ کیا ایک ایک سی کر لیں آپ ان سے کہیں کہ آپ کا فیورٹ پھل کیا ہے وہ آگے سے کہیں گے کمپیوٹر ہاں بھی وہ یہاں تک ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ کو دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کمپیوٹر ایک پھل ہے بالکل وہ بالکل بن جائے گا پھل اور اس کو خواب دلیں گے لیکن بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے پرابلم یہ تھی میرے خیال میں کہ وہ لکھ دیتے تھے جو چاہیں اس اندیشے سے کہ لوگوں نے چیک تو کرنا ہی نہیں ہے اور اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا نہ کچھ اب تو الحمدللہ ہم دو سیکنڈ میں کروس ریفرنس چیک کر لیتے ہیں تو اب یہ بیچارے میں قادیانی فس گئیں کیونکہ انہوں نے ہر چیز چھاپ دی ہے اور ہمارے پاس ان کی اوریجنل کتابیں بھی ہیں میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک چیز عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب اس احمدیہ کلٹ کے پاس آپ نے کہا کہ کہاں ہیں عالم احمدیہ کلٹ کے پاس کبھی بھی کوئی عالم نہیں تھا کبھی بھی میں آن ریکڈ کہہ رہا ہوں یہ چیز لکھ لی جائے سمجھ لی جائے کہ اس کلٹ کے پاس کبھی بھی کوئی عالم دین نہیں تھا تو یہ محمد علی کیا تھے محمد علی دیکھیں مولی محمد علی ہوئے وہ نکل گئے تھے ویسے نہیں جی بے شک رہیں آحسن عمرو ہی ہوئے وہ بھی نکل گئے مولوی نور دین ہوئے عبدالکریم سیالکوٹی عبدالکریم سیالکوٹی ہوئے یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی درس نظامی نہیں پڑا ہوئے ان میں سے کوئی بھی کسی مدرسہ سے حکیم نور دین نے بھی جا کے صرف حدیث کا علم لیا مدینہ گئے تھے جی صرف چیز یہ ہے آج بھی احمدیوں کادیانیوں کے پاس کوئی عالم دین نہیں ہے آج کل تو کوئی نہیں ہے بلکل نہیں آج بھی کوئی نہیں ہے اچھا آج بھی پہلے بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے بھائی میں آپ کو آپ کی موجودگی میں دیکھیں جن لوگوں کے سکولرلی لیول ہو کہ وہ فران اقبال کو سکولر کہتے ہوں بھائی ان کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے بیٹھ کے وہ جو اس میں امریکہ سے کرتا ہے ہاں وہ بچارہ میں حیران ہو گیا کہ جن آدمیوں کا سکولر ہونے کا لیول فران اقبال ہے نا بھائی اس کشتی کا اللہ یافظ ہے یہ انصر رضا ہے اب آپ اندازہ کریں آپ نے انصر رضا کی بات کی میں حیران ہوتا ہوں شیخ صاحب کے اس بندے میں جھوٹ بولنے کی کتنی دلے رہی ہے ازاربہ یا آپ نے نوٹ کیا اور شاید اس نے ایک دفعہ بات کی جعویز غامدی صاحب کے ساتھ اور اس طرح ایک اور بندے سے نے بات کیا وہ ریکارڈن موجود ہے وہ کہتا ہے جی کہ سورہ آل عمران میں جو آیت ہے نا میساق نبیین والی کہ تمام نبیوں سے میساق لیا گیا کہ ایک تدک رسول آئے گا خدا کی قسم مردہ غلام کا دیانی ساری زندگی آخر تک لکھتا رہا کہ یہاں پہ رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکل صحیح کہا ہے وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی اور اس میں وہ بلکل ہی اس کی جو مین جو ویڈیو اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ انور سادات کے ساتھ انگلیش ڈیبیٹ دیکھ لیں یہ بڑی زبادہ سڈیبیٹ ہے یعنی جیسا آپ اندازہ کر لیں جس بندے کو جس بندے کو وہ اپنا نبی مان رہے اور مردہ غلام کا دیانی نے کہا تھا کہ اب میں بتاؤں گا کون سے حدیث صحیح ہے اور میں بتاؤں گا کہ کسی آیت کا مطلب کیا ہے اور مردہ غلام کا دیانی ان کو چیخ چیخ کے کہہ کے گیا مرتے دم تک حقیقت علیہ میں لکھ کے گیا کہ یہاں پہ مراد رسول اللہ ہیں آپ اندازہ کریں کہ جن بندوں کو اپنے مو بولے رسول کا کوئی پاس نہیں ہے یہ کہتے ہیں کس سے مردہ غلام کا دیانی ہے کس سے انہوں نے اور اس کے علاوہ سورہ العراف کی جو آیت ہے کہ تم میں انبیاء آئے تو تم ان کی مطلب آپ اندازہ کریں میں نے اس سے کہا کہ بات سنو جب اس میں یہ چیز آپ کہہ رہے ہو کہ ملتی ہے کہ جی نبی آئیں انبیاء آئیں تو مطلب ان کو آپ نے مان تو مطلب مجھے یہ بتا دو کہ مردہ غلام میں جو مدعی تھا اس نے کیوں نہیں اس کو اپنے حق میں استعمال کہتا ہے کیا کہتا ہے مجھے جی مجھے کہتا ہے کہ اچھا ان کے ماننے والے تو کر رہے ہیں میں نے کہا تمہارا مطلب مدعی سست گواہ چست والی بات نہیں وہ امتیاز بھائی 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 ایک سیکنڈ مجھے بات نہ بھول سوری بھائی سوری ایک بات کر کے نا اسم سے رزا کا ذکر وائنڈ اپ کر دیتے ہیں جو کہ اس کو بھی تھوڑا سا نا سبق دینا ضروری تھا یہ آج کل دوبارہ ایکٹیو ہونے حالانکہ یہ انور سادات والی ڈیبیٹ کے بعد اس کو ڈمپ کر دیا گیا یہ ڈمپ ہو جو گا دوبارہ یہ اس کی یہ نا جدید اچھا اب دیکھیں انسر رزا سے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ مرزا صاحب پہ تو وہی نبوت نہیں ہوتی تھی آپ کو پتا ہے نا اگزیکلی وہ آٹھ سال اور تئیس سال اب دیکھیں اگر انسر رزا میری بات اور سنے گا بات کو یہ ساری باتیں کافی لے کہ سنتے ہیں سارے بیٹ الحمدللہ ساری باتوں مجھے معلوم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ انسر رزا تم نے بات تو سننی سننی ہے خدا کی قسم مرزا غلام قادیانی مرنے سے نو دن پہلے لکھ کے گیا کہ وہی نبوت بند ہو گی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سترہ سترہ مئی سترہ یہ کہتا ہوں انیس سو ایک سترہ مئی انیس سو آٹھ کو لکھ کے مرا ہے وہ انیس سو ایک میں تو اس نے انیس سو ایک میں اس نے کنفیوزن پیدا کر دی اور ہی کہ جی دو بندے آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ اس کو ہم نبی کہیں اس پہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے مزید لوگوں کو کنفیوز کر دیا آپ نے آپ کو ناکس نبی کہا میری انسر رضا صاحب سے یہ سوال تھا انہوں نے پہلے تمہید یہ باندھی تھی کہ تئیس سال تک نبوت کے دعوے کے بعد انسان زندہ رہتا ہے جو صحیح سچا نبی ہوتا ہے تو میں نے ان سے یہی پوچھا پہلے کہ پہلے کب انہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا وہ اس کا جواب نہیں دیا کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے وہ ایک غلطی کے ازالے میں انہوں نے ایک قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن مجھے یہ نہیں انہوں نے کہنے دیا کہ اس کے ساتھ سال بعد وہ فوت ہو گئے تھے تو اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ تھا تو وہ تئیس سال تو پورے ہوئے نہیں اور اتنا بڑا جھوٹ بولا یہ بندے دیکھو قبر میں ان کی ٹانگیں ہیں اس کے ساتھ جو بڑا بندہ بیٹھا ہوا تھا سمیل خان کی کیا اس کا نام تھا وہ جو مربی بیٹھا ہوا تھا اور قبر میں تمہاری ٹانگیں خدا کا خوف کرو تم کہہ رہے ہو کہ مردہ غلام کا مردہ غلام قادیانی کا بیٹا تمہارا مسلمہ اپنے کلم سے لکھ کے قبر میں گیا ہے کہ مردہ غلام قادیانی نے انیس سو ایک میں اپنا عقیدہ تبدیل کیا تھا تبدیل کیا آئینہ صداقہ پڑھ لیں آپ اس میں سارا کچھ ہے اور یہ بندہ بیٹھ کے کہا رہا تھا کہ نہیں وہ اس کا مطلب پہلے یہاں سے خدا کا خوف کرو آپ امتیاز اس چیز کو لو اس کی میں نے ڈیبیٹ کروائی تھی انصر کی چودری اکبر کے ساتھ اچھا یہ مجھے نہیں معلوم تھا وہ پڑھی ہوئی ہے جی مطلب چودری اکبر کے لیے میرے پاس بہت رسپیکٹ ہے میرے اور چودری اکبر کے ہماری چلتی تھی کارٹیج کنورسیشن اس کی کافی ہیں ویڈیوز اس کے بعد میں نے چودری اکبر کی اور اس کے انصر اذا کی کروائی یہ نہیں اس چیز کی رپورٹ ہوئی اس کے بعد اس کو انور سادات کے ساتھ ہوئی بات اس کے بعد نیو جارک سے ایک خاتون تھی جس کا خامد ایم دی ہو گیا تھا اب وہ مطلب میرے ساتھ ان کا رابطہ وہ کہنے اس کو کہا گیا کہ تم آ کے ملو تو اس نے کہا میں شیخ صاحب کے اپارٹمنٹ پہ آؤں گی تم وہاں آ جاؤ یہ شخص نے اس کو کہا کہ مجھے مرکز سے حکم ہے کہ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں شیخ صاحب سے ملنے کی مجھے اجازت نہیں ہے اچھا میں نے بھی اسے کہا میں نے کہا میرے پاس آنا ہوگا تو تمہیں مرکز سے اجازت لے کہ مجھے وہ لیٹر دکھانا ہوگا کہ ہاں ورنہ میں بھی تمہیں اجازت نہیں ایک آخری چیز بتا دوں اللہ معاف کرے کیونکہ میں نے سنی ہوئی یہ چیز ہے اس کو میں پچھلے پچیس سال سے جانتا ہوں پالٹا کے ایک پروگرام ہوتا تھا وہاں میرے ساتھ یہ بیعث کیا کرتا تھا اچھا اس شخص کے گھر پہ غالبا نائنٹین فیفٹی سیون کے اندر کوئی ڈاکا وقع پڑھا تھا لاہور کے نزدیک کسی گاؤں کا ہے یہ اس وقت یہ مسلمان تھا مطلب کوئی یہ ایم ڈی و ایم ڈی نہیں تھا یہ ان کے گھر وقع ڈاکا پڑا تھا اب وہ بدقسمتی ان کی اللہ بہتر جانتا ہے یہ کہاں تک سچائی ہے یا کہاں تک نہیں ہے تو وہ ڈاکو جاتے ہوئے اس کی والدہ کا ریپ کر گئے تھے مستغفر اللہ جس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا مستغفر اللہ اس کا نام آج بھی کینیڈا کے اندر یا آپ مطلب سوشل میڈیا پہ لے لیں تو پھر وہ یہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دے گا کہ اس شخص نے بتایا ہوا ہے اس کا نام ہے ہادساتی بچہ مستغفر اللہ مستغفر اللہ مستغفر اللہ مستغفر اللہ مستغفر اللہ مجھے کہنے لگا صرف آخری بات آخری بات آخری بات مجھے کہنے لگا کہ شیخ صاحب میں آپ کو اپنی والدہ کا نکاح نامہ دکھا سکتا ہوں میں نے کہا اس کا نکاح نامے سے کیا تعلق کہ میں نے کب انکار کیا کہ تمہاری امہ کا نہیں یہ ہوا یہ شخص اس وقت سے لے کے تو اس نے اپنا وطیرہ بنا لیا تھا کہ میرے ساتھ مطلب کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں میرے بارے میں جو بھی میں کہتا تھا کہتے رہو میں نے تمہاری کسی بات کا جواب ہی نہیں دینا بہرحال چلیں یہ ایک پرسنل اس کا موضوع ہے شیخ صاحب ایک بات چونکہ وہی بات ہے کہ ایک چیز اسی وقت ریکارڈ پہ لانی چاہیے دیکھیں آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا قاصل تھا لیکن میں آپ کی اس کئی بھی بات کو نہ بلکل انڈوس نہیں کروں گا اس لیے کہ اس لیے کہ ہاں اس لیے کہ ہمارا اس لیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا ہے تھیالوجی کے اوپر کہ مرزا غلام کاریانی کی تھیالوجی انٹی اسلام تھی جہا تک انصر رضا ہو کوئی ہو وہ کچھ بھی ہو ہمارا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے چونکہ ہمارے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے لیے حیثیت ہے ان کے گرو کی ہم نے گرو کے اوپر بات کرنی ہے اور اس کے عقائد میں بات کرنی ہے آپ کو یہ جو مہمان ہونے کی ایسے آپ اپنے خیالات کا اظہار آپ نے کیا ان کی سنی میں لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس کو انڈوس نہیں کر رہے بلکل بھی کیونکہ یہ دیکھیں میں بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیز اپنی ذمہ داری پہ یہ بات مطلب میں کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے حالا یہی حرکت ان کے گرو نے کی ہوئی ہے کس کس کو نہیں کہا ہوا اس شخص نے اللہ رحم کرے لیکن میں امتیاز بھائی کو سپورٹ کرتا ہوں اس میں کیونکہ یہ میں خود ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے مجھے اس معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ معاملہ حالانکہ میں اس کا جاننے والا یہ گواہ نہیں ہوں لیکن جس طرح سے یہ بات ہوئی ہوئی ہے اور یہ شخص جانتا ہے یہ شخص جانتا ہے لیکن شخص صاحب شخص صاحب میں نا کیونکہ آپ ہمارے لیے نا بہت قابل اعترام ہے میں آپ کے لیے آپ کے نا چھوٹے بائیری بلکہ بیٹوں کی اس کے اندر آتا ہوں ٹھیک ہے شخص صاحب میں آپ کو آن لائن اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک بیٹے کی اسی سے درخواست کروں گا کہ آپ آئندہ اس بات کو منشن بھی نہ کریں اس کی وجہ کیا ہے اس کی شخص وجہ ہے کہ ہمارا مقدمہ اتنا سٹرونگ ہے نا قادیانیت کے خلاف یہ یہ کیا کریں گے کہ ہمارے بنیادی مقدمے کو چھوڑ کے ان چیزوں کو ان چیزوں کو لے لیں گے آپ کا بہت شکریہ بات ختم ہوگی یہاں پہ شکر الحمدللہ لیکن میں یہ ہی کہوں گا ان میں کہ یہ جو حرکتیں اب کی انہوں نے امتیاز بھائی کے بارے میں یہ نہایتی نیچ اور I didn't even expect them to stoop so low لیکن اب چونکہ یہ argument ہار چکے ہیں تو they are now desperately clutching at straws and they really need to understand and it's the ordinary جو forget about رضی forget about انصر رضا سمی all these people یہ بچاروں کی جوب ہے ان کے جو ہے is their livelihood لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ رزق عطا کرتا ہے میں ان مربیوں کو بھی کہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک مربی صاحب تھے جو آئے تھے سات سال سے وہ مربی تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی دیکھیں ان کو بھی موقع ملا تھا کہ وہ باہر چلے جاتے یا کہیں پوسٹنگ ہو جاتی لیکن رزق اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے باقی جو عام عام عوام ہے ان کو میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے صرف یہ آج کا ہی دیکھ لیں جو حدیث کے بارے میں انہوں نے منگھڑت ایون مرزا مسرور صاحب نے حدیث ایک فورن کورسپونڈنٹ کو اس کی ویڈیو آویلبل ہے کہی تھی جو جو جھوٹی حدیث تھی کہ آنزو صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ چودویں صدی میں انڈیا میں کوئی آئے گا وہ حدیث میں پوچھتا جاتا ہوں اس کی کوئی وہ دیتے ہی نہیں اسی طرح وہ کرشنا والی حدیث تھی تو یہ ساری جو منگھڑت حدیث ہیں جو کہ مرزا صاحب نے لگ دی تھی ان کو پتا تھا کہ لوگ ایک زمانہ آئے گا انٹرنیٹ ہوگا پوری کی صحیح ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سامنے ہوں گی ازار اسلام علیکم حسن بھائی بشیر ہے جی حسن بھی ہے اور بشیر بھی دونوں ہیں حسن بھائی اسلام علیکم بشیر بھائی اسلام علیکم بھائی اسلام جی کدا الحمدللہ جی آج سے شیخ صاحب آئی نے جب استاذ آوے تو میں اس ترائی بول نہ پہن امتیاز بھائی میں چھوٹی سی بات کرے گا یہ بڑی منو تے بڑی عجیب سی گالے میں جب اسلام اور امیلیت بارے سیکھنا شروع کیا تھا میں کوئی angle نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی راستہ نہیں میں صرف سیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے اور جب اینا نے سوالوں کی جواب نہیں دیتے اور ساف پتا چال جان دا سو جو بھی ہے اینا نے پھر اماد کو پیجیا تو اس کو پیجا تیجے کو پیجا تے میں کانی یاد آگی ایک کانی داس کے میں رباس کرے گا میرے ابن میں کہا اسی کہ ایک دفعہ 1970 میں ایمدیا نے پیجیا اسی کوئی حت میں نبوت جلسے تے انہ نے کیا سی تُو بار خلو کی چیز بیچ تے کوشش کار اندر بڑھ نی دی پھر سانو رپورٹ دے کہ انہ نے کیا انگر نگل دی آنے ہوتے پھر میرے ابن میں پوری کانی دسی تے میں کیا تسی کیوں کی تے اینا باز تے انہ دسنا سی خود آب ربی پہ جو کسی اور پہ جو تے پتا چلیا کہ ان کا آپ پر بیشیر بھائی بھائی ساری ریپورٹنگ تو اندازہ کر کے اسی کر دے رہے بھائی اللہ اللہ خوش رکھ آپ کو آپ کا کام بہت ماشاءاللہ اکیڈیمیک ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے اتنے تھوڑے عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں اکیڈیمیک آرٹیکل لکھے اور ان ساروں میں سے کسی ایک کا جواب بھی دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں آپ پہ اٹیک کرتے ہیں پرسنل خدا کے بندوں اور بشیر کو تم نے غرص ثابت کرنا ہے کہ تم نے اس کی دلائل کا جواب دینا ہے یعنی کب تک تم یہ کھیل کھیل ہوگے کب تک مرزا غلام کا دیانی کی نبوت ثابت کرنے سے بھاگتے رہوگے اگر ساری دنیا کب غرص ثابت کر دوگے تو مرزا غلام کادیانی کو پھر بھی سچا ثابت کرنا باقی رہے گا بات ہے کہ اس کے اکیڈمک کا کیا دینا وہ اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرتے ہیں جو بھی بات کرے گا بہت بلو بیلٹ باتیں کرتے ہیں اور دیکھیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کے سلوگن کا love for all hated سبحان اللہ سبحان اللہ جو بندہ آپ کو چھوڑ جائے اس کے اوپر آپ اگر پرستل اٹیک کرتے ہیں لب کا پتہ تو وہاں چلتا ہے جب کسی غیر کو سینے سے لگاؤ گا جس دن پتہ تب چلتا کہ نعرے مسچے کے جھوٹے ہو اب جو بندہ تمہیں چھوڑتا ہے تم پہلی بات یہ کر دی ہو ہم نے خود اخراج جماعت کر دیا تھا ان کو کٹھا کر کے بیٹھے اچھا یار خدا کے بند جب تک تو وہ بندہ مندر عام پہ نہیں آتا تم کوئی اخراج کی بات نہیں کرتے جیسے وہ مندر کیا کرنا میرا نام ابھی تک رکھا ہوا ہے چندے کا فون میری بیگم کو آجاتا ہے شیخ صاحب کا چندہ دو یہ ہے سارے دیکھ رہے رضی میں کہنا تو اپنا کام جاری رکھ تیزی نال بنا رہے تو بس بول لائے تو نہ رکی تو نہ رکی میرے پاس بس ہم اثنی بات ہے بھائی بھائی جزا کر اللہ خیر بھائی اللہ خوش رکھ بھائی آپ کو حیاسن بھائی اسلام علیکم جی سر اسلام علیکم کیسے آپ بھائی بھائی بتائیں سب خیریت بھائی سر حمد اللہ خیریت ماشاء اللہ بہت دلجسپ سٹریم رہی ہے اللہ رحم کرے میں کوشش کہا تھا کہ آف موضوع بات نہ کروں لیکن وہ جو اماد جناب آئے تھے ان کے اور ان کے استاد کے بارے میں میں اب کیا کہوں ان کے کچھ ٹریٹس ہیں جو اللہ رحم کرے مجھے الخوارج کی یاد دلاتے ہیں جو ہمیں لیٹرچر میں پڑھائے جاتے ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح بھائی دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے وقت جو ہے نا وہ اتنا قیمتی ہے اس ٹیم کے اوپر کہ ہم نہ نام بھی لیں بجائے سے ہم اس کے بات کریں آپ کے جذبات کا اعترام ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اس کے بارے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے وقت کو بھائی اس پہ اللہ کا ذکر کر کے اس اقیبتی بنا لیں چھوڑ دنے کو بھائی میں اجازت چاہوں گا تو انشاءاللہ پھر اگلی اسکرین پہ ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ سر حسن بھائی 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 فائدہ نہیں بھائی 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 کہ جیسے آپ نے کہتے میں ایک حوالہ دیا حدیث کا اور کہ بھائی یہ پٹیکلر کلیم ہے آؤ ڈسپروو اگر تمہارے اندر اتنی قابلیت ہے تو آؤ ڈسپروو کرو ایک پوائنٹ کو اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اظہار صاحب نے کچھ دیر پہلے بولا کہ اتنے لوی اسٹ کو سکتے ہیں تو سکتے جیسے کچھ لوگ آئے انہوں نے باتوں کو عجیب طریقے سے پیش کیا انہوں they tried to divert from the topic اب یہ یہ کہ یہ جو tactics ہیں ان tactics سے پتہ چلتا ہے کہ theology پہ تو یہ بات کرنے نہیں چاہرے actual Islamic literature پہ بات کرنے نہیں چاہرے انہوں نے emotional gameplay کرنا جذباتی پنا دکھانے اور موضوع سے ادھر سے ادھر لے جانے کوئی کچھ informative انہوں نہیں کرنا کچھ انہوں نے دلائل پیش نہیں کرنے انہوں نے صرف وقت زائع کرنا ہے and to be frank سمجھ بھی آتی ہے بات جب آپ ایک نمبر کے جھوٹے کو فالو کریں گے تو آپ بھی ہرکتے انشاءاللہ باتجد رہے گی بھائی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں بھائی کی دعاوں کا بہت اثر محسوس کرتے الحمدللہ بھائی 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 السلام علیکم بھائی علیکم السلام ورحمت اللہ برکات احمد علی انتاز بھائی آپ کیسے خیریت سے اللہ بھائی الحمد اللہ بتائیں سب خیریت انتاز میں سب سب پہل میں یہ چاہوں گا کہ جو وہ نا کن لوگ نے آپ کے بارے میں بات کی ہے اور بات میں رکھوں گا کہ اماد نیکس ٹائم جس انداز میں اور جس لیول پہ اور جس وہ کہتے نا کہ دیفت کے ساتھ آرگومنٹ ہو رہے تھے تو بہت مزار رہی میں بھی دیکھو کہ چار بچ چھویس منٹ سے یہ سٹریم ہو رہی ہے اور اب یہ پانچ بجے کا وقت ہے سبح مورنگ تو ہم کنٹین نویس لسنگ ہے ایت 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 میری چینل ہوتے تو امتیاز بھائی سمندر جو یہ لوگ بکواس کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امتیاز بھائی سمندر ہے اور اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے سمندر میں تو ایک بات یہ تو دوسری بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو دوسرے تھے ہوا آتاولہ آتاولہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی یہ تو فورن کنٹریز میں لوگ رہ رہ ہیں وہاں پر پڑھا ہے انہوں نے بھائی دی آر نوٹ گیٹنگ وائی لوجک آر ریزن is not travelling to their mind بھائی اصل جواب تو آپ بھی مجھے پوچھا بھائی ہمارے مطلب مسلمانوں کے متعلق نفرت یہ غلط ہے مولوی ملنہ مخالفی وہ نفرت کا جو دیوار ہے بھائی دیوار وہ اتنی انچی کھچی بھی ہے کہ یہ لوگ اس نفرت کی دیوار سے پرے دیکھ ہی نہیں بھارے یعنی ہم ادھر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں درمیان میں نفرت کی دیوار کھڑی ہوئی ہے اور یہ ادھر موجود ہیں ہماری بات ایک دوسرے تک بھائی نہیں پہنچ رہی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی ہم یہ بات حلفا کہہ رہے ہیں الحمدللہ ریگولر بیسز پہ دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آتے ہیں اللہ جس کو بات پہنچ رہے ہیں نا الحمدللہ وہاں پہ بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک 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 بات اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ جو دوسرے وہ اطول اللہ صاحب تھے نا وہ ان کی بات سے مجھے بہت ہسی آئی کہ ہوای جائز کے ٹائر کا پنکچر ہوا اور اس نے اس کے سائیکل ٹائر جوڑا یہ بات ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو جو ٹاپک آپ لے رہے ہیں کیوں نہ شروعات سے سبق پڑھنا شروع کریں ایک جامیہ طور پر چار پانچ سٹری میں جس میں پورا دسکشن ان کا وہ نا وہ خریکس آب دیار فیت خریکس آب دیار جو ہے وہ سارا شورٹ میں اور ایک واضح طور پر کمپرینسیو ڈاکومنٹ بنائیں جو تمام لوگوں کے لیے ریفرنس کے طور پر کام آئے تو پریز ورک آن اٹ اور مجھے پریز وہ اپنے بیج دیجئے سو دیل اس پر مائی سٹینڈڈر اور مائی لیو دیل وات یا سو بیج دیل آپ کھو بڑے بھائی ادھر ہے اور ایک چیز ہم ساتھ ہے میں ساتھ ہوں اور جو یہ پتوے بولتے ہیں ان کو بولو تمہارے پتوے ٹھیک ہے کی گلت ہے وہ جیج دیسائیڈ کرتا ہے اور امتیاز بھائی کا بڑا بھائی جیج ہے الحمد اللہ احمد بھائی دیکھیں ڈرنا تو ایک لفظ امتیاز ہو یا کوئی ادنہ سے ادنہ مسلمان ہو ہم کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے اوپر ہماری جانے نسار ہیں ماشاء اللہ جزا اللہ اور پھر بھی یہ کہیں جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی اب میں ایک لاسٹ میں آپ کی شیئر بولوں گا یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ باتیں کرتے ہیں ہم بھی دریہ ہے ہم بھی دریہ ہے ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے جس طرف چل پڑیں گے وہ راستہ ہو جائے گا الحمد اللہ ہمارے ساتھ آمیر بھائی ہیں آمیر بھائی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی بھی اچھا کام کر رہے ہیں الحمد اللہ بھائی آپ کری آن کرنا ہے جب آپ کو فری ٹائم ملے نا سیونٹی ونٹی ون دہی البخالی میں دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے اشارت پڑا ہے کہ آور نہیں آئے گا جب تک تیس دجال نہیں آئیں گے یہ دجالون قذابون ہے مرزا آمیر بھائی انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا کٹ شوٹ کروں گا یہ صاحب ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احمدی ہونے والے ہیں اور یہ اسلام سے احمدی کی طرف تو ان سے بات کیجئے آمیر بھائی بھائی انشاءاللہ بات ہوگی ان کو دوبارہ پھر لے لیں گے اگر کوئی اور بھائی بات کرنا چاہ تو تک تیس جوٹے دجال کذاب نہیں آئیں گے اور مرزا گلام کادیانی ان میں سے ایک تھا جی 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 اس کا ریفرنس ہے سیونٹی ون ٹھیک ہے جناب جی آپ کری آن کریں میں آپ کے لئے دعا کروں گا ادنان رشید بھائی کے لئے اللہ تعالی میرے بھائی کو خوش رکھ کے جزا خیر عطا فرمائے بھائی انشاءاللہ آتے رہیے گا آپ کی دعا ساکر اللہ خیر بھائی لیں جناب ہمارے ساتھ اور کون بھائی موجود ہیں جناب تاکہ ان کو بھی لے لیں انشاءاللہ بس ہوگئے انشاءاللہ ہم اختتامی کلمات کہہ دیں ادنان بھائی چونکہ پہلی بات جناب یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا دوبارہ کہہ دوں یہ ایک مقدس اور پرفیکٹ کاؤز ہے اللہ تعالی ہم جیسے لوگ جو کمیوں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے گناہ اللہ نے چھپائے ہوئے لیکھ ہمارے اندر گناہ موجود ہیں اللہ تعالی ان گناہ پر پردہ ڈالے ان پہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری کمیوں کو تاہیوں کو اس کاؤز کے آڑے نہ آنے دے جو درست ہے اللہ اپنے دربار میں قبول کر لے جو غلط ہے ہمیں معاف کر دے ہماری اصلاح فرمائے اور مجھے لگتا ہے کہ احمد بھائی دوبارہ سلمان آئے ہیں ویٹ کر لیتے تاکہ اگر وہ آنا چاہ تو ان سے بات ہو جائے بار میں اپنی بات یہ کر رہا تھا جی آگئے دوبارہ آمد بھائی وہ دوبارہ آئے تک جی وہ چلے گئے انہوں نے لکھا کہ 15 من بات آتے ہیں لیکن جو مناسب سمجھ آپ ویٹ کر اگر آپ اتنی دن میں انگلیش سمری آمد بھائی ایسے کرتے ہیں میری آف سے درخواست ایک طرح آپ پیچھے شور آرہ اس کو کم کر آمد بھائی آمد بھائی نہ انگلیش کے اندر آج کی بات سمری بیان سلمان صاحب جو آئین سے بات کر اپنی بات کو وائن اپ کریں گے چونکہ آج ہم موجود ہیں تو کل تو اللہ جانتے ہیں انشاءاللہ اس بات کو آج ہم کریں گے اگر وہ کرنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے شیئر بھائی کر دیتا ہوں آپ یہ اس حوالے جو بھی کہنا بھائی مرزا جو آپ موسیقی موسیقی جس میں ہم ہیں اور چوتی صدی کا اس کو مجدد کر دیا ہے so basically he is saying that Prophet ﷺ himself has said that the time when the mihdi would come we are in the same times and Prophet ﷺ also said that this mihdi would also be the reformer of the 14th century so basically he is claiming towards himself and subhanAllah this reference was shown that what Mirza was saying and whatever he was presenting he was presenting as a reformer of Islam so they cannot run away that it was his own ishtahad because what he was claiming repeatedly was that he is receiving it from Allah and he is basically correcting the religion and there is the famous reference where he said about Ibrahim that I am writing this book as a mulham as somebody who is receiving the revelation or I am being ma'moor the chosen one from God so whatever he presents from here on is basically presenting as on authority of Allah so Qadiyani is going to run here and there let me give you some background so Nishana's money was published at the end of 1891 in fact I think it was a speech he gave at the first Qadiyani jelsa that was turned into a book if I remember correctly and he had already claimed to be the messiah and he's arguing here in Nishana's money that the messiah was supposed to come in the 14th century and it's in hadith is that what he's saying yeah so basically yeah that's why he's claiming that the mujadid would be coming in 14th century and he would also be a reformer and like you said he started claiming that around 1891 yep so okay that's the first reference it's also available in English I hadn't seen it I came in in the middle thanks for explaining that to me there's some other details but we won't go into that and then what's the next reference yeah so the next one is basically 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 he's again just claiming basically the same thing and this was what's the reference to the second one yeah it's Rohani Khuzayn 21 Barahini Ahmediyah 5th on page 359 so that's 1908 now so we're just just so everyone's following along we started in 1891 then we jumped to 1908 they also say BA5 was written 05, 06, 07, 08 so that they can claim that era got it okay now what's the third one yeah so basically from the start and the end what we're establishing is that he is making a claim on the behalf of Allah and he's claiming to be the reformer then he says basically now are coming in his lies so the first lie that it is very clear that this Mahdi who's coming this promised Messiah who's coming would be excommunicated by Muslims and the scholars of the time would basically excommunicate him or say he's a disbeliever so what kind of Messiah is this that he actually changed the whole religion so here Ata came and we presented him this reference one of the Marabbis the heavyweight of today he came and we presented him this reference because Mirza said that this is in the Ahadith and he couldn't provide us any Ahadith whatsoever so this is the first thing what is the third reference what is the third reference yeah it's going to go down a little bit if you don't mind inshallah and Brother Nityaz we're just going through the first three references and then I'll move myself I just sort of no 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 please stay here please stay by stay here all good and I was busy I didn't watch the first half so he was explaining it to me so yeah so it's Rohani 17 and it's Tophai Golad 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 and it's the page 213 and then basically the same reference it was a must that they would call me Mirza and Khafir and Dajal would call me Dajal it was already in the Ahadief that when the Mahdi comes he would be called a kafir and this time Shereen Mourvi will say a kafir I'm just when I said Shereen Mourvi and I see him they're smiling yeah because that's kind of funny that's kind of funny and if I remember correctly nobody tackled this question no one even attempted to find the Hadith where it says that it's so ridiculous the Messiah is going to come and what that's the opposite of the story yeah exactly and there's going to be no more sects the all that should have ended so the Sahih Hadith like said that usually what he quotes is completely opposite to the Sahih Ahadith so from our Sahih Ahadith when the Mahdi comes people are going to basically push him the ulema are going to recognize him and push him to accept the position right it is the other way around that the ulema are going to support him and basically push him and he would not want to take that position until that basically he's going to run away and the ulema are going to come and do on his hand so it's completely the other way around but he's actually like he tried to back engineer it because he knew that whatever he's saying is going to backfire so basically he's engineering it now so when he's been called out for his kufr then he can say this was an ahadith and like also mentioned a very important point here which is a very important point to keep in mind that at the time of Mirza all these ahadith and all these books weren't available so easily like now they're in our fingertips you can just google it and find all these books so it was only for the scholars who knew that these were lies and then if the scholars actually refuted him scholars did that is exactly why scholars refuted him and put the fatwa of on this guy because of we're actually showing you why they glorified them insha Allah Imtiaz bai if we can go down so to point we have actually shown that these are the two ahadith where there's no answer from the cult that when Mirza claimed that this is in the ahadith he's actually absolutely lying and what he's saying is completely contrary to the ahadith the third reference is so basically another back engineering because there was a plague in india around the time that he was born so he basically back engineered and said that when the promised messiah comes then there will be a plague that is going to break out small correction sorry to stop you not when he was born but when he would come out so that was like 50 years earlier yeah so he would use the word when he appears or when he claims when his mission slots so again this is again when he completely lied about ahadith and there's no mention of such so I think so because Imtiaz actually said that these are watching this so it's a good time to make notes because we are saying that these references haven't been dealt yet so if you want to come next week and talk about this maybe take notes now Imtiaz is there I'm speaking on behalf of Imtiaz hopefully he backs me he'll be there inshaAllah next week to defend all this inshaAllah inshaAllah do you want to explain this very quickly inshaAllah inshaAllah yeah inshaAllah so basically Mirza actually said made a couple of statements so the first statement he made was that there absolutely is no hadith which mentioned the words minasama means from the skies so what he says is that all the hadith that talk about the isa descending down are coming back none of them actually mentioned the word from the sky so he basically made this claim very strongly and very generally he said no hadith is like that and what our claim is that not only that this word is in sahih ahadith so whoever doesn't accept it would be a zalik would be ignored person and would be a misguided person would be unjust ignorant and misguided person so then imtad he actually showed the actual reference for the for the hadith from ibn al-sakir imtad if you can show us so in the in the in the hadith of ibn al-sakir where mirza actually accepted that this hadith was sahih according to his own opinion this hadith was sahih it actually includes the word min as samah that it includes the word that isa is going to calm down descent from the sky min as samah insha allah for the sake of time while imtad is pulling it up we're going to go through it and then imtad we actually showed that mirza actually believed in this hadith and he was quoting this hadith so the first reference that insha allah it's on so it's easy so you can see that it's basically in the hadith it says that so in the hadith it actually says that when from the skies on the mountain so basically min as samah this hadith that he's quoting it has and it is in the volume 47 page 504 505 insha allah can you show his hadith where he actually holds it yeah yeah so yeah you can you can see that it is the same word exactly where he actually yeah 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 so you can see uh so basically you can see that minas samah was was mariam there was a word in the middle over there between so basically he missed the word from the sky in the hadith and he's basically quoting the same ahadith and then basically taking out the word and then he's using the same hadith because the same hadith has another piece of information right and he's using the same hadith and it actually proves that he knew about coming down of the sky because in the same hadith there was a mention of instrument that is an instrument from the heavens that is going to use right so it's called harba as money so this same instrument that is supposed to descend he's making the argument that it actually did come from the skies so there's no way that he can take part of the hadith and basically alter it and take the other part as is if I can just make one comment here so basically what Ahmad Bai has said I just want everybody to please pay extra attention Mirza Ghulam Kadyani is using this hadith why he wanted to prove that there will be a weapon from the sky which he claimed that his metaphorical weapon of arguments his wahi came from the sky right he is quoting this hadith for one specific reason that the weapon to kill Dajjal by the Messiah will come from the sky and he quoted this hadith but guess what he still did not mention the word in Arabic text Minas Sama now why because in the same book he has said this thing that Minas Sama is not found in the hadith now the question is he was trying to prove that the weapon will come from the sky Minas Sama and he quoted this hadith if this hadith does not have the word Minas Sama why did he quote this what I am trying to clarify is that it was a purposeful deception because he uses the hadith for one particular reason please pay attention he wanted to prove the thing from sky Minas Sama and then he quoted this hadith but because he wanted to deceive as well he proved the concept of Minas Sama but he deleted the word Minas Sama in the Arabic text why so people cannot disprove his claim when he was saying that Minas Sama is not in any hadith now after that after that just for the sake of further argument I presented three evidence from the writings of Mirda Ghulam Kadiani number one Ruhani Khazain volume 3 page 142 Mirda says that when Messiah will descend from the sky he said a hadith he said hadith may love it is mentioned in the it means that Mirza Ghulam Kadiani knew that the world is in the hadith second proof is Ruhani Khazain volume number 5 page number 268 Mirza Ghulam Kadiani says for this reason there was the prophecy given by Prophet Muhammad who is innocent his prophecy is that when he will descend from the sky again asman se utrega volume 5 page 268 third proof Mirza Ghulam Kadiani said in Malfoozat volume number 5 1988 edition page number 33 Mirza Ghulam Kadiani said the Prophet said that Messiah will descend from the sky now the reason I present these three references the reason is Mirza Ghulam Kadiani on the one hand he was deceiving the people and throwing a challenge that proved to me from the hadith the world minas sama from the sky but guess what he himself has mentioned that the hadith have described his descending from the sky now there are only two possibilities possibility number one Mirza Ghulam Kadiani was playing with the gullible simple people of his time because he knew that they have no access to the books one possibility second possibility is that these writings are produced by multiple people everybody was saying what he wanted to say so one writer was saying that Minas Samah is not in the hadith other one was saying it is in the hadith now both of them are found here don't forget in the time of Mirza Ghulam Kadiani people did not have 23 volume and all the malfoozat ready in their hand these things were being given in the bits and pieces and they were still not available and accessible to everybody so when you put all of these things together what conclusion is necessary to draw necessary to draw that either you have to accept Mirza Ghulam Kadiani was a deceiver or he was a liar what else you can say there is no other way to explain all of these contradictions unfortunately it is the same thing with the prophecy of Mohamadi Begum I want people to listen to this point please very careful it is very academic point now if the family of Ahmad Beg will repent there will be one conclusion and that will be no death no marriage if the family of Ahmad Beg will not repent there will be an opposite conclusion there will be death there will be marriage guess what as long as Mirza Gulam Kadyani was alive he was publishing both on the one hand he was claiming the marriage on the other hand the repentance look at the level of academic dishonesty you cannot have both of them if family will repent there will be one conclusion if they don't repent are opposite conclusion entire life Mirza Gulam Kadyani has mentioned both of them now how would you reconcile this guess what after Mirza Gulam Kadyani died their their academics they realized this then they started to say for example Lahori Jamaat said the following they said don't just look at one failed prophecy look at the other things as well in other words they admitted that the prophecy was about the marriage about the marriage they have acknowledged we have the document they acknowledged their prophecy was about the marriage and marriage did not take place and then they pleaded to the people oh look at the other things don't worry about one thing okay no problem the two the two caliphs in 1908 two caliphs Bashiruddin and Hakim Nuruddin they have a discussion and Nuruddin was very clever he said you know what but in the laws of inheritance the progeny is counted under the same person so if somebody from the progeny of Mirza Gulam Kadiyani and from the progeny of Muhammad Begum if they somehow get married we can say the prophecy has fulfilled he also said he also said that I would say if Mirza Gulam Kadiyani dies and this marriage did not take place it will still not shake my belief in Mirza Gulam Kadiyani guess what guess what he has made a confession that this prophecy was about the marriage number one and number two marriage did not take place now today unfortunately the pseudo academic this guy Asif Basit okay what kind of academic you are you are telling people that prophecy was not about the marriage it was to give a sign to the family guess what la ilaha illallah muhammad i'm saying live on camera Mirza Gulam Kadiyani said this marriage I make this marriage the criterion to verify my truthfulness or my falsehood and then he said then he said I do not say this without Allah telling me this and today you are saying that it was not about the marriage okay Mirza Gulam Kadiyani divorced his wife why because she was not helping in the marriage Mirza Gulam Kadiyani kicked out Sultan Ahmed and Fasid Ahmed why because they did not help in the marriage okay Mirza Gulam Kadiyani his entire life when he went to the court in 1905 30 June 1905 in the court in a court case he said he said he was very happy he said i am very happy that today this prophecy has been documented in the court as well we have the reference okay now Mirza Gulam Kadiyani under oath listen very carefully Mirza Gulam Kadiyani under oath said in the court of law that this marriage will take place and today you are saying that marriage was not part of all of that subhanallah subhanallah is there a single person who can be anywhere near to any academic honesty come and have a discussion we'll show to you we'll show to you that why I said this even though the topic is what I'm trying to say is whatever issue you take on deception 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 multiple contradictory stands multiple contradictory stands if any Ahmadi is listening and watching right now think about just one thing I have told you before if family has repented after Ahmad Baig's death why Mirza was saying marriage will take place think about this if Allah has given you might think about this may Allah have mercy in all of us and inshallah please continue your research Bashir bai obviously you know all of these things you have documented them did I say something wrong anything other than the fact before we discuss I'm sorry Bashir right yeah just one comment I'm not aware of the 1905 court case I thought his last court case was 1904 in Gurdaspar where he should have went to jail but he didn't go to jail so I'll get the reference from you later though yeah this was 1905 1905 can you unmute your mic and please ask your question hello can you hear us I think his mic is sorry his mic is Salman you are coming you I my answer your time to have done with him you can you see in the you have got to come on ٹھیک ہے تو میں بتا رہا تھا کہ میں تقریب نائنٹی فائیو میں سے بلکہ نائنٹین نائٹی فائیو سے میں تبلیغی جماعت میں اور جماعت اسلامی اور پندرہ بیس سالس میں گزارے میں نے بھائی آپ نہ کانلی اپنا جو آپ کا سوال ہے نا اس پر آپ انشاءالا پلیز آیا ہوں چلے سوال یہی ہے کہ مجھے جو سب سے عادر جو جیسے میں بھی احمدی ہونے کے لیے اس کے بلوک قریب پہنچا ہوں ٹھیک ہے جب میں بچپن میں سنتا تھا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جی جی تو پھر ہمارے جو کانسٹیوشن ہیں اس کے اندر جیسے لکھا ہوا ہے کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کسیم کا کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن پھر ہم لوگ سارے کے سارے حضر عیسیٰ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اس طرح کہ میرے کئی سوالات اس میں اٹھتے ہیں کہ جب ہم حضر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانتے ہیں تو اس کے بعد وہ لگ جاتا ہے کہ اب کوئی آئے گئے نہیں لیکن پھر ہم اس کے علاوہ بھی ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آسمانوں سے آئے گا تو یہ بات میں سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے میں جب رسل کرتا کرتا آگے بڑھتا گیا تو پھر میں کافی چیزیں کافی آگیا آگیا ہوں بھی میں اچھا چلے میں انشاءاللہ آپ کے جانا اس بات کو اڈریس کرتا ہوں آپ پہلے ذرا ایک بات بتائیں مجھے کہ اسے کہا جاتا ہے for the sake of argument to proceed the discussion اب میری بات سنیا گیا دھیان سے یہ مقدمہ آپ کے سامنے ہو گیا جناب کے نبی آنا ہے اب آپ چکے کہہ رہے ہیں آپ کہیں نا specific ایک نبی کو ماننے کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے مرزا غلام قادیانی اب میرا سوال آپ سے یہ ہے پہلے آپ مجھے ایک سیکنڈ کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ بات کو ترتیب سے لے کے چلتے ہیں تو میں آپ کے انشاءاللہ بات کو نہ سنوں گا بالکل دیکھیں ذرا ایک سوال ہے کہ بھئی ان دو باتوں کو کیسے ریکنسائل کیا جائے یعنی ان دونوں باتوں میں کیسے مطابقت پیدا کی جائے کہ ایک طرف ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے ایک طرف ہمارا عقیدہ ایس صاحب نے مریم کے نازل ہونے کا ہے یہ ایک اکیڈیمی کوسٹن ہے میں اس کو اکنالج کرتا ہوں میں اس کو اڈریس کروں گا اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں سائٹ ٹیبل پہ آپ نے کہا ہے کہ آپ احمدی ہونے کے قریب ہیں ٹھیک ہو ایسے آپ نے کہا ہے نا جی جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت حکانیت پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ کو قادیانی ہونے کے قریب لے آئی ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا تھا پوری تو آپ نے اس وقت کہا کہ آپ پیسیوک سوال پہ آ جائیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تبلیغ جماعت میں بیس سے پچیس سال گزارے تو میں اس وقت ان کو سب سے اچھی جماعت سمجھا کرتا تھا کہ دنیا میں ان سے اچھی کوئی جماعت نہیں ہے لیکن جب میں ان کے اندر رہا تو میں نے دیکھا کہ وہیں سے وہ لیشکر جھنگوی میں لوگ جا رہے ہیں وہ جہادی تنظیم میں جا رہے ہیں شیعوں کو مار رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کونسا اسلام ہے جو ہم لوگوں کو مارنے کی دعوت دیتا ہے اور کسی اکثر شیعوں کو انہوں نے صرف نام کے بنیاد پہ جو وہ شیع تھے بھی ان کو مار رہے تھے بھائی میری آپ سے ایک درخواست ہے سلمان مجھے آپ کا بہت احترام ہے ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ صرف چونکہ آپ بھائی ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے میری آپ سے ایک درخواست ہے یہ آپ کے ساری باتیں انشاءاللہ ساری باتوں کام آپ کو یہ میرا آپ سے وعد ہے آپ کا جو سوال تھا کہ ان دو باتوں کو ریکنسائل کریں وہ بھی میں نے اکنالیج کر لیا ابھی آپ کا سوال ہے کہ بھائی فنا فنا کو کیوں مار رہا ہے اس کو کیسے سمجھے وہ بھی میں نے آپ کا سوال ایڈمیٹ کر لیا یہ اپنے ٹیبل پر رکھ دیا میرا آپ سے سوال وہ ہے پہلے ہم اس بات کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے مرزا غلام قادیانی کی صداقت کے اوپر وہ کون سی دلیل ہے جس کے آپ کو قادیانیت کے قریب لے آئیے وہ بتائیں سر وہی نا اسلام کو ڈھونتے ہوئے کہ بھائی پھر کہاں پر جائیں تو جب کچھ احمدی دوستوں سے تعلق ہوا تو ان کی بات کے اوپر تھوڑا سا وہ سمجھ میں آیا کچھ وہ بات بتائیں وہ بات بتائیں لوگوں کے لیے کہ احمدی دیکھیں احمدیت کا مطلب کیا ہے سمپل الفاظ میں مرزا غلام قادیانی کی صداقت آپ لوگوں کے لیے بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ وہ آپ کے پاس کئی کیا پتہ باتیں ہوں آپ وہ ایک سب سے مضبوط بات بتائیں کہ واہ بھائی واہ یہ ایک مضبوط ترین بات ہے جو آپ کو مرزا غلام قادیانی کی صداقت کے قریب لے آئیے وہ بتائیں سر میں بتا رہا ہوں کہ میں بھی احمد ہی ہوا نہیں ہوں لیکن اگر آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے میں پیچھے کی طرف بیک ہو جاؤں بھائی ہمیں آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا کسی کا آگے بڑھنا یا بیک ہونا اس سے میں کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا کام ہے حق بات کو اللہ کی رضا کے لیے واضح کرنا لہذا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ فرنٹ ہو یا بیک ہوں یہاں پہ آپ آئے ہیں لوگوں کو وہ بات آپ نے بتانی ہے چونکہ میں اس بات کو سننے کا منتظر ہوں ایک طالب علم ہوں میں احمدیت کا اس کے مذہب کا مردہ کی تحریروں کا میں آپ سے وہ چیز جاننا چاہتا ہوں جو آپ کو مردہ غلام کا دیانی کی صداقت کو تسلیم کرنے کے قریب لے آئیے وہ بات بتائیں ٹھیک ہے لیکن جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو جب میں نے قرآن کو غور سے پڑھنے کوشش کی تو اس کے اندر مجھے بہت ساری واضح آیات اس میں ایسی لگیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونا مجھے لگا تو پھر مجھے یہ عقیدہ میں نے بنایا اپنا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے لیکن ساری قومیں انتظار کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی آئے گا تو جب میں نے اس کی ریسرچ کی تو پتہ چلے گئے ایک نے دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کے اوپر میں جب اس کے میں نے پڑھنے کوشش کی تو مجھے اس میں زیادہ در سچائی نظر آئی بھائی میں اچھا اب دیکھیں ابھی آپ کے نے اسی بات کو امنا ترتیب سے لے لیتے ہیں اچھا آپ نے کہا جی آپ نے پڑھا قرآن کو قرآن کو پھر کے آپ کو سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یہ آپ نے کہا جی جی اچھا قرآن کریم کی آیات سے آپ کو سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں جناب محمد سنے ذرا بات آپ سنیے گا توجہ سے میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا اب آپ نے بتانا ہے اور اس کے بعد یہ ذرا سنییں چونکہ آپ مردہ غلام کا عدیانی کے موقف سے کوئی سمجھتے ہیں وہ سٹرونگ ہے تو مردہ غلام کا عدیانی نے بھی یہ بات کی ہے اور ویسے مسلمانوں کا یہ حصول بھی ہے کہ جب کوئی بات قسم اٹھا کے کی جاتی ہے نا تو پھر اس میں تعویل نہیں کی جاتی اس کو ظاہر کے اوپر رکھا جاتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا اب میں نے قسم کا ذکر کیوں کیا کہ قسم اٹھانے کے بعد تعویل ختم میٹا فریقل ختم اب یہ لٹرل لی جائے گی اب جس سستی کے اوپر بائی دوے اس حدیث کو مردہ غلام کا عدیانی کی جماعت تسلیم کرتی ہے یہ بات یاد رکھیے گا اب آپ کو قرآن سے لگتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہوگئے صاحب القرآن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوگا اب اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کے روح سے آپ کا سب کا عقید ہے کہ جو لوگ فوت ہوگئے ہیں ان کے واپس اس دنیا میں آنے کی فیزیکلی تو کوئی بات ہمارے قائد میں شامل ہی نہیں ہے تو یہ پھر خلاف قرآن بات اور یہ میری بات توجہ مردہ غلام کا عدیانی حدیث کو تسلیم کرتا ہے تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں کیسے ریکنسائل کیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم پہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے بقول کہ بھی فوت ہوگئے ہیں اور صاحب القرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے آنا ہے اس کو اب بتائیں کیسے آپ نے سمجھا سر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قرآن مجید میں تو واضح ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد تھا کہ آپ نے جو ابھی بات کی اور ہم اس کو ترتیب سے بات کو لے کے آگے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ آپ کو قرآن سے سمجھ آئی کہ عیسیٰ فوت ہوگئے میں نے آپ سے کہا صاحب القرآن کہتے خدا کی قسم عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم پر میں نازل ہوں گے ان دونوں باتوں کو آپ کیسے سمجھے دیکھیں قرآن مجید کو جمیں پڑھتا ہے نا تو ہمیشہ جتنے بھی نبی آئے قرآن مجید کے اندر یہ اللہ تعالی کی سنت ہے تو اللہ تعالی ان پر پہلے نبیوں کو قوموں کو بتا کے جاتے ہیں ان کے نبی کے اس طرح کا نبی آئے گا یہ آنے والا ہے لیکن جب بھی وہ آتا ہے تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیشہ وہ اس کے ساری نشانی بتائی جاتی ہیں وہ انہی نشانیوں کے اوپر آتا ہے تو ابھی بھی آنے والا جو آئے گا وہ اسی طرح آئے گا اس بات کو رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں وہ یہ کیا بات ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے دیکھیں آپ نے پوچھا جو بھی آنے والا ہوتا ہے نا جب بھائی ایک سیکنڈ آنے کسی آنے والے کی ہم نے بات ہی نہیں کی ہے ہمارے ایک آپ سلمان بھائی بات سمجھتے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں very specific عیسیٰ ابن مریم آپ نے قرآن سے سمجھا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے جن کے اوپر قرآن نازل ہوا انہوں نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے یہ ہے میرا سوال کہ قرآن کو آپ بہتر سمجھے یا صاحب القرآن بہتر سمجھے میں یہی بتا رہا ہوں اب میں آپ کے بعد سوال سمجھ گئے ہوں یعنی کہ قرآن میں جب بھی کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کی تمثیلی ہوتی ہے اس کی ایک سیکن ایک سیکن آپ کو چونکہ کچھ لوگ کال کر کے کچھ آرگومنٹ دینا چاہے میرے بات سنیں توجہ سے ان کی بات بھی سنیں گا بعد میں آپ میرا میرے پیارے بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ مسلمان اور مرزا غلام قادیانی اس بات پر متفق ہیں سنیں بات مسلمان اور مرزا غلام قادیانی اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی بات قسم اٹھا کے کہی جاتی ہے اس میں تمثیل استعارہ میٹا فریقل نہیں ہوتا اور سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے تو بھائی یہ آپ تمثیلی میٹا فریقل بات کرنے سے پہلے سوال کو سمجھا کریں اگر آپ کو حوالہ چاہیے آپ کو حوالہ دکھا دیں گے آپ نے بتانا ہے کہ لٹرلی اب یہ خبر مردہ غلام قادیانی نے بھی مانا ہم بھی کہتے ہیں اس کو لٹرلی لیا جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کے لٹرلی نازل ہونے کے بارے میں سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں وہ سرکار دو عالم جن کی اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ اسوال ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فروا رہے ہیں تو اس سے قرآن اگر اسے ٹکرا رہا ہے تو اس کو ہم نے سوچنا پڑے گا نا اس کے بارے میں سوچے نا پھر بتائیں نا کیا سوچا آپ نے تو قرآن میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا تو اس کو ہم دیکھنا پڑے گا پہلے قرآن کو لینا پڑے گا ہمیں بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں میری بات سنیں ذرا میری بات سنیں ہم کوئی سیپ بہ سیپ چل رہے ہیں نا آپ نے قرآن کو دیکھا اور آپ نے قرآن سے سمجھا یہ صاحب القرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا آپ کے بالکل برقس آپ کی بات کا اعتماد ہوگا یا صاحب القرآن کی بات کا اعتماد ہوگا یہ سوال اچھا اس کے زمن میں ایک تھوڑا سا آپ سے میں دوسری بات کرتا ہوں کہ جب قرآن سے اندر ہے بھائی بڑی محبت میں اپنے بھائی کی نا جب تک میرا بھائی چاہے گا نا خدا کی قسم آپ سے وعدہ ہے ساری باتیں سنوں گا ابھی بات چلے گی ترتیب سے اسی ترتیب سے چلے گا اس کے بعد آپ کی اور کوئی بات سنیں گے دیکھیں آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو قرآن کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ احمد رسول اللہ آئے گا میرے بات لیکن آئے تو حضرت آپ خود بتایا کہ قرآن میں دیو یہ تو نہیں لکھا تھا کہ فلا فلا کے بیٹے آئیں گے اس میں لکھا تھا احمد رسول اللہ آئے گا تو اب ہم سب مانتے کہ احمد رسول اللہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نام بلکل چینج ہو ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن یہاں رک جائیں ذرا اگر ہم آپ کو دکھا دیں کہ محمد اور احمد دونوں نام نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں پھر سب وہ تو نام تو ان کا محمد ہے نا احمد تو بعد میں نہ 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 یہی تو غلطی ہے نا یہی سے تو احمدیت کا دجل سٹارٹ ہوتا ہے قادیان کے کہ دجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ایک سیکنے بھائی ایک سیکنے انشاءاللہ کوئی ایسی بات آپ کو ہم نہیں کہیں گے جس کم آپ کو دلیل نہ دکھا سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے اس کا اعتراف مرزا غلام قادیانی کے مذہب سے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دونوں آپ کے نام ہیں باقی آپ کی صفات ہیں سر جی ایک بندے کا تو نام تو ایک ہی ہوتا ہے نا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی عقل کیا کہتی کتنے نام ہوتے ہیں میں اپنے پیارے بھائی سلمان کو یہ بتا رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا مذہب اور اسلام اور مسلمانوں کا مذہب اس بات پیگری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات ہیں جو احرادیس میں مل جاتی ہیں قرآن نے آپ کو کئی صفتوں سے پکا رہا ہے دو آپ کے نام ہیں محمد اور احمد جی میں بات کرو آپ بات کیجئے گا لیکن اب آپ نے بات کی محمد آمد کی جتنا میں اس وقت ایڈریس کرنا تھا کر دیا اب دوبارہ واپس آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اٹھا گیا فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اب یہاں پہ کوئی تمثیر نہیں ہے کوئی ستارہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر آپ کو حوالہ چاہیے آپ کو ابھی دکھا دوں گا اور میں پہلے دکھا بھی چکا ہوں کہ جب قسم اٹھا کے بات کی جاتی ہے تو اس بات میں تمثیر ستارہ نہیں ہوتا اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن سے آپ نے سمجھا عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے جس ہستی کے اوپر قرآن اللہ نے اتارا اس نے سمجھایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں خدا کی قسم نازل ہوں گے آپ کی سمجھ کو لوں یا صاحب القرآن کی سمجھ کو لوں سر جی میں تو قرآن مجید کو لوں گا یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو قسم اٹھا کے بھی کہیں آپ نہیں مانیں گے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تو قرآن ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے ٹکڑے سے اپنے محبت کرنے والے باعث ہوئی تو سوال کو سمجھا کریں کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کے جن کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں ہمارے نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے کہیں کہ خدا کی قسم مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا تو سرکار دو عالم کی اس بات کو لیں گے یا چھوڑیں گے سر وہ تو لینا چاہیے لیکن اسی کے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر آپ دیکھیں نا پہلے آپ لینا چاہیے نہیں آپ اپنی ایک حیثیت کا تیین کر لیں کہ آپ نے ان کی اس بات کو لینا ہے پھر ہم لینے کے حوالے سے بات کو آگے لے کے چلیں گے اگر آپ کہے کہ نہیں لینا پھر نہیں لینے کو لے کے آگے چلیں گے پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ ہمارے باپ باپ اور آپ پہ قربان آپ کے قدموں کی خاک پہ ہمارا سب کچھ قربان ان کی بات کو آپ نے لینا ہے کہ نہیں لینا پہلے اس کو بتا دیں ہاں نامیں جی لے لیا لے لیا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس بات کو لے لیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا انہوں نے آپ کو قسم اٹھا کے کہا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا اور آپ نے کہا کہ میں نے اس بات کو لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اس بات کو لے لیا اور کیونکہ یہ بات قسم اٹھا کے سرکار نے فرما دی اب اس میں نہ کوئی تمثیل ہے نہ استیارہ ہے نہ میٹا فری کہلے کچھ بھی نہیں ہے یہ لٹرل ہے تو ختم ہوگی بات بات مکمل ہوگی سلمان بھائی ٹھیک ہے نہیں ختم کس طرح ہو گئی آپ مجھے بتائیں نا یہ بتا دا وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا ختم اس طرح میرے پیارے بھائی ہو گئی مردہ غلام کا دینی کا نام کیا تھا مردہ غلام خواہ دیا نہیں اس کی والدہ کا نام کیا تھا نہیں پتا میں پتا دیتا ہوں چراغ بی بی ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں ذرا سونے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا اور آپ نے کہا کہ میں نے سرکار کی بات کو لے لیا اب مردہ غلام کا دینی مردہ غلام بیٹا کا کس کا چراغ بی بی کا تو اس کی تو بات ہی آپ پھر نہیں ہو رہی یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا ٹھیک ہے آپ مجھے دیکھیں ہمارا چونکہ سننے سننے ذرا ہم چیز کو سیکنس چلے کے چل رہے ہیں نا ہمارا پہلا مقدمہ ہے کہ مردہ غلام کا دینی تو فارغ ہو گیا اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مردہ غلام کا دینی ابھی گیم کا حصہ ہے وہ ابھی عیسیٰ ابن مریم کی دوڑ سے فارغ نہیں ہوا تو دلیل دیں میں دیتا ہوں دلیل آپ کو بسم اللہ کریں ایک دلیل دیں پھر میں آپ کو کمنٹ کرتا ہوں دیں بسم اللہ کر کے لیکن دلیل میں آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا خدا بنایا ہے کس نے بنایا ہے عیسائیوں نے میرے جان کے ٹکڑے میرا سوال سنا تھا میرے پیارے آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو جواب ملے گا میں اپنے جان کی ساری باتوں کو سمجھوں گا لیکن میرا سوال ہم دونوں جہاں تک اگری ہو گئے ہیں ہم اس کے اوپر اگلی بات کو بلٹ اپ کریں گے آپ اور میں ایک بات پر اگری ہو گئے ہیں کہ عیسیٰ ابن نے سن لیں سن لیں کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ اس امت میں نازل ہوگا قیامت سے پہلے نازل ہوگا اور یہاں پہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہی مراد ہے قسم اٹھا کے فرما دیا نہ تمثیل ہے نہ استیارہ ہے نہ میٹافر ہے اب آپ نے اگر مردہ غلام کا دیان دیکھیں آپ نے کسی اور کی بات نہیں کی آپ نے کہا کہ آپ احمدیت کے قریب ہیں لہٰذا ہماری تمام بحث ہوگی احمدیت کے بارے میں جو آپ کے دو سوال تھے جنیریک یہ دونوں میرے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں استارہ کے رنگ میں انشاءاللہ دونوں کو ڈریس کروں گا اب آپ بتائیں کہ مردہ غلام کا دیانی تو عیسیٰ مریم کا بیٹا نہیں تھا تو وہ تو دوڑ سے فارغ ہے اس کا پہلے چیپٹر کلوز کر دیں پھر علمی ساری باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ کریں بات میں آپ کو وہ جواب دے رہا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ابھی سب سے بڑی سب سے بڑی جو قوم ہے عیسائیت ہے کرسینیٹی ہے ٹھیک ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے اور وہ اسی سے مانگتے ہیں وہ ان کو نجات دے گا اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بالکل صاف کہہ رہا ہے میں آپ کو سورہ مائدہ کی ہے پانچ مائدہ کی سترہ آیت ہے میں اپنی جان کی بات سنوں گا میرے جان کے ٹکڑے کی میں بات سنوں گا ایک بات کا جواب دے دیں کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ بات ترتیب سے ہوگی مسلمان آ جائے قادیانی آ جائے بات بھئی ترتیب کیوں کیونکہ بات سننے والے اور لوگ بھی ہیں آپ نے اور میں نے اتفاق کیا ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے نازل ہونا ہے کیا مردہ گلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے پر سر ایک سیکن ایک سیکن بیٹا نہیں ہے بھائی میری بات سنوں نا اللہ کے فضل سے نا جو سورت آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے مجھے سورت زبانی یاد ہے الحمدللہ میں آپ سے سوال سے یہ کر رہا ہوں کہ میں اچھا چلیں یہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں میں آپ نے سورت المائدہ کی اس آیت کو ڈسکس کرنا ہے یہ میں نے آپ کا تیسرا سوال بھی لے کہ یہ ٹیبل پر رکھ دیا اب آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا مردہ گلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا یا نہیں تھا دونوں میں سے آپ کا موقع نہیں ہے اچھا اب سنیں ذرا سنیں ذرا اس کو ہم پٹ کرتے ہیں ایک آرگیومنٹ فارم کے اندر اسے کہا جاتا ہے ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو سٹیٹمنٹس کو درست اگر مان لیا ہو تو نتیجہ نکلتا ہے اس کو آپ پہ ماننا لازم ہوتا ہے سٹیٹمنٹ اسے کہتے ہیں پریمس قضیہ پریمس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا پریمس اے یہ تھا جو ہم دونوں اگری کر لیا ہے پریمس بی مردہ گلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں ہے یہ پریمس اے اور پریمس بی سے ہم دونوں اگری ہوگے اس سے نتیجہ نکلا کہ مردہ گلام قادیانی کا ہمارے دین سے کوئی نہ تعلق ہے نہ وہ مسایہ ہے نہ وہ اس حدیث کا مصداق ہے یہ چیپٹر آپ کلوز کرتے ہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے اب آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ نے اور میں نے میں نے کوئی آپ کے بات مسلط نہیں کی ہے آپ نے میں نے ان دو پوائنٹ پر اگری کیا ہے نمبر ایک مریم کا بیٹا عیسیٰ ہی نازل ہوگا پوائنٹ نمبر ٹو مردہ گلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں تھا بات خاتم مجھے بات جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ آپ اس مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ اگر اس سے متفق ہو گئے ہیں تو جو آپ کا وہ ایک سفر چل رہا تھا کہ بھی مردہ گلام قادیانی کو ماننے کی صداقت کے آپ نزدیک پہنچ چکے تھے وہ سفر ابھی جا رہی ہے یا ختم ہو گیا سر ابھی مجھے پورے جواب نہیں ملے اگر آپ مجھے جواب دیں گے سنیں 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 آپ کے جوابوں کیوں میرے پیارے سلمان دو کیٹیگریز ہیں ایک آپ کے سوالات ہیں جنیرک اکیڈیمک وہ بڑے چی سوالات ہیں وہ سارے میں آپ اڈریس کروں گے انشاءاللہ ایک آپ کا مقدمہ ہے احمدیت یا قادیانیت کی حوالے سے جس کو آپ نے کہا کہ آپ اس کو ماننے کے قریب چلے گئے ہیں یہ مقدمہ ہم پہلے کلوز کریں گے کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم اس کے لئے دیڈیکیٹڈ ہے میں لائیو بیٹھ کے اللہ کو گواہ بنا کے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں پوری دنیا کے سامنے آپ نے بھی تک تین سوال کی ہیں انشاءاللہ مجھے آپ کے تینوں سوال سمجھ بھی آگئے زبانی آدھ ہیں تینوں سوالوں کے جواب آج ہی دیں گے آج لیکن پہلے احمدیت کا مقدمہ کلوز کریں گے اب آپ یہ بتائیں کہ مردہ غلام کا دیانی کا عیسیٰ بن مریم سے تعلق جب ختم ہو گیا تو احمدیت کا باطل ہونا ثابت ہوا کہ نہ ہوا لینی یہ تو صرف مسلمانوں میں جو جس طرح خراب یہاں گے اس کی وجہ سے جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر سچائی کے در ہے تو اس لیے یہاں تک بہت سلمان دیکھو بھائی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں چونکہ آپ نے یادتے یہ بات بھی کی تھی کہ وہ فلان لشکر یہ کر رہا فلان یہ کر رہا وہ میں نے آپ کی ساری بات اکنالج کی یہ نا وہ آپ کا سوال نمبر دو تھا یہ سوال نمبر تین تھا مائدہ والا تینوں سوال مجھے یاد ہیں دیارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ احمدیت یا قادیانیت کا باطل ہونا ثابت ہوا کے نہیں ہوا صرف جب تک میں اپنے پورے سوال آپ سے نہیں کروں گا تو اور اگر اس میں آپ نے مجھے سیٹسفائی کر دیا اس کے بعد میں اس کا جواب دے سکتا ہوں آپ سے اب میں آپ کی اللہ کی طرف سے میرے دل میں ایک ہی صرف تڑپ ہے سچائی کو سامنے لانا مجھے بتائیں کہ مردہ کہ عیسی ابن مریم نے نازل ہونا تھا آپ نے تسلیم کیا مردہ غلام قادیانی عیسی ابن مریم نہیں ہے آپ نے تسلیم کیا تو جب مردہ غلام قادیانی کی صداقت کا چپٹر کلوز ہو گیا تو اس کے بعد وہ کونسا دروازہ ہے جو احمدیت کے درست ہونے پر کھلا ہوا ہے بتائیں ذرا کیونکہ جیسے ہی مردہ غلام ایک سیکن جیسے ہی مردہ غلام قادیانی کا دعوی عیسی ابن مریم کا نزول سانی کا باطل ہوا یہ چپٹر کلوز ہے آپ کے جو سوالات ہیں وہ میرے پیارے بھائی یہ آپ کا بھائی بیٹھا ہے آج انشاءاللہ جواب دے گا آپ کو سارے سوالوں کہ اللہ کی توفیق سے دے گا لیکن یہ پہلے مقدمہ کلوز کریں گے دیکھیں یہاں تک اگر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو اس کا جو سب سے بڑا جو میں نے کوئی سب سے پہلے بتایا تھا شاید کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری نبی آخری نبی پھر اس کے بعد ہم عیسی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے سلمان میرے پیارے سلمان یار یہ سوال دیکھنا میرے بھائی میں نے آپ ایک آپ کا سوال یہ ہے ایک مسلمانوں کے آپس کے اختلافات جگڑے لڑائیوں والا ہے ایک صورت المائدہ والا ہے میں نے اپنے بھائی کے تینوں سوال بھائی ایڈمیٹ کیے ہوئے ہیں آج ہی دینے ہے جواب انشاءاللہ لیکن میرے بھائی پہلے یہ بار ڈسکس ہو رہی ہے کہ احمدیت کا باطل ہونا یہ اب آپ پہ واضح ہوا کیونکہ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کے دعوی مسیحت کا باطل ثابت ہو جانا مرزا غلام قادیانی اور قادیانیت کا کیس کلوز کر دیتا ہے یہ ہر بندہ اقلی طور پر سمجھ سکتا ہے تو آپ جب یہ کیس کلوز کر دیں گے نا تو اس کے بعد آپ کے جناب ختم نبوت اور نضول عیسیٰ بن مریم کے درمیان جو آپ کے ذہن ایک کوئیسچن ہے وہ لوجیکل ہے بلکہ آپ حیران ہوں گے میری بات کو سن کے خدا کی قسم ہمارے علماء نے اس کوئیسچن کو آج سے صدیوں پہلے اپنی کتابوں میں اڈریس کر کے ہمارے جو رہنمائی کر دی ہے میں اپنے بھائی کے سامنے آج کو نئی بات نہیں پیش کروں گا میں ان کی وہ رہنمائی جو کتابوں سندھ سے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن مرزا غلام قادیانی کا جو دعویٰ تھا کہ عیسیٰ بن مریم کا نزول سانی وہ ہے وہ باطل ہو گیا نہیں ہوا کیونکہ میں آپ کو حضر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بتا سکتا ہوں ایک سیکھیں ایک سیکھیں ایک سیکھیں پیارے سلمان دیکھو میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم اٹھا کے سرکار نے فرمایا تھا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا آپ نے کہا جی میں سرکار کس بات کو مانتا ہوں اس کے بعد آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں تھا آپ نے ابھی خود سمپل بات آپ نے کہا جی میں یہی مانتا ہوں ان دونوں باتوں کو ماننے کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے میری جان وہ نتیجہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹا ہونے پہ احمدیت کی ساری صف لپٹ جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں اکیڈیمک انٹیلیکچول قویسچن وہ میں نے ایک نالیج کی ہے اگر آپ کہیں گے میرے آپ کے دس سوال اور ہیں اللہ کی توفیق سے وہ دس بھی لوں گا آج ہی لوں گا انشاءاللہ اور جن کا جواب نہیں آئے گا دنیا کا سامنہ میں کہوں گا کہ بھائی سلمان آپ نے سوال کی اچھا ہے مجھے جواب نہیں آتا میں اگری دفعہ آپ کو جواب دے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن سب سے پہلی بات آپ نے کہا جی کہ آپ احمدیت کو قبول کرنے کے قریب آ گئے ہیں اس کی صداقت کو احمدیت کی ساری صداقت کا ایک ہی پلر ہے کہ مردہ غلام قادیانی اپنے دعوی عیسی بن مریم کے نزول میں سچا تھا جب وہ پلر ختم ہو گیا تو احمدیت کی تمام عمارت زمین پر پڑی بھی ہے اس کا آپ کو اقرار کرنا ہے یہ آپ کی آنیسٹی کا تقاضہ ہے جی بسم اللہ نہیں میں تو جب اپنے ایک پوائنٹ سے آگے نہیں بڑھوں گا تو پھر میری کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی بات نہیں وہ اللہ کی مرضی ہے دیکھو میں نے کبھی یہ دعوانی کیا کہ میں کسی بندے کو سمجھا سکتا ہوں لیکن میری ایک کوشش ہے وہ کوشش کیا ہے کہ آپ کا جو علمی سفر ہے اس میں جو میری سمجھ میں اللہ تعالی مجھے عطا کریں اپنی جنہ اللہ ہی عطا سب کو کرتے ہیں اللہ کے پاس کل علم ہے تو اللہ نے جو سمجھایا آپ کے سامنے رکھ دیا نہ آپ کو میں نے مطمئن کرنے کا کوئی دعویٰ کبھی کیا نہ کبھی کر سکتا ہوں نہ ہی میں نے آپ کو آپ نے کہا میں آگے جاؤں گا پیچھے وہ بھی کونی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ یہاں پہ بحث کو کلوز کرنا چاہیں آپ کھاک بنتے کر دیجئے گا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرما دیا کہ عیسیٰ ابن عیسیٰ مریم کا بیٹا نازل ہوگا تو عیسیٰ مریم کا بیٹا ہی نازل ہوگا اگر آپ نے وہ سٹیٹمنٹ اپنے دل سے آج دی ہے اور اسی طرح سیکن جو آپ نے بات کی تھی کہ مردہ غلام قادیانی نہیں تا مریم کا بیٹا عیسیٰ اگر آپ نے ایمان دل سے وہ بات کی تھی تو خدا کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کل اللہ کے دربار میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ آپ نے مردہ غلام قادیانی کو مریم کا بیٹا عیسیٰ کیوں مانا اتنی صرف بات ہے باقی آپ نہ مطمئن ہو کوئی بات نہیں ہے کون کسی کو مطمئن کر سا ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے بڑے ٹیچر ہے جب ان سے بڑا کبھی کوئی ٹیچر آنے ہی نہیں ہے ہم سارے جانتے ہیں مکہ کی تیرہ سال کی زندگی میں عام سے بندہ بھی جانا ان کی بات کو جب سنتا تھا ٹھیک ہے اس کو سمجھ بھی آتی تھی ٹھیک ہے اور ایک بڑے سے بڑے کے سمجھ آتی لیکن نہیں مانتے تھے منوانا تو نبیوں کے کام بھی نہیں ہے بتانا کام ہے پہنچانا کام ہے اگر آپ وہ دو سٹیٹمنٹ جو آپ نے دی ہیں اگر آپ نے دل سے دی ہیں الحمدللہ ان سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے اپنا وہ جواب تیار کرنا ہے جو آپ نے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے کہ آپ نے مرزا گلام قادیانی کو مریم کا بیٹھا عیسیٰ کیوں مانا ٹھیک ہے اتنا ہمارا کام ہے بھائی نہیں آپ نے جو کہا کہ حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ٹھیک ہے ایسے نہیں فرمایاتا یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی بات کو جب آپ سمجھو گے نا تو پروپرلی کوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے یہ ہے بات پوری جی تو اب اب میں اس کا آپ کو جواب دینی کوش کرتا ہوں بات ہمیشہ آپ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں دوبارہ تو مجھے ایک دفعہ بولنے دیں پھر آپ اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں غلطی پر ہوں اور کہاں پھر دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتا رہوں اب ٹھیک ہو گیا اب ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نے بات چونکہ میں نہیں چاہتا کہ بعد میں آپ کے ذہن میں یہ بات آیا کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا تھا اب میں پورے دو منٹ انشاءاللہ مکمل خاموش ہوں جو آپ کہنا چاہتے کہیں چلیں جنا بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قرآن مجید کی آیات ہیں اس کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ کو فرقان کی سورہ سوری سورہ مائدہ کی سترہ آیات ہے اور سیونٹی ٹو ہے اور بکرہ کی ہے سورہ بکرہ کی ہے ایک سو سولہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے پھر سورہ یونٹس کے اندر ہے سکسٹی ایٹ آیت اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے پھر سورہ توبہ کے اندر ہے ٹوئنٹی نائن آیت نصارے نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور یہ ان لوگوں جو سے پہلے لوگوں نے کہا یعنی کہ سے پہلے بھی لوگ اللہ کا بیٹا بنا چکے ہیں دوسرے لوگوں کو پھر سورہ مریم کے اندر ہے وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا اور یعنی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اور پانچ عرب سے زیادہ ابھی عیسائی ہیں انہوں نے عیسی علیہ السلام کا بیٹا بنایا ہے اور وہ اللہ کا شریک بنا کے بلکل برابر میں انہوں نے کھڑا کر دی حضرت عیسی علیہ السلام کو اب عیسی علیہ السلام کو اللہ کیا کہہ رہا ہے یقیناً وہ لوگ یہ سورہ اعراف کی ون نائنٹی فور اور ون نائنٹی سیون آیات ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں قائدہ پہنچا سکتا ہے یقیناً وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سے وہ پکارتے ہو تمہاری طرح کے انسان ہیں پس تم انہیں پکارتے رہو مگر وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اب اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت عیسی علیہ السلام آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دے سکتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں اب سورہ توبہ کے اندر تیس آیت ہے انہوں نے اپنے علماء دین اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہو ہے ٹھیک ہے اب سورہ یونس کی اٹھارہ آیت ہے وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان اور نفع کا مالک ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام شفاعت کریں گے لیکن یہ حضور صلی اللہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں تو پوچھ ان سے تو اللہ کو پاک ہے وہ بہت بلند ہے پھر سورہ عراف کی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا تھا انہوں نے پھر سورہ فرقان کی تین آیت ہے انہوں نے ایسے معبود بنا لیا ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے نہ اپنے لیے نفع اور نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اب اس پہ آپ اس پہ غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ معبود ابھی سب سے بڑی جو قوم ہے وہ حضرت انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا ہوئے پھر سورہ نحل کی آیت ہے بیس اور اکیس وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں مردہ ہیں زندہ نہیں اور شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اچھا اب اسی کی یعنی کہ جب اچھا سورہ نساء کی ٹھرٹی ٹوئنٹی ٹو آیت ہے تُو کہہ دے انہیں پکارو جس کو تم اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے وہ تو آسمان اور زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں نہ ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے پھر اللہ تعالی سورہ فاطر میں فرما رہا ہے اگر تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور نہ جواب دے سکتے ہیں اور قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھرانے کا انکار کر دیں گے اور تجھے ایک عظیم خبر دینے والی کے طرح اور کوئی آگا نہیں کر سکتا تو میرا صرف یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی بار بار کہہ رہا ہے کہ جن کو تم میرے سبب پکارتے ہو وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کس طرح لے رہا ہوں انہائیت کو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر اگر میں بالکل آپ کا مڑے اتنام سے کہہ رہا ہوں آپ نے آیات کوٹ کی کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اس کو ان کی پرستش کرتے ہیں ان کو ڈی ای ٹی مانتے ہیں تو پھر اس کا مردہ غلام قادیانی کی نبوہ سے کیا تعلق ہوا سب نبوہ سے تو تعلق نہیں ہے لیکن ایک سیکنڈ سلمان ایک سیکنڈ یار دیکھو ایسے نہ کرو سلمان پیارے بھائیہ سے نہ کرو آپ نے آپ نے کہا مجھے بولنے نہیں دے رہے میں نے کہا کہ چلو یار آپ بولو تاکہ آپ بھی بعد میں سنیں اس کو جا کے لوگ بھی سنیں کہ آپ نے کیا بول ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا آپ نے کہا جی بلکل میں سرکار کی بات کو مان لیا سرکار کے مبارک زبان سے نکلا کے جناب کہ بات فرمایا اس کے بعد آپ نے کہا جی مردہ غلام قادیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ نہیں تھا ٹھیک ہو گیا جی اب اللہ کے نبی پر فرما دیا کہ خدا کی قسم مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا آپ نے کہا لیکن مردہ غلام کا عدیانی تو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے نہیں ہے اس کا مرضہ مردہ غلام کا عدیانی مریم کا بیٹا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کے اپنے بقول اور آپ کے اپنے اعتراف کے مطابق اور جیسے مردہ غلام کا عدیانی جھوٹا ثابت ہوا کا عدیانیت کیسا فلپٹ گئی اتنا مقدم ہے اب مجھے بتائیں کہ اب جتنی آیات آپ نے کوٹ کی کہ کہ عیسیٰ کی پرسٹیج کرتے ہیں تو میں کیا کروں نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے ہن اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں پکار ہو وہ کبھی تمہیں جواب نہیں دیں گے بھائی میرا سوال سمجھا آپ سلمان یارب کیا کر رہے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مریم کا بیٹا عیسی مردہ غلام کا عدیانی نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں سن تو نا میری بات آپ کہتے ہیں کہ مردہ غلام کا عدیانی آئی سوری آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ کے پرسیش کرتے ہیں یارب میں کیا کرو فر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے نہیں تو آپ مجھے سمجھائیں نا کہ اس میں کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں میری بات تو سن لو میری بات تو سن لو کیا ہو گیا وہ بھی سمجھا دیں گے یہ پہلی بات مکمل کر لیں وہ بھی سمجھا دیں گے چلے آپ کو چوتہ سوال آ گیا نا وہ بھی سمجھائیں گے اب پہلے مردہ کی بات مکمل کر لو اب مردہ غلام کا عدیانی جوٹا ثابت ہو گیا ہوا کے نہیں ہوا دیکھیں جب تک میں ان آیت کے ثروب میں یہ سمجھتا ہوں میری بھائی دیکھو نا دیکھو دیکھو اللہ کا واسطہ یا سمجھ دے نہ کرو یار میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تین سوال پہلے چوتھو میں نے مان لیا آپ نے کہا جی کہ امتیاز بھائی عیسائی جو ہے نا وہ عیسیٰ کے پرستیج کرتے ہیں میں نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے اور میں کیا کہوں گا نہیں تو آپ مجھے قرآن کی آیت کا مطلب بتائیں نا نہیں آپ نے خود بتائیں سمجھ لیا نا سہی آپ نے آپ نے دس گیارہ آیتیں کوٹ کی ہیں کہ عیسائی عیسیٰ کے پرستیج کرتے ہیں میں نے کہا اللہ ان کو ہدایت دے تو میں کیا کروں پھر ہو نہیں تو اس میں قرآن بلکل صاحب کہہ رہا ہے نا کہ وہ جس کی تم عبادت کرتے ہیں وہ نہیں آئے گا ادھر اچھا آپ دیکھو ذرا مردہ آپ دیکھو ذرا میں آپ کے آرگیمنٹ کو نا آپ کی فارم میں بیان کرتا ہوں عیسائی عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم کی پرستیج کرتے ہیں آپ کا ہے پہلا پرمیس پرمیس اے اب اس کو کیسے جوڑیں گے مردہ غلام کا ادھانی سچا تھا یہ کیا بات یا کوئی بات تو جوڑو نا آپس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ثابت ہو جائے گا تو پھر دروازہ کھول جاتا ہے حضرت آآ دروازہ بھی کھول لیں گے میں کہہ تو دروازہ کیا سارے لوشددان کھڑکیاں مہاری کھول کے بیجے مسئلہ کونی ہے آ جاؤ جارا چلو دروازہ کھول لیتے ہیں پہلے اب آپ بات کو سمجھئے گا ہمیشہ ڈسکشن کے اندر نا ایک چیز کو سٹیپ با سٹیپ بلٹ اپ کیا جاتا ہے ابھی چونکہ ہم ایک بات کو مکمل کر لیں اس کے بعد آگے چلیں گے آپ نے کہا مجھے دو منٹ بولنے آپ نے کہا مجھے بولنے دو میں نے کہا کھل کے بولو جب تک آپ نے چاہا آپ بولے آپ نے کہا جی کہ امتیاز بھائی یہ دیکھو عیسائی جو ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم کی پرستیج کرتے ہیں میں نے کہا اللہ انہوں پر رحم کر اللہ ہدایت دے اب بھائی میں کیا کہوں اس کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ مرزا گلام قادیانی میں نے کہا مرزا گلام قادیانی کی بات ہو رہی ہے میں کیا کروں عیسائیوں کو بھائی میں تو خود عیسائی کیا سپاس رہتا ہوں ان سے بات چیز بھی کرتا ہوں آپ بھی بات چیز کیا کریں بھائی اتنی بات ہی ہے اس مور تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ نے کیا نہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن سے ثابت ہوتی ہے تو وہ جو حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو ہمیں اس کو دوسرے اس میں لینا پڑے گا اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اہاں ہاں اہاں نہ 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 میری جان اوہ میری جان کی ٹکڑیا سے نہ کر ایسے نہ کہ تیرے پہ پیار آرہ سلمان صاحب آدھے یار اور بھائی ایسے نہ ایدھر دیکھ ذرا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب آگے چلتے ہیں ڈسکشن میں جو ایک چیز ایگری ہو جائے نا یا تو جب تک ایگری نہ ہو تو ایگری کا لفظ نہ بولو تاکہ اس کو ڈسکس کر لیا جب کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدلہ ہم تو گنٹو ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ کا فضل کے مسئلہ میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھا کے کہہ دیں مردہ غلام قادیانی نے کہا کہ جب کوئی بات قسم اٹھا کے کہہ دی جائے اس کی تعویل کہتے ہیں جیسے آپ اب نکاتے ہیں کہ اس کے پر کچھ اور مانا کرنے پڑے گی اسے کہتے ہیں تعویل مردہ غلام قادیانی نے کہا کہ نہ تعویل کو سکتی ہے نہ کوئی کچھ ہی نہیں ہو سکتا وہ ظاہر کے اوپل صحیح کہتے ہیں لٹرل کو لٹرلی اگر عیسیٰ ابن مریم کہا ہے تو عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے لہٰذا وہ دروازہ آپ ادھر سے ایسے کھولیں گے تو آپ کھول نہیں سکتے نا مردہ آپ کے رستے میں کھڑا ہو جاتا ہے آکے اچھا یہ ایک بات ہے اس بات کو پہلے مکمل کر لیں اگر آپ میں آپ کو آخری دفعہ اس بات پہ ایک اور مطلب درخواست کرتا ہوں عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پرستش کی لہٰذا مردہ غلام قادیانی سچا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تو کیا کہہ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ جو میرے صوت کسی دوسرے کو پکارتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے یعنی کہ اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے یار میرا سوال سمجھا ہے آپ نے ہم دونوں ایک میری بات سنو میری بات سنو توجہ سے سننا بات کو اللہ کا بات سا دیکھا آپ سے کہہ رہا ہوں مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ بات ہو رہی ہے مرزا غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مرزا غلام قادیانی کی صداقت پہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ نے عیسیٰ کی پرسٹی شروع کر دی اس کا کیا تعلق ہے مرزا سچے ہونے سے یہ بات ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مرزا غلام صاحب تو بعد میں آئیں گے پہلے میں نے بتایا تھا یار دیکھو کتنا ظلم ہے یار قادیانی بھی یہی کرتے ہیں مرزے کے ساتھ کہ جب فستے ہیں مرزے کو چھوڑ کے واگ جاتے ہیں آپ بھی ایسا کرو گے کرنا چاہتے ایسے نہ کرو بھائی مرزا غلام کا دیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا لہٰذا وہ جھوٹ بولتا تھا وہ تو ہو گیا فارغ باقی آپ کے جو سوال انٹلیکچل ہیں وہ ہم بسکس کر دیں گے لیکن پہلے وہ اس کو فارغ کرنے بیج میں سے نہیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا تو آنے والا پھر کوئی اور ہی ہوگا اب بھائی ٹھیر جاؤ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو گیا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نہیں کہ کوئی اور آ جائے گا اوہ پیارے سلمان سن بھائی سن سن تیرے سے پیار ہے بھائی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی نے نہیں آنا کسی نے نہیں آنا یہ نہیں نکلتا کہ اچھا ادھر سے ہم نکال لیں گے کہ فوت ہو گیا اور پھر ہم کہیں گے نہ ایسے نہیں بھائی اگر فوت ہو گئے چیپٹر کلوس پھر تو کسی کے دعوے میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا اگر آپ نے یہ موقع اختیار کرنا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے چیپٹر کلوس جی میں بھی یہ کہتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ کہیں آپ کہیں آپ کہیں سننے 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 ابھی آپ نے کہا کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں اب دیکھے نا پرابلم یہ ہوتی ہے آپ جب شروع میں آئیت آپ نے کہا کہ میں مردہ غلام کا دیانی کے مذہب کو قریب ہو گیا ہوں قبول کرنے کے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کا مصداق مردہ غلام کا دیانی کو ماننے چلے تھے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی قرآن کی روح سے اس بات سے اگری کر گیا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا اب کسی نے نہیں آنا تو ٹھیک ہے تب بھی مردہ کا چیپٹر کلوس ہو گیا کریں اس کو پہلے کلوس کریں جو بات آپ کرتے ہیں نا پہلے آپ نے کہا کہ خدا کی قسمی صاحب نے مریم نے آنا ہے اور آپ نے کہا کہ مردہ غلام کا دیانی صاحب نے مریم نہیں تھا تو حدیث کی روح سے مردہ کا چیپٹر کلوس ہو گیا اب آپ نے کہا قرآن سے قرآن نے کہا آپ نے کہا قرآن نے کہا刑 سے ابن مریم فوت ہو گیا ٹھیک ہے آپ مانیں مجھے کیا ہے آپ مانیں نا تو پھر لیکن اس کا ایک ریزلٹ نکلتا ہے ریزلٹ کیا نکلتا ہے جیافٹر کلوس کوئی بھی نہیں آئے گا جی اب یہ تو آپ صحیح کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ میں آپ نے میری بات پوری ہونے نہیں ایک سیکن ایک سیکن پھر وہ بات نہ کہیں اور گھوم جاتی ہے اگر آپ اس بات سے اگری کر گئے ہیں نا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو اپنا کچھ بھی نہیں بتا رہا میری بات کو سنے توجہ سے آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کا نتیجہ یہ آپ نے نکالا ہے تو اس کا لازمن نتیجہ نکلے گا کسی نے نہیں آنا آپ نے کہا جی میں سیگری کرتا ہوں اس کا مطلب ہے مردہ غلام قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹھا تھا اس کو مانے نہ پھر آپ جب کسی نے نہیں آنا تھا تو مردہ جھوٹھا تھا مانے اس کو اس کا مندقی انجام یہ نکلنا چاہیے بس الحمدللہ یہ ہماری بات ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن کہ قرآن کریم کی روح سے بھی مردہ غلام قادیانی جوٹھا اور حدیث کی روح سے بھی مردہ غلام قادیانی جوٹھا ٹھیک ہو گیا نہیں میں نے یہ تسلیم نہیں کیا ابھی آپ نے کہا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے ابھی آپ نے کہا ہے دو سیکن پہلے جب ہم ان آیت کو اسی طرح لیں گے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو جیسے نہیں آنا ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہوگے حضرت عیسی علیہ السلام نہیں آئیں گے میں اپنے جان کے ٹکڑے کو آج اپنی بھی باتیں بتا کے بھیجوں گا بات کو تو وائنڈ اپ کر لینا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے ایک ٹائم میں نا ایک ٹائم میں تین باتیں نہیں کھولنی قرآن کریم کی روح سے اے سوری پہلے آپ نے احادیث کی بات کی تھی احادیث کی روح سے عیسیٰ ابن مریم نے آنا تھا مردہ غلام قادیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا حدیث کی روح سے دوازہ بند ہو گیا مردہ غلام اور مردہ جھوٹا ثابت ہو گیا قرآن کی روح سے آپ نے کہا کہ آپ کی سمجھ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا اور آپ نے کہا کہ اس کا لازمی نتیجہ کہ قرآن کی روح سے قرآن کی روح سے کسی دن نہیں آنا اور مردہ کیا تھا میں آگیا ہوں تو لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ کہ مردہ غلام قادیانی قرآن سے بھی جھوٹا ہو گیا تو بھائی دیکھو اگر کوئی بات ہے تو پوچھ لو مردہ غلام قادیانی قرآن سے بھی جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کے بقول اور حدیث سے بھی جھوٹا ثابت ہو گیا آپ کے بقول ٹھیک ہو گیا دیکھیں قرآن بھائی جی کے اندر تو جگہ جگہ اللہ تعالی لکھا ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا وہ کر لیں گے کر لیں گے نبی بھی منگوا لیں گے انشاءاللہ آپ کو فکر کرتے ہیں آنے والے آنے والے سن لو سلمان سن لو سلمان سن لو آپ کا بھائی جو ہے نا یہ آپ کا پانچوں سوال بھی میں نے ایڈمیٹ کر لیا پانچ ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے نا اللہ کی توفیق سے یاداش کے اندر پانچوں سوال محفوظ کر لی ہیں آپ نے کہا جی کہ ہدایت کے لیے نبی آنے ہیں اس سوال کا جواب بھی آپ کا بھائی آپ کو آج ہی دے گا مرزا غلام قادیانی کا جھوٹا ہونا حدیث سے بھی ثابت ہو گیا آپ کے بقول اور قرآن سے بھی ثابت ہو گیا آپ کے بقول یار اس کا اطراف تو کر دو بھائی میرے بقول تو نہیں ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضر عیسی علیہ السلام کو انتقال ہو گیا تو آنے کے لیے ایک بندہ جو دعوید آ رہا ہے اس کو تو دیکھنا پڑے گا میں بتاتا ہوں نا میں بتاتا ہوں نا آپ کو کہ یہ آپ کو غلطی کہاں پہ لگ رہی ہے سوریہ بات وجہ سے بہت توجہ سے سننے والی بات ہے یہ پہلے میری ایک بات سننی جائے میں آپ کے ساری بات دنوں گا ساری اپنے بائی کے نہیں ایسے نہیں پھتا کیا جب آپ نے کہا تھا کہ مجھے موقع دیں دیکھیں میں نے آپ کوئی دیا تھا ابھی چونکہ نا پوائنٹ تو پوائنٹ بات چل رہی ہے ہم نے بات کو گھمانا کہی ہے فیلال نہیں ہے آپ مجھے بتائیں قرآن کریم کی روح سے آپ کی سمجھ کے مطابق عیسی ابن مریم فوت ہو گئے ہیں کے نہیں جی فوت ہو گئے ہیں اچھا یہ آپ کا ہے پہلا مقدمہ آپ کا ہمارا اس سے کوئی ایمان نہیں اچھا یہ پہلا مقدمہ آپ کا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن کریم پہ آپ نے مجھے وہ آیت دکھانی ہے جو کہہ رہی ہے کہ عیسی ابن مریم نے نازل ہونا ہے دکھائیں یہ تو کئی بھی کوئی بھی آیت نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے ٹھیک ہو گیا کن الفاظ میں لکھا ہوئے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوئی کوئی الفاظ دکھا عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بارے میں قرآن نے کو بات کی ہے نہیں کرآن کا چپٹر کلوز ہو گیا کلوز کیسے ہو گیا یار دیکھو آپ نے کہا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہے پھر آپ نے کہا کہ آپ کے عقیدے اور سمجھ کے مطابق قرآن قریب میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی کوئی بات نہیں ہے تو قرآن کا چیپٹر کلوز ہو گیا نا عیسیٰ ابن مریم کی حوالے سے ہی تو اس کی جگہ دوسرا آئے گا نا وہ جگہ کی بات کرتا ہوں نا میں کہہ رہا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے قرآن کا چیپٹر کلوز آپ رسول دوسرا میں ہو گیا اب آپ نے وہ آیت دکھانی ہے جو آپ صرف ایک دس نے دکھانی صرف ایک جس میں لکھاو کہ قرآن میں پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ ایک اور بندے نے آنا ہے وہ آیت دکھائیں کی جگہ پہ ایک اور بندے نے آنا ہے ابھی آپ نے کہا اللہ تو وہ آیت دکھائیں آپ نے کہا باتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کی جگہ ایسے نہیں ایسے نہیں قرآن پہ پہلے حدیث پہ پھر جائیں گے آپ نے کہا پوائنٹ نمبر ایک آپ نے کہا کہ آپ کی سمجھ کی روح سے قرآن سے عیسیٰ ابن مریم فوت ہوگے یہ آپ کا پہلا ایکسپٹڈ عقیدہ ہے آپ کا دوسرا اکنالجڈ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ آنے کی کوئی بات نہیں ہے اب اس کے بعد تیسری بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی بندہ اینڈ ٹائمز میں آئے گا اچھا اس کے اندر میں آپ کو قرآن کی کچھ آیت پیش کر کے دیتا ہوں آپ کو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پہلے میرا سوال اپنی زبان سے دو رہا دیکھا ہے کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے میرا سوال دو رہا دیں کہ میں نے آپ سے سوال نمبر تین کے طور پہ کیونکہ دو باتیں میں ہم اگری ہو گئے ہیں پہلی بات میں آپ نے کہا اگری ہونے کے مددک کہہ کہ آپ نے جو بات کی mand기를 سمجھ آ گئی ہے آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کی روح سے آپ کے عقیدے کا مطابق فوت ہو گئے پھر آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرآن کی روح سے اگری دوبارہ آنے کی کوئی بات نہیں ہے اب تیسری بات آپ سے میں نے پوچھی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا یہ آیت کون سی ہے ٹھیک ہے سورہ حج کی آیت ہے 75 پڑھیں ٹھیک ہے یہ قرآن میں جیت جو ہے نا پہلے میں بتاؤں آپ کو نا 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 ہمیں پتہ ہے قرآن کیا آیت پڑھیں سیئے اللہ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے چنتا تھا نہیں چنتا ہے ٹھیک ہے سورہ حج کی 75 کیا کروں پھر میں تو اللہ کا کام ہے اللہ کے کام میں ہم دخل دے ہی نہیں سکتے میں دخل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ دخل کیسے دے رہے ہیں ابھی اب آپ سن لو نا سلمان ایسے نہیں آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا یہ قرآن کریم کی کسی آیت میں لکھا ہے یہ سوال پہ غور تو کیا کرنے پہلے عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے رسولوں کو میں آپ سے سوال کیا کر رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا یہ قرآن میں آیت ہے آپ آپ تھوڑا تھوڑا دھیان سے سنیے گا میری بات میں ساری بات سنوں گا لیکن میرا سوال ایسے نہیں سوال اڈریس کرنا ہے عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا یہ قرآن میں ہے میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو ہاں بتائیں ٹھیک ہے 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 میں بھول گیا کیا کہہ رہے تھے آپ سوری کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ہے یا نہیں ہے اس بارے میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ آخری زمانے میں کوئی اور آئے گا نہیں ایسی کوئی آیت نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام لے کے نہیں بتایا ٹھیک ہو گیا قرآن کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے کیوں آپ کے تین عقیدیں ہیں قرآن کریم کی روح سے آپ کا پہلا عقیدہ قرآن کریم کی روح سے آپ کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئی قرآن کریم کی روح سے آپ کا دوسرا عقید ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے آپ کا تیسرا عقید ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں جو کہتی ہو کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا ٹھیک ہے تو وہ ہی میں بتا رہا ہوں میں سنوں گا سنوں گا میں نے جو تین باتیں کی ہیں میں نے ٹھیک کی ہیں نہیں تیسری والی صحیح نہیں کی اچھا اب دیکھیں پہلے تیسری والی بات کو سنیں پھر اس کا جواب دیں کیا قرآن کریم میں کوئی آیت ہے جو یہ کہتی ہو کہ آخری زمانے میں ایسا ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا آخری زمانے کی بات نہیں ہے اچھا وہ نکال دیں کیا قرآن کریم میں آیت ہے کہ ایسا ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا جب میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھوں گا تو آپ کے کچھ سمجھ میں آئے گا میں ساری سمجھوں گا دیکھو نا میرے بھائی ایسے نہ کرو مجھے آپ سے پیار ہے اللہ کے لیے چونکہ آپ آئے ہیں میں آپ کی بات کو بیعتماد کروں گا آپ نے کہا جی آپ حق کو تلاش کریں اللہ آپ کو مبارک کرے یہ نیت آپ کی آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی شخص آئے گا اس بارے میں قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے آپ نے بسم اللہ کر کے وہ آیت کا ترجمہ پڑھ دیں جس میں کیا لکھاؤ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ ایک شخص آئے گا یہ میں نے پڑھی تھی نا سورہ حج کی سیونٹی فائیو آیت اللہ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے اب دیکھو سوال کیا کر رہا ہوں ہماری بیس کس بات پر ہو رہی ہے مردِ غلام کا دیانی کا کیا دعویٰ تھا اوہ بھائی ایسے نا سلمان کرو اللہ کا باستہ ہے آپ بات کو فلے طرف لے کے جا رہے ہیں میں سنوں گا میں اپنے بھائی کو گلے لگا کے آپ کی بات سنوں گا بات کو ایسے کریں جو سمجھ میں آتی ہو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ پہ کوئی اور شخص آئے گا عیسیٰ ابن مریم پہ تو انتقال ہو گیا ہے سر میں وہی تو اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے پہلے چپٹر کو ہم کلوز کر لیں قرآن کریم کے حوالے سے پھر جو آپ کے سوالات ہیں کہ بھئی اللہ نبیوں کو بھیجے گا ہدایت دے گا سارے ڈریس کروں گا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آنے کے حوالے سے قرآن کا چپٹر کلوز ہوا کے نہیں وہ تو ان کے ان کے اس سے تو کلوز ہو گیا بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا سننے 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 عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے حوالے سے قرآن کا چپٹر کلوز ہو گیا اب آتے ہیں حدیثوں پہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے حوالے سے حدیث کا چپٹر اوپن ہے یا کلوز ہے نہیں حدیث کا نہیں پہلے مجھے میں تو قرآن سے ہی بات میں سنوں دیکھو میری بات سنوں آپ کا سوال یہ سوال نمبر چھے بھی لکھ لیا ہے آپ نے کہا قرآن کریم سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چنے گا نبی ٹھیک ہے اچھا سوال ہے جواب دوں گا عیسیٰ ابن مریم کی بحث کو پہلے مکمل کریں گے اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ تسلی سے میں کہتا ہوں کہ تمام رات کو نہ لگ جائے اپنے بھائی کے لئے بیٹھوں گا یہ بتائیں عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جب ہم نے قرآن کریم کی طرح نظر کی وہ چیپٹر کلوز ہو گیا اب آپ آ جائیں کیا آپ یہ کہنا چونکہ دیکھتا ہمارا مقدمہ کیا ہے ہم نے پہلے احمدیت کا چیپٹر کلوز کرنا ہے پھر اپنے بھائی کے انٹیلیکچل اکیڈیمی کوسٹنز کا انشاءاللہ انٹیلیکچل اکیڈیمی جواب دینا ہے اب یہ بتائیں کہ جب قرآن کا چیپٹر ابھی آپ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے حوالے سے قرآن کا چیپٹر کلوز ہے اب دیکھیں ذرا آپ کو پتہ ہے کہ مردہ غلام کا عدیانی نے کہا تھا کہ میرے دعوے کی بڑیاد حدیثوں پر ہے ہی نہیں ہے حوالہ چاہیے ابھی دکھا ابھی دکھا ہوں گا ابھی انشاءاللہ اب دیکھیں قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آپ نے کہا کہ آپ کا حقید ہے قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا کوئی شسل ہی نہیں ہے یہ آپ کا پوائنٹ نمبر ایک ہم نے آپ سے سمجھ لیا اب آپ دیکھیں مردہ غلام کا عدیانی کہہ رہا ہے کہ حدیثوں کے اوپر میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے اب قرآن کی روح سے تو عیسیٰ ابن مریم نے آنے ہی نہیں ہے آپ نے بھی کہا ہے اور مردہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کے حوالے سے میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے ان دونوں باتوں سے ریزلٹ نکالنے کیا بنا مردہ جھوٹھا ہے جہاں سے مرضی آ جائیں میں کہتا ہوں کہ جہاں سے مرضی گھوم کے آ جائیں زلٹ ایک نکلے گا مردہ غلام کا عدیانی جھوٹھا ہے بلکل آپ کے واضح آ رہی ہے آپ نے بات سننے سننے قرآن کریم کی دونوں اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا چیفٹر کلوز ہے اور مردہ کہتے حدیثوں پہ میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے مردہ کہاں سے نکالیں گے اچھا آپ مجھے ایک چیز بتائیں ہیلو پوچھے پوچھے سننا آپ کی بات کی یہ قرآن مجید حضور آپ کی بات کٹ گی سلمان آپ کا شاید مائک کا پرابلم ہے سلمان آپ کی آواز نہیں آ رہی سلمان آپ کی آواز نہیں آ رہی پیارے جی میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں نہیں 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 آپ کی آواز ٹھیک ہو گیا بولیں آپ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پرانے آیت آتی ہیں اس کو کہتے ہیں پرانے لوگوں کے لیے ہے تو یہ قرآن مجید پرانے لوگوں کے لیے آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد میں آ رہے تھے ان کے لیے آیا ہے یہ آپ کا سوال نمبر ساتھ ہو گیا کہ قرآن کریم کی جو ہدایت ہے کیا یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے یا صرف پرانوں کے لیے ہے یہ سوال نمبر ساتھ بھی نوٹ کر لیا اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ مرزا غلام سوری آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا چپٹر کلوز ہے مرزا غلام کا عدیانی کہتا ہے حدیثوں کے اوپر دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے مرزا کہاں سے نکالیں گے بھئی بات کریں نا مرزا پہلے مرزے کو نکالیں نا کہیں سے دیکھیں پہلے آپ میرے جو یہ اس کو جب رت کریں گے نا کہ جیسے میں جو سوال اٹھا رہا آپ مجھے اس سے جواب دیں گے تو پھر میں ہیلو یہ سلمان آپ کی آواز آ رہی ہے میری ایک بات سنیے گا دھیان سے سنیے گا دھیان سے میری بات کو جس طرح میں نے اپنے بھائی کا اترام کیا ہے چونکہ آپ کے شاید پرابلم آئی نیٹ کے اندر آپ اگر آپ کی کال کٹ بھی جائے نا بھائی جانا نہیں ہے آج بات کو اپنے بھائی سے نا دل کی باتیں کر کے جانا آج ہم دونوں نے جی سن لو جی سلمان ہم دونوں نے اپنی تمام ڈسکشن کو سنے میری بات توجہ سے دو دائروں میں بند کیا ہے ایک دائرہ ہے آپ کے جنیرک ایکیڈیمک کوئسچنز کا وہ میں سارے آپ کے آج ہی جواب دینے اللہ کی توفیق سے نوٹ کر لی ہیں ایک دائرہ ہے احمدیت کے باطل یا سچا ہونے کا یہ دائرہ پہلے سارا اڈریس کریں گے جب میرا بھائی کہے گا نا کہ بھائی امتیاز یہ دائرہ اڈریس ہو گیا میرے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے مردہ گلام قادیانی کے مذہب کو قبول کرنے اس کو ماننے کا تو یہاں پہ آپ کے بھائی کا دل تھنڈا ہو جائے گا کہ میرے بھائی کو اللہ نے بات سمجھا دی ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ کہیں جی کہ اس دائرے کے سوال بھی اس دائرے کے سوال بھی گڑھ مٹ کر دو سلمان پیارے یہی تو بات ہو رہی ایک سو پچیس سال سے اس لیے تو قادیانیوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دو دائروں کے سوالات کو یوں کر دیا گیا ہے اور یہ بائی چینس نہیں ہوا بائی ڈیزائن ہے یہ پوری مہارت سے کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا احمدی کو بات سمجھ نہ آئے آپ تو بھی احمدی ہیں نا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن میرے بھائی اس دائرے کو پہلے بند کرو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ حدیثوں کے بنیاد پہ ہے نہیں ہے آپ نے کہا کہ قرآن صحیح صاحب نے مریم کے آنے کا چپٹر ہی کلوز ہے مرزا کہاں سے نکالیں گے ٹھیک ہے میں تھوڑی سے اپنی بات مکمل کروں اب آپ کو دوبارہ آپ کا بھائی ٹائم دے رہا ہے بولے میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے آنے والے لوگوں کے لیے پرانے لوگوں کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر سورہ حج کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول چلتا ہے سیونٹی فائف آیت ہے پھر اللہ کی سورہ نور میں آیت ہے اللہ ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا پچپن اس کا نمبر ہے پھر اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں کہہ رہا ہے اس کی آیت ہے نمبر پانچ یقینا ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پرانے لوگوں سے بات نہیں ہو رہی ہے آنے والے لوگوں سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر سورہ عراف کی تھرٹی فائف آیت ہیں اے ابن آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے ہیں جو تم پر میری آیت پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی خیار کرے تو ان لوگوں پر نہ کوئی خواب اور نہ کوئی غمگین ہوگا جی بھائی کریں بات سورہ تہا کی ون ٹوئنٹی تھیری آیت ہے اللہ نے کہا جب بھی میری طرف سے ہدایت و میری پیروی کرنا پھر سورہ مرسلات میں ہے آیت نمبر گیارہ جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والی امت سے اللہ تعالی مخاطب ہے پرانی سے نہیں ہے اچھا پھر جب انہوں نے سورہ سجدہ ہے چوبیس آیت ہے اس کی جب انہوں نے سبر سے کام لیا تو ان میں ہم نے اپنے امام بنائے جو ہمارے عمر سے ہدایت دیتے تھے تو اب جب بھی کوئی سبر کرے گا تو اس کے اندر اللہ تعالی امام بنائے گا اچھا اب اچھا اب اس کی میں تمہید کے لیے ایک آت بات بتا ہوں جیسے ہم وہ دروشریف پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کر اور ان کی آل پہ رحمت نازل کر جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ وسلم اور ان کی آل پہ رحمت نازل کی ٹھیک ہے اور الحمد و شریف میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انام کیا اب اللہ تعالی اس دخان میں کہہ رہا ہے یہ پانچ اور چھے آیت ہے اس کی یقینا ہم یہی رسول بھیجنے والے ہیں رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے یعنی کہ یہ تو اللہ جو نبیوں کو بھیجتا ہے وہ رحمت اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو یہاں تک کہ طیب کو خبی سے الگ کر دے اور اللہ کی سنت نہیں کہ تم کو غیب کا علم دے بلکہ اللہ اپنے پیغم مرمہ سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اچھا کتنا کتنا بولنا ہے آپ نے اور چلیں بس بہت ہے چلیں آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ ان کے آنے کا دروازہ آپ نے کہا جی قرآن نے بند کر دیا ہے جی مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ حدیثوں کی بنیاد پر ہے ہی نہیں ہے مرزا کو نکالنے پہلے کہیں سے سر میری اب کسی بھی آیت کا نو قرآن سے کوئی جواب دے نہیں پا رہا ہے اب ہمیشہ اس کو مرزا صاحب کو لے آتے ہیں اچھا جی دوبارہ بتا دیتا ہوں چونکہ حالانکہ لوگ مجھے کہا رہے ہیں بھائی آپ اپنی لیکن مجھے سلمان آپ سے پیار ہے ای لیو سنیں دوبارہ بات کو اپنے پیارے بھائی کو اگر میرے سامنے ہوتے تھا آپ کے ماتھا چوم کے بھی بات آپ سے کہا دیتا کہ اگر تو بات سمجھنی سمجھانی ہونا اس کا ایک طریقے کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سوالات کو ان کے اپنے اپنے ڈومین میں اڈریس کیا جائے گڑ مڑنا کیا جائے گڑ مڑ سے کسی کو بات سمجھ نہیں آتی آپ کے سوالات کو آپ کا بھائی بھائی ایڈمیٹ کر رہے ہیں ابھی آپ نے سوال کیا کہ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی آئیں گے نبی بھیجیں گے نبوت رحمت ہے اللہ بھیجے گا میں نے کہا میں نے تو اس کو اکنالیج کر لی ہے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ابھی بھائی پہلے ایک سن لیں پہلے مرزا غلام قادیانی والا جو آپ نے آ کے اپنے بھائی کا دل توڑا ہے نا اس کو بھائی ذرا کلیر کر لیں کہ مرزا غلام قادیانی کے جھوٹا ہونے کا آپ کو اب یقین آیا یا مزید اس پہ پہلے بات کر لیں پھر آپ کے سوالوں پر جائیں سر مجھے ان کے جھوٹا ہونے پر یقین نہیں آیا ہے کیونکہ ابھی دعوے دار صرف ایک ہی ہے اہاں 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 ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایک بات کو سلمان یہ دیکھے ادنا نمائی نے آج ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ کبھی کبھی ہاتھ بھی جوڑ دو کچھ نہیں ہوتا یار یہ ہاتھ جوڑ دو تمہارے سامنے سوال سننا میرے پیارے سوال یہ جو کتاب کے ورک پلٹ رہے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے ابھی جس کے آپ ورک پلٹ رہے ہو کیا نام ہے نہیں یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ایک سیکن ابھی آپ کے سامنے کوئی کتاب نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میوہ کوئی کتاب نہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب سنویے میں سننے بات میں سننے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ ویڈیو آن کر کے آتے تو مزہ آتا تھا کنیکٹ ہو کے بات کرتے دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے میرا نہیں آپ کا آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے عیسیٰ ابن مریم کی آنے کا چپٹر بند ہے مرزا گلام قادیانی کہتا ہے حدیثوں کے اوپر میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے مرزا گلام قادیانی سنوے مرزا گلام قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم کا نزول یہ مرزے کے دعویٰ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کہ آنے کا میں مچداک ہوں تو مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جھوٹ ثابت ہو گیا دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وہ intellectual honesty ہونا کہ آپ آخرت کو اللہ کو سامنے رکھ کے ایک بات کا جو آپ کو سمجھ آگئی ہے اس زبان سے بول لیں وہ کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا chapter close ہو گیا ہے آپ کے جو سوالات ہیں ان کا کوئی تعلق مرزا غلام قادیانی کی صداقت سے ہے نہیں ہے اس لیے وہ ان کو یا مرزا غلام قادیانی کا بڑا specific دعویٰ ہے وہ کہتے المسیح المعود کہ وہ مسایہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو پہلے ہمیں وعدہ تو پتہ چلے نا کہاں کیا گیا تھا آپ کہتے ہیں قرآن میں کسی کا وعدہ ہی نہیں آنے کا مسیح کا نبی نہیں ابھی بات ہو رہی پہلے مرزا غلام قادیانی پہ مرزا غلام قادیانی کا promise مسایہ ہونے کا دعویٰ ہے ابھی حوالہ مانگیں گے ابھی دکھا دوں گا مرزا غلام قادیانی کی سنے بات پیارے میری جان کے ٹکڑے بات سننا ذرا مرزا غلام قادیانی نے کہا اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں لیں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تو ابن مریم کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کیا افٹری کلوز ہے اور مرزا کہتے ہیں کہ میں قرآن میں سے ابن مریم ہوں اور حدیثوں کا تو میرے دعوی کی حدیثوں پہ آئی نہیں ہے تو پہلے اس 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 محمے کو جو کہ آپ کے سامنے کھل چکا ہے اسے وائنڈ اپ کر دیں پھر اس کے بعد اپنے بائی کے ساتھ سوال جو میرے بائی نے آج پوچھا ہے نا اللہ کے فضل سے ڈریس کریں گے بسم اللہ کریں بتائیں مرزا چیپٹر کلوز کر دیں پہلے اس کے بغیر دیکھیں اس کے بغیر بات کرنے کا نا فائدہ نہیں ہے لیکن وعدے پہ قائم مرزا کا چیپٹر کلوز کرنے کے بعد آج ساری باتیں کریں گے چلیں نکالیں مرزا کو کئی سے دیکھیں مرزا کا چیپٹر جب کلوز ہوگا جب آپ مجھے بتائیں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن میں یہ آیت ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا یہ جتنی بھی آیت کیا مرزا گلام کا دیانی کا مسیح مہود ہونے کا دعویٰ تھا کے نہیں مسیح مہود ہونے کا دعویٰ ہے مسیح مہود کا ترجمہ کیا ہوتا ہے عام سلیس زبان کے اندر وہی وہی مہود جس کا آنے کا ہوتا وہ تھا یہ وہی کس کا ترجمہ ہے جی یہ وہی کس کا ترجمہ کیا آپ نے مہود جس کا وعدہ تھا آنے کا مہود نبی ایک سیکنڈ نبی نبی میں نے مجھے اس کا مطلب نہیں بتا آپ بتائیں میں بتا جاتا ہوں مرزا گلام کا دیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ مسیح جس کا وعدہ اللہ نے امت مسلمہ سے کیا ہے اب میں آپ کو اس کا سلیس ترجمہ بتا رہا ہوں مرزا گلام کا دیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ مسیح جس کا وعدہ اللہ نے مسلمان امت سے کیا ہے میں وہ ہوں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ذرا اور مرزا گلام کا دیانی کہتا ہے کہ میرے دعویٰ کی کوئی بنیاد حدیثوں پر نہیں ہے حدیث کا چپٹر کلوز ہے وہ مرزا نے خود کلوز کر دیا اب قرآن میں سے مجھے وہ آیت دکھا نہیں سکے آپ آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں تو مسیح کے وعدہ ہی نہیں ہے اگر کسی اگر سنے بات اگر مسیح کا وعدہ اس امت سے قرآن میں کیا گیا وہ وعدہ دکھا دیں کیا کہہ رہے ہیں مسیح معود ایک مسیح جس کا اس امت سے وعدہ کیا گیا ہے قرآن میں سے وعدہ دکھا دیں وہ پیشنگو یہ ایک ہی نہیں ہے نا 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 پیشنگو یہاں نہیں کرنی در بھائی میری بات سنا کریں اب چونکہ ابھی نا ہم کسی طرف نا جا نہیں رہے پیار آپ سے بڑا ہے آگے بھی آتے رہیے گا قرآن کریم میں سے وہ آیت دکھائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے ایک مسیح کا وعدہ کیا وہ آیت دکھائیں نہیں ایسی کوئی آیت نہیں ہے اچھا اب قرآن کریم میں کسی مسیح کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا حدیثوں مرزا کہتا ہے سن لیں اور مرزا کہتا ہے حدیثوں پر میرے دعوے کی بنیاد نہیں ہے مرزا آپ نے کہا قرآن کریم میں اللہ نے اس امت سے کسی ایک کسی ایک مسیح کے آنے کا وعدہ نہیں کیا آپ نے کہا قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے اچھا مرزا کہتا ہے حدیثوں کے اوپر میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے اور بھائی جب کوئی وعدہ ہی قرآن میں نہیں ہے تو مرزا کہاں سے نکالو کہ مرزی مہود ایسا مسیح جس کا پہلے تو وہ وعدہ ہم دیکھیں گے پہلے وہ وعدہ دیکھیں گے پھر وعدہ کا وفا ہو جساں کی solution کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا پہلے وہ وعدہ دیکھیں گے پھر اس کا وفا ہو ہونا دیکھیں گے وعدہ دکھائیں پہلے نہیں نام لے کے تو نہیں ہے اس کے اندر قرآن مرنے میں نے نام کیا پتے کا سوال نہیں کیا ایک مسیح کا وعدہ اللہ نے اس امت سے کیا ہوا ہے مرزا کہتا ہے میں وہ مسیح ہوں آپ نے وہ وعدہ دکھانا ہے جس کے کہاں پہ ہے کہ اللہ نے ایک مسیح کا وعدہ اس امت سے کیا وہ وعدہ دکھائیں میں نام کی بات نہیں کر رہا ایک مسیح کا وعدہ قرآن میں سے دکھائیں قرآن میں جن میں تو کوئی مسیح کا وہ آنے کا نہیں ہے کسی بھی اس کے نام دیکھو دیکھو اب چلیں بس ختم ہوگی بات اب اس کو پہلے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں ابھی آپ نے کہا قرآن کریم میں اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ اس امت کو ایک مسیح دے گا جی اب دیکھیں ذرا اور مرزا غلام کا دیانی نے کہا کہ حدیث کے اوپر تو میرے دعوے کی بنیاد ہی نہیں ہے حدیث فارق قرآن فارق مرزا نہ قرآن سے نکل سکتا ہے نہ حدیث سے نکل سکتا ہے جب مرزا نہ قرآن سے نکل سکتا ہے نہ حدیث سے نکل سکتا ہے مرزا کا چپٹر کلوز احمدیت کا چپٹر کلوز اگری اور ڈس اگری کلوز کیسے ہو گیا اللہ آپ پر رحم کرے چلو ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو نا یہ بعد میں نا اس ٹیم کو سنیے گا دھیان سے ٹھیک ہے آپ بہت تھگے ہوں گے میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو میں اپنے بھائی میں نے آپ سے کہا کہ اگر میرے سامنے آپ ہوتے نا میں آ کے آپ کی آج پیشانی چومتا کہ میرا بھائی حق کی تلاش میں کتنا سرگردان ہے میں حیران ہو گیا ہوں کہ کسی بندے کو حق کی جستجو اتنا بھی دیوانہ کر سکتا جتنا آپ دیوانہ ہو گئے ہیں یعنی کہ میں میرے پہ ایک خوشگوار حیرت تاری ہو گئی ہے کہ اب اس کائنات کے اندر سلمان جیسے لوگ موجود ہیں جو حق کی تلاش میں یوں مارے مارے پھر رہے ہیں کیا بات ہے میرے بھائی اب اب چونکہ میرے سامنے ہو نہیں یا تو کیمرہ آن کر لو کہ میں کم کم سکرین سے اپنے بھائی کا ماتھا چوم لوں اور بھائی آپ جیسے بندے نایاب ہو گئے ہیں اب تو ایسے لوگ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بنی ملتے کہ جو حق کی جستجو میں ایسے دیوانہ وار پھر رہے ہوں جیسے میرا بھائی پھر رہے ہیں آپ جیسے بندے آپ جیسے بندے تو جہاں مل جائے اور بھائی بندہ اٹھا کے سرک پہ بٹھا لے اب کیونکہ آپ ہے نہیں میرے سامنے کیسے بٹھاؤں کیونکہ آپ جیسے بندے نایاب ہیں میں تو میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے سلمان کو جنے اس باپ کی عظمت کو میرا سلام ہے جس کے اگر سلمان پیدا ہوا یار حق کی جستجو میں اتنی دیوانگی یار میں حیران ہوں کہ اتنی دیوانگی آج کے اس دور میں آج کے اس دور میں جب لوگوں کو دین سے کوئی رغبت نہیں ہے لوگ دین سے سرگردہ آج کے دور میں سلمان جیسے بندے موجود ہیں یار خدا کب از کم کیمرے ہی آن کردہ میں اپنے بھائی کا ماستہ سکرین پہ چوم لوں کچھ تو چوم لوں یار میں ادھر نہیں بھائی اس میں بڑی سختیاں آ جاتی ہیں لوگ پتہ نہیں رشتداریاں چھوڑ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یار کسی ماں نے کوئی بچہ جنے آئے 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 یار سلمان آپ کا ایک اور بھی بھائی ہے کہ مطلب آپ اکیلے ہی خاندان میں ہیں نہیں میں بھی اکیلے ہی ہوں یار میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے دو ہونے ممکن ہی نہیں ہے مجھے پہلے یقین تھا کہ آپ جیسے جو سپوت ہے نا وہ دو پیدا کسی ایک گھرم ہو سکتے ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ ایک اتنا گھنہ پیڑ لگ جائے اس گھنے پیڑ کے نیچے بھائی کوئی چھوٹی مٹے جاری اگ نہیں سکتی اب آپ جیسا سپوت سلمان جیسا سپوت ایک ہی پیدا ہو گیا اس خاندان کے اندر تو دوسرا کہاں سے آتا مجھے پہلے یقین تھا کہ یہ بندہ اپنے خاندان میں ایک ہی ہوگا یہ ترنس کر رہے ہیں کیا بات کر سلمان ایسے کرتے دل توڑ دیا دل توڑ دیا دل توڑ دیا دل توڑ دیا دیکھو بھائی ایسے نہیں بھائی آپ نے آج دل توڑ دیا بھائی آپ کا مات تھا چومنے کو بے چین ہے آپ کہتے ہیں ایسے دل توڑتے لوگوں کا لائف سٹریموں میں آگے چلیں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھے ایسا نہ نہ کرے دل توڑ کے بس چلیں کہہ دیا معذرت کرتا ہے بندہ کبھی امتیاز بھائی آپ کا دل ٹوٹا میں معذرت کر لو دیکھیں مجھے آپ کا خیال ہے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں تو میں بتاؤں کہ میرا دل آپ نے جو توڑ دیا میں ماتھے چومنے کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے ماتھے چومنے کی باتیں کر رہا ہوں اور آپ دل توڑ رہے ہیں آگے سے اس پر معذرت بھی نہیں کرتے چلے میں معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ کیمرہ میرا سامنے بھی نہیں کھلا آپ یقین کریں آپ یقین کریں کہ آپ کی عظمت کی سربلندی تو میں پہلے ہی کائل ہو گیا تو اس کا لیکن آپ نے معذرت کر کے تو اپنی عظمتوں کو اور بھی دوام بخش دیا ہے میں کہتا ہوں کہ ریتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ اس درتی کے اوپر سلمان آیا تھا یہ سلام ہے آپ کی عظمت کو آپ کو جانے سے پہلے کچھ کہنا ہو تو بھی کہہ لیں آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے میرا میں تو خیر بھی پارے ہو بھائی آپ جیسے حق کے متلاشی جہاں پہ دنیا میں پیدا ہو جائیں وہاں پہ ہمارا ٹائم کے کوئی احسیت نہیں ہے آپ جیسے حق کا متلاشی دنیا میں حق تلاش کرتا پھر رہا ہو اور میں کوئی کہ میرا ٹائم قیمتی ہے اللہ تو مجھے پوچھے گا یہ دوبارہ واضح نہیں کرنی میں کہتا ہوں میرے بھائی اب کیا کروں کیا کروں سکرین سامنے اب اگر کیمران لوگوں کو دکھاتا کہ میرے دل کے اندر جو محبت کے سمندر ابل رہے ہیں اپنے بھائی کی کہ کس بات پہ ایک ہی بات پہ کہ اس درتی نے ایک سپوت پیدا کیا سلمان نام کا جس پہ حق کی تلاش اس کے دل و دماغ پہ ایسے مسلط ہوئی کہ واہ بھائی واہ یہ سلام ہے بھائی کوئی بات کیا نہیں ہو اس کے بعد پہ انشاءاللہ بات کو حتم کرتے ہیں اچھا یہ حق کی تلاش میں بتاؤں شروع کہاں سے ہوئی تھوڑا تھوڑی سی بات کر کے بتاؤں آپ کو ایسے کرتے ہیں سلمان کہ یار دیکھو اب جب محبت کا تعلق بنی گیا ہے تو یار وہ کہتے ہیں کہ محبت کے اندر نہ دو چیزیں ہوتی ہیں محبت کے دو روخ ہیں ایک ہوتا ہے ہجر ایک ہوتا ہے وصال ٹھیک ہے اب یار اگلے ہفتے دوبارہ آنا تاکہ ہم ہجر کیوئی تھوڑی سی نا ایک خوشبو اور ایک اس کو اپنے اندر سما لیں نا تاکہ جب ایک ہفتے کے بعد میرا بھائی میرے سامنے آئے نا تو میرے اندر محبت کا سمندر ابل ابل کے پر کیا بن چکا ہو لہذا یہ جناب آپ نے دوبارہ بھی آنا ہے اب یہ محبت کے سلسلے جو اللہ نے جوڑ دیئے اللہ جوڑنے والے ہیں نا ان کو قائم رکھیں گے تو بھائی آپ کی باتیں ایسے ہے جیسے کسی کے موہ سے موہتی جڑ رہے ہیں یہ سارے موہتی آج نہ نہ بکھی رہے ہیں کچھ موہتی میرے بھائی اگلی دفعہ کے لیے اگر اس چھوٹے چھوٹا ہوں کے بڑھا ہوں اگر اس بھائی کی تھوڑی تری بات مال لو کہ کچھ موہتی نیکس ویک بکھیر دینا میں نے بتایا تھا آپ کو میں ایٹی فائیو سے میں سمجھ گیا لیکن پتا کیا یقین کریں کہ آپ نے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ جب بھی بولیں گے خدا کی قسم آپ تو بتا نہیں کیا کر دیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑے سے موہتی نہ اگلی بار بکھیر دیں اگر ہو سکے تو یہ دیکھیں بھائیوں نا ترخواست کرنا ہوں کچھ موہتی اگلی ویک بکھیر دیں اس ٹیم کو آپ ختم کر رہے نا ابھی اہاں ختم کرنا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سن لیں میں چاہتا ہوں کہ میں سلمان کی اس درتی کے سپوت سلمان کی ایک ایک بات کو ننجوائی کروں لہٰذا بھائی پلیز کوئی موہتی ضائع نہ کرو اگلی دفعہ جب آو گے نا تو یہ موہتی سارے میں سمیٹ کے لڑی بنا کر ہار بنا کر نا بھائی ادھر کئی پہ لٹکاؤں گا کہ میرے بھائی سلمان کے یہ موہتی جڑے تھے تو بھائی آج اور موہتی نہ بکھیر نا یہ آپ کا بھائی دیکھیں ایک منٹ مجھے دے دیجئے آپ کی باتیں اتنی قیمتی ہیں اتنی قیمتی ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک لفظ بھی اگر ضائع ہو جائے گا نا تو تاریخ مجھے معاف نہیں کرے گی سار مجھے ایک منٹ کا موقع دے دیجئے میرے بھائی بات سمجھو میں کہتا ہوں کہ میں تاریخ کا مجرم گردانہ جاؤں گا کہ اگر سلمان کے موں سے جڑے ہوئے موٹیوں اور پھولوں کا کوئی لفظ آج ضائع ہو گیا اس لیے بھائی آپ نے جتنے موٹی آج بکھی رہے ہیں نا میرا دامن آپ نے بھر دی ہے اب ان کو میں ذرا لڑی میں پرول ہوں اگلی دفاع کرنا یہ دیکھو نا بھائیوں نا آپ کا میں یہ کہہ رہا تھا میرے حساب سے تو کوئی فائدہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا میری بات سنو یار اب دیکھو یار میں یہ کہہ رہا ہوں سوال چھوڑے جا رہا ہوں بات تو سنو میں اپنے بھائی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلق توڑ کے جا رہے ہو آج نہیں نہیں توڑ کے نہیں سنو نا سنو نا یہ نہ نہ کہو اب دیکھو نا ایک تو ہمارے محبوب بن گئے ہو اوپر سے حرجائی بن رہے ہو یہ دو کام نہ نہ کرو اگر محبوب بن گئے ہو نا بھائی تو اس بات کو یہاں پہ ہم نہ محبت پہ ختم کریں یہ نہ کہو کہ فائدہ پہنچانا 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 اس سے کیا ہوتا ہے آپ ہمارے محبوب ہیں ہمیں تکلیف ہوگی یہ باتیں اگلی دفعہ جب دوبارہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رائے تبدیل ہو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج والی باتوں پہ نہ رگریٹ کرنا پڑے اس لیے اس لیے دیکھو یہ ہاتھ پوند کے کہہ رہا ہوں آج اور محبتی نہ بکھیرو اگلی دفعہ آ جانا سر ایک چیزے کمپلیٹ کرنے تھے پھر ختم کر دیں گے بس اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں آپ کو دیتا ہوں تھرٹی سیکنڈ چونکہ آپ کا کوئی محتی ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ چلیں جی میرے محبوب بات کریں یہ میری تحقیق کا جو پہلا زینہ وہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن اس کے بعد ساری امتیں کسی نے کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم مسلمان بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو گئے یہ سب سے پہلا جو پائیں یہ تھا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میرے بھائی ایک تو ہوتی ہے تحقیق اگر آپ کے ان الفاظ پر تحقیق کا لفظ بولا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پھر بھی تاریخ کے مجرم بن جائیں یہ آپ کے انمول موتی ہیں آپ نے آج جو موتی بکھی رہے ہیں میں نے دامن میں بھائی بھر لی ہیں اور انشاءاللہ یہ محبت کے رشتے اب چلتے رہیں گے بھائی آپ اگلی دفعہ آئیے گا یہیں سے بات کو continue کریں گے I love you ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے تیس سیکنڈ نہیں بولنے دیا نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ تشنگی چھوڑ کے جائیں جیسے محبوب ہوتا ہے کہ محبوب تشنگی نہیں کبھی کبھی دے دیتا ہے کہ پیاس میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے اندر پیاس رہ جائے کہ یار سلمان نے پتہ نہیں اگلا موتی کون سب اکھیر نہ تھا آج مجھے پیاسا چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ میں ان کو اگلی دفعہ میں پیاسے کی طرح آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنوں ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ ٹھیک اچھا بیٹنس دیگو نہیں بیٹھتے ہیں آپ کسی دن کیا چیز بیٹنس دیگو بیٹھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے جتنی محبت آپ سے ہو گئی ہے نا ہو سکتا ہے کہ میں اب سات دن بیٹھا کروں لیکن فیل آلم سیجڑ لیکن فیل آلم سیجڑ لیکن بیٹھتے ہیں لیکن بھارت بھائی آتے رہنا ہے بھائی آتے رہنا ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سلام علیکم سیر ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان بہت شکریہ لے جی ہمارے پیارے بھائی ادنان لگتا ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں واپس ادنان بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم ماشاءاللہ ساتھی شہر اسلام علیکم یا امتیاز بھائی آپ نے یقین کرے میرے لیے مشکل ہو رہا تھا ضبط کرنا پتہ نہیں آپ کی کیا باتیں ہوئی میں تو لاسٹ پہ بالکل آیا ہوں اگر ارنان بھائی پہلے سے سن رہے ہو تو میں کہہ نہیں سکتا میں تو بالکل honestly just at two minutes before یہ ایسی بات کیا کہہ دی اس نے جس کے آپ اتنے فیدائی ہو گیا شدائی ہو گئے شیخ صاحب میں آپ سے کہوں گا آپ کے آگے نا دس بستہ درخواست کروں گا کہ آج اس دھرتی کے سپوت سلمان نے جو باتیں کی ہیں نا آپ نے میری درخواست پہ نا اس کا ابھی سے ایک گھنٹہ پیچھے کی پوری بات سننی ہے تا کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ان کے موں سے آج جو موتی جڑے ہیں جن سے میں نے اپنا دامن بھر لی ہے نا میں نے چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جو ان کے شایان شان نہ ہو اچھا کوئی یعنی ہمیں سننا پڑھے گا اس کو یہ موتی ہمیں نہیں دیں گے ہمیں ہمیں خود دوبھنے پڑھیں گے میں کہتا ہوں جناب کہ اگر آپ نے یہ پچھلا گھنٹہ نہیں سنانا تو ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی کے جب آخری سانس لے رہے ہونا آپ کہیں کہ یار سلمان کی بات نہیں سنی یہ سزا تو نہیں دے رہے آپ یہ تو شیخ صاحب یہ تو شیخ صاحب ضروری ہو گیا فرض ہو گیا یہ تو سننا میں کہتا ہوں جی بہت زیادہ ہے زبردستی مجھے ادنان بھائی ہم نے بہت کچھ مس کر دیا ہے میں کہتا ہوں جناب کہ یہ نہ ہو کہ آپ پھر اپنے کہیں کہ یار زندگی میں بڑے بڑے مزے چکے لیکن ایک درتی کا سکوت سلمان آیا تو اس کی بات نہیں سنی یہ پھر آپ نہ رکھیں یا تو اب آپ کے بعد دو اپشن ہیں یا تو ریگریٹ کو لے کے دنیا سے چلے جائے گا یا پھر میری درخواست پہ آپ دونوں نے اپشلا گھنٹا سن لیں بھائی فرنا مجھے کہنا میرا کام بتا رہا ہے آپ نے ہمیں سکنجے میں بان لیا ہے اب جان چھڑانے مشکل ہے نہیں آپ تو سننا پڑے گا جی آپ تو کچھ بھی ہو جائے پہلی فرصر میں سنتے ہیں سونے سر سنے یہ کس درتی کے سپوت تھے یہ تو بتا دیجئے سر میں کہتا ہوں کہ وہ درتی کا دیکھیں یہ ایسے سپوت تھے کہ یہ ایک ہوتی ایٹرنل سول یہ ایک ایٹرنل سول تھی اگر آپ ان کو کسی ایک جگہ سے لنک کریں گے تو آپ پھر نہ حق نہیں ادا کر رہے آپ نے کہنا ہے کہ سرچنگ فار در ٹھوٹ سلمان دسکوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادنان بھائی یہ مسئلہ ہے کہ پھر کاش کے ہم تینوں اکٹھے بیٹھ کے سنے پھر تو ریویو ہونا چاہیے پھر تو یہ کرنا پڑے گا یہ بھائی ریویو آپ کو کرنا پڑے گا یہ جس طرح کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ یقینا روحانی محبت ہے اور جس عالم میں یہ کر رہے ہیں اور جن سے یہ کر رہے ہیں معاملہ کافی تشویشناک ہے بھائی وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس دل لگی ہو جانے بھائی ہمیں تو وہ لگا گیا ہے وہ معصد کے یہ تو معاملہ بھائی مسئلہ بن گیا بس میرے تو یہاں پہ جانا صبح کے چار بجے ہوئے ہیں لیکن مجھے لگتا کہ سونے سے پہلی جو ہے میں تو ایسے ہی آیا ہوں دوبارہ دیکھیں میں نے دیکھا ابھی تک لگے ہوئے ہیں یہ ساڑھے چھے گھنٹے ہو گئے ہیں تو میں نے کہا اچھا میں دیکھو وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ شیخ صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وقت کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں آپ کو یہ بندہ وہ تھا یہ سلمان بھائی امیدہ سن رہے ہیں جو بھی ہیں آپ ایسے ایسے سوال کی ہے سر میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہنا ہے یہ بندہ اب تک ہمارے ریڈار میں آئے نہیں کہ دنیا کے اوپر ایسے بھی حق کے متناشی موجود تھے زبردست یار بلکہ میں نے اسے پوچھا میں نے کنفرم کرنے کے لئے پوچھا چکا کہ مجھے پہلے شک ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی دوسرا بائی نہیں ہو سکتا میں نے کہا یار تیرا کوئر بائی ہے کہتا نہیں ہے میں نے کہا مجھے پہلے یقین تھا کہ تیرے جیسے دو سپوت ایک گھر میں ہوئے نہیں سکتے سوالی پدنی تھا ایک ہی رہا ہے بھائی جہاں پہ جہاں پہ برگت کا پیڑ لگ جائے نا اس کے نیچے جھاڑی کام اک سکتی ہے صحیح بات ہے اچھا یہ کومنٹس میں بھی آ رہا ہے جی شیخ صاحب لگتا ہے کوئی آج بہت خاص کوئی دانی کی چھوڑ کے پہلے چلے گئے بھائی اصل میں بس کچھ کمیٹمنٹس کچھ شیعر دے لوگ اس عالم سے ان کو سانو مرندہ شوک سی اب دیکھ لیں دیکھیں نا ادنان بھائی آپ بھی موجود تھے شیخ صاحب بھی موجود تھے لیکن اللہ تعالی نے یہ خوشبختی یہ محبوب میرے لیے لکھا ہوا تھا یہ مجھے ہی ملنا تھا دیکھیں ایک تو یہ محبوب کہہ 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 ہمیں جیلس کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ساری زندگی انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی انہیں ہوئی بھی ہے محبت کہاں ہوئی اور کس سے ہوئی اللہ بھائی شیخ صاحب دیکھیں شیخ صاحب دیکھیں اب محبت کی نہیں جاتی وہ تو ہو جاتی ہے ایتھے رکھ ایتھے رکھ اب کیا کہیں انتے کام ہو گیا ہے اب میں تو یہ سوچ رہا ہوں شیخ صاحب کہ میں یہ چونکہ میرا محبوب مجھ سے وعدہ کر گیا کہ اگلی دب پھر آئے گا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ میں یہ جو ہجر کی گھڑیاں یہ گزار سکوں اور مجھے وہ دوبارہ وصال ہو جائے ادران بھائی اب مجھے انتیاز کی فکر ہو رہی ہے یہ جو ہجر کی گھڑیوں وصل کی گھڑیاں بھی قریب ہے انشاءاللہ یہ نہ نہ ہوکے یہ نہ کہ لوگ بات یہ نہ کہ لوگ بات میں نے کہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسالہ سنب وہ نہ نمستہ بن جائے پھر نہیں غالب والا آپ انشاءاللہ غالب میں نہیں بنیں گے وہ جب غالب نے کہا تھا یہ نہ تھی کہ ہماری قسمت کے وسالہ یار ہوگا آپ کو وسالہ یار ضرور ہوگا انشاءاللہ ملکل ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوگی ہمیں بھی یہ فخر جو ہے نہ حاصل ہوگا کہ ہم بھی انشاءاللہ انگلی بار سپیسیفکلی یہ بھائی اب نا اب جب بھی آپ کو جیسے ہی آپ کے کانوں میں بنک پڑے کہ سلمان ایک ماں کا سپوت سلمان دوبارہ آئے حق کا مطلاشی تو بھائی آ جانا پھر جلدی سے اب تو اب تو اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ تو کوئی رویا کوئی الہام ادھر بھی ڈالتے جیسے ہی سلمان آئے ہمیں اس سے پتا چلے کیونکہ امتیاز نہیں بتانے والا وہ محبوب پہ اکیلا ہی کبھا کیسے والا ہے ادنان بھائی آپ اور شیخ صاحب اگر کچھ ہمارے بھائیوں کو جانے سے پہلے آخری کچھ بات کریں اس کو منشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے جی پھر کیونکہ میں تو میں تو اب اپنے تصور میں جانا یہ پورا آفتہ آج جو موتی میرا بھائی بکھیر گیا ہے نا میں تو ہی چنوں گا بھائی آپ لوگ کو آخری بات کر دیں کیا یہ بات ہے ہم تو کہتے ہیں جلدی جلدی سٹریم ختم ہو ہم واپس سنیں آپ کے آپ کا جو نشہ ہے نا اسے ہم دو آتشہ ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ اپنی بات ہم کریں گے نا تو پھر وہ حرفیں آخر ہو جائیں اس لیے آپ اسی کے نشے میں رہیں اور اللہ یہ آپ کو محبت کا شربت جو ہے نا اس کا نشہ دو آتشہ کرتا رہے آپ اللہ تعالی سے دعا شاید صاحب کرنے اللہ تعالی ہم سب کو حق کے اوپر خیر کے اوپر جمع فرمائے اللہ تعالی ہمارے ان کاوشوں میں سے جو کمیاں ہیں جو کتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے جو اس میں حق تھا درست تھا اللہ اس کا اپنے دربار میں قبول فرمالے اللہ تعالی ہمیں اس کام کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا والے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ